اسلام علیکم جی کیا حال سال ہے آپ سب لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے نوول تم آخری جزیرہ ہو بائی ام مریم کی یہ اکیسویں قسط ہے ممہ بتا رہی تھی کہ تم اپنی ڈائیٹ پر توجہ دیتی ہو نہ ہی میڈیسن بقائزگی سے لیتی ہو آخر مسئلہ گیا تمہارے ساتھ ماس کمرے میں آیا تو پڑھنیاں ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہاتھوں پر لوشن کا مساج کر رہی تھی ہلکے گلابی سوٹ میں اس کے تازہ شیمپو کی اپال پشٹ پیس سیدھے گر رہے تھے لمبی پلکوں کا مرتعش سایہ سبی گالو پلہ رستہ تھا پرل کے ٹاپس اس کے چہرے کو انوکھی سے کشش دے رہے تھے ماں بننے کے مرحلے میں داخل ہوتی ہی اس کی خوبصورتیں میں کچھ اور بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا گویا میں دیواروں سے نہیں تم سے مخاطب ہوں اس کی بات کوئی اکثر نظر انداز کیے وہ سونے کی چوڑیاں اتار اتار کر ریسنگ ٹیبل پر رکھنے کی لگی تو ماس توہین کے احساس سے زلگتا اس کے قریب آ کر کوئلے کی طرح سے پٹھا چٹھا بے مینی اور فضول باتوں کے جواب نہیں ہوتے میرے پاس اس کا انداز آگ لگا دینے والا تھا ماس کا دماغ اُلٹ سا گیا تم خود کو آخر سمجھتی کیا ہو میں جتنا جھک رہا ہوں تم اکڑتی جا رہی ہو وہ چیخ پڑا تھا تو نہ جھکیں کس نے کہا ہے اپنی اکر توڑنے کو آپ کو میری ڈائیٹ کی اگر پرواہ ہے تو وجہ آپ کا بچہ ہے ورنہ اسے قبل تک آپ اس فکر میں کبھی حلقہ نظر نہیں آئے تھے پڑنیا کا ملامتی انداز ماس کو گہرا سانس بھر کے اسے آجزانہ انداز میں دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا میرا بچہ تو تمہارا کچھ نہیں لگتا پڑنیا وہ جیسے بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا پھل حال میں اس کیلئے کوئی فیلنگز محسوس نہیں کرتی اس کا لہجہ و انداز خوشک تھا تڑکتا ہوا جو ماس کو ششت کر کے رکھ گیا تھا تمہاری نفرت مجھ سے پڑنیا یہ بچہ جیسی بھی صورتحال کا پیدوار ہے مگر یہ مت بھولو کہ ہمارا بچہ جائز ہے اور صرف یہی نہیں کہ میں تمہیں اس کی کوئی حق تلفی نہیں کرنے دوں گا انگلی اٹھا کے تم بھی انداز میں جتلاتا ہوا یہ اکثر بدلے ہوئی انداز میں فنکارا تو پڑنیا کے ہونٹوں پر زہر خند پھیل گیا اتنی جلدی اپنی اصلیت سائر کر دیا آپ نے گوڑ مگر ایک بات دھیان میں رکھیے گا ماز حسن کہ ابھی آپ کا بچہ میرے پاس ہے اور میرے رحم و کرم پر بھی آپ چاہنے کے باوجود بھی مجھے اپنے شاعروں پر نہیں چلا سکتے پتہ نہیں غصے اور نفرت کی یہ کون سی قیفیت تھی کہ وہ اتنی کڑی بات کہ گئی تھی جس نے اگلے کئی لمحوں تک ماز کو حق دک کر دیا تھا بہت اچھا کیا تم نے بھی مجھے اپنی پہچان کرا دی ورنہ میں شاید کسی غلط فہمی کا شکاہ رہتا نہایت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے میں ان جذبوں پر اس قربت پر شرمندہ ہوں جو میں نے تمہارے لیے محسوس کیے جو تمہارے سنگ کسی بھول میں گزارے کاشی اگائی مجھے پہلے حل ہو گئی ہوتی تو میں تم جیسی گمرا اور صفاق عورت پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا اس کے غصے کے آگے وہ بھی بپر گیا تھا بات پڑی تھی الفاظ کرے تھے ماز کے بعد سکتے میں آنے اور رن سے صدمے سے دوچار ہونے کی باری اپرنیاں کی تھی وہ فکر چہرے کے ساتھ پتھرائی ہوئی سی سوفے پہ گر سی گئی اسے لگا تھا اس کے زخموں کے پھر سے ٹانکیں تڑھ تڑھ کر ٹوٹے ہوں اور زخموں کے موں کھل گئے ہوں بے آواز بہتے آنسوں کے ساتھ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے سوفے پر ہی لیٹ گئی تھی آن سے تم بیٹ پر سوگی اس وقت تک جب تک میرا بچہ جنم نہیں لیتا اس کے بعد تم بھاڑ میں بھی جاؤ تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی تمہارے ایٹیٹیوڈ نے بارہاں مجھے جتلا دیا کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے مگر اس کے باوجود تمہیں مجھے برداشت کرنا ہے تو وجہ تم سمجھ سکتی ہو ماز نے اسے اپنے بازوں سے پکڑ کر بیٹ پر پٹک دیا وہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی ایک پار پھر وہ خوفناک موڈ میں تھا ایسا موڈ جس سے ماما بھی خائف رہا کرتی تھی اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ اٹھ کر اپنا دپٹہ اٹھا لیتی جو وہاں سوفے کے پاس ہی گر گیا تھا اس نے کروٹ بدل لی اور اپنی سسکیوں کا گلہ گھوٹنے کو موں پہ تکیہ رکھ لیا تھا یوں ہی روتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئے یہ ماما کا شدید رین دباؤ تھا اور کہ کچھ نئے کے کم اس کم وہ انہوں نے مائک گفٹ ضرور اپنی پسند سے خریدے باقی ہر کام کی طرح وہ جہاں بھی محض دفل تسلیوں سے کام چلا لیتا مگر پچھلے ایک ہفتے سے وہ اس کی آفس واپسی پر جب بقائدیس اپنے سوال دورا کر گفٹ کے متعلق پوچھتی تو جہاں کو ہر بار شرمندہ ہونا پڑتا وہ ان کی خاطر یہ کام بھی کر لیتا مگر بات یاداشت کی بھی تھی جو ہر بار دکھا دی جاتی کل رات بھی اس نے خوبصدہ انداز میں ان سے سوری کی تھی ریلی جچی جان مجھے واقعی یاد نہیں رہا آفس کے کانوں میں لگ کر بھول جاتا ہوں انسان ہمیشہ اسی کام کو بھولتا ہے جے جو اس کے نزدی ایک غیر اہم ہو اب آگے تم خود سمجھتا رو ماز جو اس کے اس وقت وہیں تھا اس قدر سنجید کے مطاند سے بولا کہ جہاں کی خجالت میں گراں قدر اضافہ ہو کر رہ گیا چلو خیر سے پٹے میں ایسا کروں گی کل آپ کو فون پر یاد کروا دوں گی ماما سے جہاں کی خوفت دیکھی نہیں گئی تھی جب بھی انہوں نے نارمل سے انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی اور آج جب وہ آفس سے اٹھ رہا تھا تو اسے ماما کی یادہانی کی کال نہیں آئی تھی ماز نے بھی اسے پون کیا تھا جیاز لازمی مال چلے جانا یار ورنا ماما کے ہاتھوں تیری خیر نہیں دیکھ مجھے کتنا خیال ہے تیرا یاد دلا دیا وہ ہستے بھی یہ کہہ رہا تھا یہ سارا پروسس جس کی وجہ سے ہے وہی میرے لئے غیر ایم ایم آس کہاں کہاں پہ کیا کچھ یاد کراؤگے اس کے تھکن سے اترنے لگی تھی اب بھی سے اپنی شادی کی رات میں کھو گئے یار پہلے گفٹ خرید لے پھر دیکھنا ہو خواب ماز کی کھنکتار شوخ آواز پہ جھاں کی ہونٹوں پہ زہر خان پھیل گیا اگر پیر بس میں ہوتا تو یہ رات کبھی نہ آنے دیتا مگر تم آ جاؤ نماز میری حلپ کرو قسم سے مجھے بلکل کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ بہت اکتاہہ ٹامیز بیزاری سے گیرہ تھا ماز جوابن ماز نے صافری جنڈی دکھا دی نا جی میں تو بہت مصروف ہوں ہسپٹل میں ممہ نے بھابی کی خدمت کی آفر کی تو تھی تمہیں مگر چلو ٹھیک ہے پھر خدا حافظ جہاں نے بیعتنائی سے کہہ کر سلسلہ ملکتہ کر دیا تھا اسی بے دلی اور بے زاری کی کیفیت میں وہ شاپنگ آکیڈ میں آیا تھا جیولرز کی بڑی بڑی جگمکاتی شاپس تھیں جن میں سے وہ ایک کی گلاس ٹور دھکیل کر اندر داخل ہو گیا تھا وہ کچھ بے خیال تھا یا پھر ماحول سے اتنا غافل کے فوری طور پر مرسیس افریدی کے ساتھ جو موجود یالے اسے نظر نہ آ سکی اس کی نگاہ سرسری انداز میں اٹھی تھی اگلے لمحے وہ اس صافیہ پر ساکن رہ گیا آدشی گلابی بہت سٹائلش لباس میں ملوز بے بہت بڑے سارے دپٹے کوسلی کے سوڑے وہی تھی اپنی تمام درجاز بیت دلکشی اور جکر لینے والی خوبصورتی سمیت مرسیس افریدی نے اپنے ہاتھ میں موجود سرخ یاکو سے سجے اس ٹیکی کو اس کی دمکتی بھی پیشانی پر لگا کر ستائشی نظروں سے دیکھا تھا جبکہ وہ ان کے شعرے پر آئینے کی اس سے متوجہ ہوئی تو اندازہ ہی نہیں چہرے اور آنکھ میں بھی حجاب و شرم کا اتنا خوبصورت احساس تھا کہ جہاں بھی نگاہ نہیں اٹھا سکا دونوں نے شاید اسے نہیں دیکھا تھا مگر اسی پل وہ آئینے میں انہیں نظر آ گیا جارت اسی روبرو پا کے پہلے غیر یقینی سے ساکن ہوئی تھی پھر اس کے چہرے پر شرم کی انتاثر ابرہ تھا اس کے بعد وہ جانے کے سحساس کے دہت کچھ خائف نظر آنے لگی تھی اسلام علیکم کیسے بیٹے آپ ایسی بھی کیا نراضی کہ آپ ہمیں دیکھ لینے کے باوجود اس کی وجہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے تھی آپ کو آئی تھنک خلاف مزا وہ تنزیہ ٹون میں بولا تھا ہم یہاں شاپنگ کیلئے آیا ہے غالباً آپ بھی مصد افریدی نے ایک نظر یالے کے پھیکے سے زرد پیٹتے وجود کو چہرے کو دیکھا اور پھر اسے خوش اخلاقی کا دام ان تھام اور چاپ لوسی کا بھی میں مخل نہیں ہو رہا آپ اپنا کام کر سکتی ہیں وہ رکھائی اور بیعتنائی کا عالم ظاہرہ کرتا ہوا نخوت پھرے انداز میں پلٹ کر شاپ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا یالے کی ٹانگیں بے جان سی ہو گئیں وہ بے دم سے انداز میں جا کر سوفے پہ گر سی گئی جب مصد افریدی سے زبردستی یہاں لارہی تھی تو اس نے وعدہ کے ساتھ آنے پہ مادہ ہوئی تھی کہ وہ جہانگی یا پھر اس کی فیملی کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دیں گی مصد افریدی کہاں اس کی سننے والی تھی وہ تو بات اہم یہ تھی کہ جہان نے بھی ان کی ہر کال اگنور کر دی تھی جواب انہیں دل پر پتھر رکھنا پڑا مگر یوں غیر متوقع طور پر جہان کو سامنے دے کر وہ ڈھنگ سے خوشی بھی نہیں ہو پائی تھی لیکن اس کے حیال میں وہ تو یالے کے سامنے انہیں زلیل کر کے جا چکا تھا کیا ہو گیا ہنی خود کو سنبھالو بیٹا میں قسم کھا کر کہہ سکتے ہوں کہ یہاں جہانگیر کبھی تمہیں پوری عزت و احترام سے نوازے گا معافی مانگے گا تم سے اپنے رویے کی وہ بڑے بڑے دعوے کری تھی مگر یالے جیسے سنے بغیر آنسو بہاتی رہی آپ نے اچھا نہیں کیا ممی آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا کاش اے کاش اس شرمندگی سے خدا مجھے بچا لے شادی سے پہلے موت آجائے مجھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی میسیز افریدی کی دل پہ جیسے کسی نے مغراب دے مارا تھا انہوں نے تڑپ کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا کیسے باتیں کر رہی ہو ہنی خدا سے رہ مانگو میں نے کہانہ سب ٹھیک ہو جائے گا وہ اس کے ہنسو پونچ کر ہولتی بھی یہ کہہ رہی تھی وہ شاپنگ ادھوری چھوڑ کر اور اسے لے کر گاڑی میں آ بیٹھی تھی میں نہیں بیداش کر سکتی ممی کاش آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کیا ہوتا یہ ظلم نہیں ہے پاگل ہو بالکل تم میسیز افریدی پہ جنسلات سوار ہونے لگی مگر یا لے ان کی سنے بغیر روئے جا رہی تھی وہ ہسپٹل میں تھا جب اسے بھابی کی کال آئی تھی کہ پرنیا سیڑیوں سے فسل کر گر گئی ہے بھابی نے اسے قریب ہسپٹل کا نام بتا کر روزلت میں ماں پہنچنے کا کہا تھا ان کے لہجے میں جتنی پریشانی تھی ماں اس کی اسی لحاظ سے ہاتھ پیر پھولے تھے سائن سائن کرتے ذہن کے ساتھ وہ بہت مسترب اور وحشت زدہ سا ہسپٹل پہنچا تھا جہاں اسے ہسپٹل کے ہاتھیں میں مل گیا تھا وہ اس قدر خوف صدا ہو چکا تھا کہ اس سے کچھ پوچھنے کا حوصلہ نہیں کر سکا تھا بس متوس اور بے حد فکر مندانہ انداز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا ریلیکس ماسک ہوتا کا شکر ہے سب خیریت گزری جہاں نے اس کی کیفیت کے زیرے اس سے گلے لگا کر تسلی سے نوازتا تھا بچے جے بچے کو کوئی نقصان ٹیک اٹ ایزی ماسک سب ٹھیک ہے پرنیا کا پیر سیڑھیوں سے سلپ ہو گیا تھا بھابی گھبرا زیادہ گئی تھی جب بھی تمہیں کال کی ورنہ پریشانی کی بات نہیں تھی تم سچ کہہ رہے ہو نا جے وہ بھی تک خوف کے حصار میں تھا جہاں نے رسانیت بھرے انداز میں اس کا گندہ تھپکا تم ملو پرنیا سے وہ بالکل ٹھیک ہے جہاں اس کا ہاتھ پکڑ کے ڈاکٹر کے آفیس میں لے کر آیا جہاں پرنیا ممہ پرنیا کو تھاوے باہر ہی آ رہی تھی پرشانی ہونا بیٹے اللہ نے کرم کیا اپنا ممہ اسے دکھائی دیکھ کر مسکرائی تھی ماز نے پرنیا کو دیکھا وہ جھکے سر کے ساتھ کچھ نڈھال سی کھڑی تھی ماز جہاں ریلیکس ہوا تھا وہاں اس کی آنکھیں سلگ اٹھی تھی غصت سے جی بلا شبہ خدا کا ہی کرم ہے ورنہ لوگوں نے اپنی طرف سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس کا کارٹ تار لہجہ اتنا مدم تھا کہ نزدیک ہونے کے باعث پرنیا وہ مشکل سن پائے تھی اور جیسے خوفت احتیاطی نظروں سے اسے دیکھا تھا ماز کی نظروں میں ملامت اور تنفر کے سوا کچھ نہیں تھا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم میری نفرت میں صد تک گر جاؤ گی اپنی طرف سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی تم نے ہے نا ماز کو جیسے ہی کمرے میں اس کے ساتھ انہائی میری اثر آئی وہ اس پر چڑھ دوڑا اس سرسر الزام پر پڑھنیا کے اندر غزب کا احتجاج جمعہ تھا this is too much میں نے ایسا کچھ نہیں کیا سمجھے آپ میرا پیر فصلہ تھا اور میں ایسا کیوں کروں گی وہ روحانسی ہو گئی تھی وضاحت دیتی ہوئی مگر ماز بدکمانی اس انتہا پر جا پہنچا تھا جہاں سے شاید واپسی ممکن نہیں رہی تھی تم کیا سمجھتی ہو تم اپنی صفائی پیش کرو گی اور میں مان لوں گا اتنا عمق سمجھ رکھا اور کیوں کرو گی یہ مجھ سے پوچھتی ہو اہاں تمہاری نفرت کا اس کا جواز ہے ایک ایک لفظ جو پاکہ ادا کرتی اس کی آنکھوں کی تپش پڑھتی جا رہی تھی پرنیا اس طرح شک برداشت نہیں کر سکتی تھی جب ہی بساکتہ رو پڑی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اتنا گھٹیا کام کرنے کی نہ میں اتنی ظالم ہوں کہ اپنے بچے کے ساتھ یہ سلوک کروں اوفو اتنا اتضاد کہاں آپ کی اس کے لئے کوئی فیلنگس نہیں تھی اور اچھی طرح سوچ لیں مدرمہ آپ کے آخری الفاظ میں کس حد تک صداقت ہے اس بچے سے واقعی آپ کا کوئی تعلق یا رشتہ ہے ادھر ادھر چکراتے ہوئے وہ مشتعل سا پھنکار پھنکار کے کہہ رہا تھا پرنیا کا چہرہ متغیر ہو کے رہ گیا تیش اور غصے میں کہیں باتیں اس کے لئے ماز نے یوں سنبھال کے رکھی ہوں گی یا وہ اتنا بدگمان ہو جائے گا تب اگر اسے ذرہ سبی اندازہ ہوتا تو وہ مو سے ایسی بات نکالنے سے قبل سو بار سوچ دی ہو گئی نہ بولتی بن سچی بات انسان کو یوں ہونک بنا دیا کرتی ہے اس کی خاموشی کو نشانہ بنا کر وہ پھر اس پہ تنس کر کے تیر چلانے لگا پرنیا اتنی آجز ہوئی تھی کہ بے ساختہ چیخے مجھے اپنی صفائیاں پیش نہیں کرنی آپ کا جو دل چاہتا ہے سوچیں الفاظ کے پر ایکس اس کی آنکھوں سے بے بسی کے مظہر کے آنسوں ٹوٹ ٹوٹ کر گیٹے رہے ماس کے ہونٹا پہ تمسکر سے بری مسکرہات بکھر گئی جتلانے کی ضرورت نہیں وہ تمہاری ہٹ درمی سے اچھی طرح گاؤ پرنیا نے آپ کے جواب نہیں دیا تھا تک کہ یہ میں چھپائے گھٹ کھٹ کر روئے گئی تھی وہ اپنے کمرے موقی سیکرٹ کا دھوان اڑا رہا تھا جب زیادہ کا زبردستی اسے ساتھ کسیٹ کر لے گیا وہاں جو محفل سجی ہوئی ہے نا وہ آپ ہی کے عزاز میں ہے اس میں کچھ تو حصہ و گرمہ گرمی آپ کو بھی شامل کرنی چاہیے یہ خالصتاً ہواتین کی محفلے ہوتی ہیں یار میں کیا کروں گا جہانے جان چھوڑانا چاہیی تھی مگر وہ کہاں تھا اتنی آسانی سے چھوڑنے والا لالے کی شادی یاد ہے پتہ ہے اتنی یادگار کیوں ہوئی کہ دلہا صاحب خود سب سے زیادہ پرجوش تھے ایسی محفل جمعاتے تھے کہ مزا آ جاتا تھا وہ ماس تھا میرا ایسا مزاج نہیں ہے سنا اس کے پاس لاکھوں زر تھے افو آپ لالے کی طرح گانے نہ سنائیں کہ گانے ہم خود گا لیں گے آپ پس ہمیں جوائن کریں بھائی اور وہ مزید انکار نہیں کر سکا وہ سب اس کے اپنے تھے بہت پیارے وہ ان کا دل نہیں توڑ سکتا تھا انہیں کی خاطر تو اس نے زہر کا یہ گھونٹ پیا تھا مرنہ شاید مزید افریدی تو قیامت تک بھی اسے مجبور نہ کر سکتی بھابی آپ چائے بنا لیں آج میں گانہ سناتا ہوں اور یہ جہاں بھائی کی طرف یالے بھابی کو ڈیڈیکیٹ ہوگا اور میری طرف سے نوریہ کو زیاد نے آخیر میں دانت نکال کر نوریہ کو دیکھا جو وہاں موجود تھی مگر بہت ریزرف نظر آری تھی افو ایک تیر سے دو شکار تمہارا کیا بڑھنے گا لڑکے ماس نے زہر افسوس کیا ازیاد اتر لیے بغیر ہسے گیا لالے آپ کی طرح میرے پاس گانوں کا سٹاک نہیں ہے سو گزارت کرنا پڑے گا پھر ایسی باتوں کے بعد وہ بقاعدہ سر اڑانے لگا دل تیرے بن کہیں لگتا نہیں وقت گزرتا نہیں کیا یہی پیار ہے کیا یہی پیار ہے پہلے میں سمجھا کچھ اور وجہ ہے ان باتوں کی لیکن اب جانا کہاں نیند گئی میری راتوں کی جاکتی رہتی ہوں میں بھی چاند نکلتا نہیں دل تیرے بن کہیں لگتا نہیں وقت گزرتا نہیں جہاں کی نظر بے خیالی اور بے خودی کی کیفیت میں اٹھی تھی زینب گمسم بیٹھی تھی ویران اور پجمردہ جہاں نے جلدی ہوئی آنکھوں کا رخ پھیرا تو اسی وقت زینب نے اسے دیکھا تھا جہاں کے اسی دل گداز احساس سمیت زیاد کے الفاظ کے اس کے اپنے دل کے آقاس بن گئے تھے وہ اتنی گھبرائے کے یک لخت اٹھ کر کھڑی ہو گئی جہاں نے سب سے پہلے چونکر اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسوں چمک رہے تھے کیا ہوا زینی پرنیا نے اس کا سر پٹھتا ہاتھ تھام کر تشویش سے اسے دیکھا تھا میں طبیعت تھراب ہو رہی ہے پری شاید یہاں گھٹن بہت زیادہ ہے وہ اگلے لب میں اسے ہاتھ چڑھا کر باہر نکل گئی تھی پرنیا کے علاوہ شاید کسی نے بھی اس طرح اٹھ جانے کو محسوس بھی نہیں کیا تھا پرنیا اس کے پیچھے چلی گئی جہاں سے بھی وہاں بیٹھا نہیں گیا تھا میں بہت تھک گئی ہوں پری بہت زیادہ سب سے بڑی عذیت میں لیے یہ ہے کہ یہ عذاب مسلسل میں نے خود اپنے لیے چنا ہے مجھے بتاؤ مجھے اس اپنی ہی بڑے کائی آگ میں چپ چاپ خود کو جلتے رہنے دینا چاہیے جہاں برامدے کی سیڑیاں اترتے ہوئے وہیں تھٹک گیا تھا سینب پرنیا کی گلے سے لگی زاروں کے تار رو رہی تھی جہاں کو لگا وہ اسی جگہ پہ پتھر کا ہو جائے گا کوئی بھی میرے نقصان سے نہیں آگا امیت تھی غلط تھی پھر مجھے لٹنے سے ڈوبنے سے کون بچاتا جہاں وہیں سے الٹے قدموں پلٹ گیا تھا اس کے حساب شکستہ اور دل بے اندہا بوجھل ہو گیا تھا آنکھوں میں جو سرخی اتری تھی اس کے ساتھ وہ خود کو اس قابل نہیں پاتا تھا کہ سب کے درمیان بیٹھ سکیں سوالوں کے جواب وہ نہیں دے سکتا تھا مجھے سمجھ نہیں آریا زینی میں آپ کو کیسے حوصلہ دوں ہم قسمت کے ہاتھوں گویا کٹ پتلیاں ہیں تکتیر کے فیصلوں کے آگے سر نگوں پرنیا کی لہجے میں گرب اور عذیت کی آمیزش تھی زینی نے آجتی کی سے اپنی گیلے گار رگڑ کے خوشکر ڈالے ہم سوری پرنیا میں نے تمہیں بھی اداس کر دیا زینی کو جیسی احساس ہوا اس نے بہت سرد سے خود کو سنبھالنے کی سئی کی تھی جانٹ ویری اس اداسی کی فکر نہ کریں کچھ لوگوں کے رسی میں ازل سے اداسیاں اور تشنگیاں درز ہو چکی ہیں پرنیا کے یاسیت آمیزلہ جیمی مایوسی گھلی ہوئی تھی زینی نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا لالے سے تمہیں اپی شکایتیں پری پرنیا کی ہونٹوں پر زخمی مسکراہت کی جھلک نظر آئی اس ذکر کو چھوڑو زینی آؤ اندر چلتے ہیں مام آپ کی غیر موجود کی سے زیادہ دیر خافل نہیں رہیں گی انہیں ویسے بہت پریشانی رہتی آپ کی طرف سے زینی نے اپنی تھنڈا سانس پہ رہا اور اس کے ساتھ ہو لی چھچو میرا خیار ہے کہ لاہور والے گھر میں ایک رات قیام کر لیا جائے واپسی اسی روز یہاں آنا مناسب نہیں ہے ماز کسی کام سے پپا کے پاس آیا تو جہاں پوری سنجیدگی کے ساتھ پپا کو قائل کرنے میں شروف تھا ماز نے مرتی مسکان کے ساتھ اسے دیکھا تھا don't you worry جے ہم جلدی رخصت کرا لیں گے رات کے پہلے سے میں یہاں پہنچ جائیں گے تم فکر کہے کوئی کرتے ہو تمہاری گولڈن نائٹ ہرگز بھی مس نہیں ہوگی شہزادے اس کے برابر دب سے بیٹھ کر اس کے کان میں گھس کر بھرپور خباست سے بولا جہاں کی رنگر اس کی اس درجہ بےہودہ گوئی پر خوفت کے احساس سے صرف پڑ گئی اس نے بہت نرازی سے اسے دیکھا تھا اعتراستوں میں کوئی نہیں بیٹے مگر اتنے باراتیوں کو کہاں تھیرائیں گے پھر زیادہ تر لوگ یہاں کراچی کے ہیں انہیں واپس اپنے گھروں کو جانا ہوگا ہاں تو یہ ان لوگوں کا سردرد ہے نا پپا ہمیں کیا لینا دینا جے کی بات بلکل ٹھیک ہے ساری رات تو سفر میں ہی گزر جائے گی آپ لوگوں کو خود بھی حیال کرنا چاہئے اب کے ماز نے بھی تانگ اڑائی تھی جہاں اتنا جھلایا کہ اب کی بار مرتبہ اسے گھورے بنا ہی ہونٹ سختی سے بینچ لیا ہے تم کس طرح خوش بھی ہوگے بیسے بھی میں نے تو جانا تم اتنی اچھی ایکٹنگ کر لیتے ہو سب کے سامنے سنجیدہ اور بیزار بنتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اوف یہ بیتابی جبکہ جبکہ پپا کو قائل کیے جاری ہے کہ لاہور ہی رک جائیں پپا کے منظر سے ہٹتے ہی معاز نے اسے آڑوں ہاتھوں لیا جہاں جواب میں وضاحت کا ایک لفظ تک بولے کچھ دیر تک اسے خاموش اور سنجیدہ نظروں سے دیکھتا رہا پھر جیسے ہی اٹھ کر وہاں سے جانے لگا معاز نے بکھلا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کیا ہے جے اب اتنی سی بات پر خفا ہوگے تم بتاؤ اگر تم ساری بات جانتے پہنچتے بھی مجھے اس طرح آجز کروگے تو کیا مجھے خفا ہونے کبھی حق نہیں ہے وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو رہا تھا معاز نے گہرہ سویل سانس کھینچا اور خود کو ڈیلا چھوڑ دیا میرا چاچو سے یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں نہیں چاہتا محترمہ کو دلہن بنائے پلین میں اور ائرپورٹ پر لے کر خوار ہوتے پھریں انسان ایک تماشا بن کے رہ جاتے گویا میں نے بات کی تھی ماما جان اور جچی جان سے مزید افریدی کو صاف منہ کرتے یالے کو دلہن بنانے سے بس سادکی سے رخصتی ہونی چاہیے مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اس اکچلاٹ زدہ سے گہرہ تھا معاز نے ساری بات سنی اور گہرہ سانس پڑھ لیا کہہ تو تم چھیک رہے ہو مجھے خود بھی یہ سب کچھ آکورڈ لگتا ہے تو پھر قائل کرو نا ماما جان کو جہانت تیزی سے کہا تو ماز کی مسکراہت پھر سے مڑائی پپا ہے نا آپ کی مٹھی میں بس ایک بار کہہ دیا سمجھو تمہارا کام ہو گیا اس کے پر یقین انداز پر جہاں کچھ چھینک گیا تھا یہ محبتیں ہیں ماز جو جینے کا آسرہ بنایا ہے اللہ نے ورنہ جو حالات تھے شاید اچھا اچھا زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں اللہ نے چاہتا تو سب ٹھیک ہو جائے گا یالے بھابی وہیں تو بہت اچھی لگی مجھے معصوم اور بہت کیرنگ تم ابھی نہ سئی مگر کبھی تو میری بات سے تفاق کرو گے انشاءاللہ اس کے سخت قبیدہ تاثرات اور کچھ کہنے کو جو یقیناً اس کی دردید میں ہوتا جہاں کو ہاتھ اٹھا کر ٹوکتے اس نے بہت یقین سے کہا جہاں بہت خموش رہا تھا مگر انداز صاف جت لاتا تھا کہ اسے بہرحال ماز کی بات سے سرسر اختلاف ہے میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو ساری جنتیں میرے ساتھ ہوں تو جو پاس ہو پھر کیا یہ جہاں تیرے پیار میں ہو جاؤں فنا وہ بستر پلیٹی ہوئی تھی جب کھلی کھڑکی سے آتی منفیہ کی خوبصورت آواز نے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا اس کا دل اکتم گمسم ہو گیا تھا وہ لپک کر بے قراری سے کھڑی کھڑکی کے پاس آئی تو آواز کچھ اور بھی واضح اور صاف سنائی دینے لگی اس کا ذہن ان لمحات میں بھٹکنے لگا جب اس نے پہلی بار گانا یہ سنا تھا کتنی بری طرح سے وہ تب یونیورسٹی پہ جہاں کے پیچھے پڑی تھی کہ وہ اسے اپنی پسند کا گانا سنائے وہ اس کے سامنے ہمیشہ کی طرح ہتھیار ڈال گیا تھا رہر ساری کیسٹوں میں سے اس نے کیسٹ منتحب کر کے کیسٹ پلیئر میں لگا کر پلے کا بٹن دبا دیا تھا گاڑی کی پیزامی میزے کے ساتھ خوبصورت آواز کا سرگم بکھڑنے لگا میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو ساری جنتیں میرے ساتھ ہو تو جو پاس ہو پھر کیا یہ جہاں تیرے پیار میں ہو جاؤں گنا میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو ساری جنتیں میرے ساتھ ہو تب جہاں کے چہرے پہ جو رنگ تھے جو کیفیت ہی اس کے دیکھنے کے انداز میں جو بے خودی کا احساس چھلکا تھا تب محض تب چند لمحوں کو صحیح مگر جنب کو لگا تھا چند لمحوں کے بعد تھی جہاں پھر سے ویسا ہی تھا بے نیاز اجنبی اور غافل اور یہ اب وہ سمجھی تھی کہ یہ احساس یہ کیفیت اس کے لئے نہیں کسی اور کے لئے تھی اور وہ کوئی اور نہیں رہی تھی اب اس کی زنگی کا حصہ بننے جا رہی تھی اس کے ہونٹوں پہ پہلے زیرخند بکھرا پھر سسکیاں اتر آئی تھی وہ ایک بار پھر رو رہی تھی اپنی بدنصیبی پہ اپنی بے مائی گیو اور اپنے غلط فیصلے پر جو گناہ میں نے کیا نہیں مجھے اس سزا کا ملال تھا میرا جنم مجھ کو بتا بھی دو میرے مینوں سے سوال تھا میں محبتوں کا آمین تھا میں اداس کر کا مکین تھا اسے نفرتوں پہ عبور تھا مجھے چاہتوں پہ کمال تھا میری کون سنتا تھا داستان میری ذات سے کسے انس تھا میری ہر طرف تھی رقابتیں میری چاروں سمتھی جال تھا وہ بھی اپنی سوچ میں ٹھیک تھا کہ یہ تھا میرا ذرف ہے دوستو مجھے لوٹ کر تھا وہ خوش بہت میں بھی اس سے لٹ کے نحال تھا ایک با پھر شاہ ہاؤس میں روشنیوں رنگوں اور خوشیوں کی برسات اتر آئے تھی میں اس دو باہ باد ہونے والی شادی میں بھی کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی گئی تھی رائش زبائش میں پیسہ گویا پانی کی طرح بہایا گیا تھا پورا شاہ ہاؤس دلہن کی طرح جگمگا رہا تھا علاقہ جہاں کی یہ شدید خواہش تھی کہ سب کو سادگی سے ہو مگر اس معاملے میں بھی اس نے پپا نے اس کی نہیں سنی تھی وہ محس گہرا سانس پھر کے رہ گیا تھا آج مہندی کی تقریب تھی مائیوں وغیرہ سے جہاں نے سرے سے منع کر دیا تھا خواتین نے اپنی طور پر بھی رسم بنائی تھی مگر جہاں شریک نہیں ہوا تھا مگر آج وہ کسی طرح بھی جان بکشی نہیں کرا سکا سب سے بڑھ کر تو ماس سے جان چھڑانا مشکل تھا جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی ایک اکتیاری کی تھی مہندی کی تقریب کیلئے ماس نے اس کیلئے آف رائٹ شیروانی خریب بنوائی تھی جب جہاں نے اس لباس کو پہنا تھا تب صحیح مہنوں میں گویا اسی کا حق ادا ہوا تھا وہ با بکار تھا شاندار تھا مگر اس پلتو اس کی آن بان شان دے کر یوں لگتا تھا جیسے کہ سریاست کا شہزادہ ہو پریش شیپ کی نیلا ہٹو نے اس کی خوب روز جہری کی تازگی اور نکار میں کچھ اور بھی زافہ کر دیا تھا سنجیدی سے لبریز آنکھوں میں کچھ ایسا سہر ایسی مقناتیت تھی کہ جکڑ لینے والی سہر کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی ماس نے بہت شوخ انداز میں اس پر پرفیوم کی فوار چھڑکی تھی پھر مسکراتے ہوئے سے گلے لگا لیا تھا آئیویش کے زندگی کا یہ نیا سفر تمہیں راز آ جائے جے دل کی جگہ جیسے کوئی پتھر رکھ دیا گیا تھا وہ ساکن منچمت سا کھڑا رہا نہ کوئی احساس نہ جذبانہ خیال ماضی میں کس نے تمہیں میرے ساتھ کیا کیا یہ سب کچھ بھول کر پھر سے جینی کا آغاز کرو جائے یا یہ سوچ کر کہ خدا کے ہر کام میں ہر فیصلے میں مسلحت اور ہمارے لئے خیر ہوا ہی پوشیدہ ہوتی ہے جیسے ہم اپنی کم فہمی کی بنا پر سوچنے سے کاثر رہتے ہیں مگر ایک وقتات ہے جب ہمیں سمجھ آتی کہ جو کچھ ہوا تھا اس میں ہمارے اللہ نے ہمارے لئے کتنی امان بھلائی رکھی تھی ماز اسے الگ ہوا تھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کی پیالیں ملے کر سمجھانے والے انداز میں بولا تھا جہاں پھر بھی نہیں کچھ بولا ویسی اس پار چہرہ اور بے تاثر آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہا تو ماز نے اسے خفیب سا جنجور ڈالا جے مسکراؤ نا عجیب فرمائش ہوئی تھی جہاں نے کچھ خف کی سر سے دیکھا چلو میری خاطر پلیس اس نے مسکراؤت تبائی انداز دل ربائی میں محبوبہ یا پھر بیویوں مالا تھا تمام تر استراب کے باوجود جہاں کے ہونٹوں پہ مسکراؤت بکھر گئی ماز اتنا نحال ہوا تھا کہ بے ساکتا پھر اسے گلے لگا لیا یہی وہ لمحہ تھا جب زیاد نے اندر قدم رکھا تھا انہیں ایک دوسرے سے بگل گیر دے کر تھنڈا سانس پر کے رہ گیا ایک تو آپ لوگوں کی محبت بھی عجیب مشکوک قسم کی ہے ساری دنیا باہر رسم کیلئے انتظار کر رہی ہے اور ادھر چھپ کے رومینس ہو رہا ہے قسم سے میری بجائی یہاں پڑھنیا یا پھر جالے بھاپی آ جائیں تو ایک نیا مسئلہ شروع ہو جانے کچھ تو خیال کیا کرے آپ لوگ وہ میں نے خیص ارارت بھرے انداز مسکراؤت دبائی کہہ رہا تھا ماز نے بے سریخ صرف اسے گھورا نہیں اسے الٹے ہاتھوں کی جڑ بھی دی تھی چلو تمہارے ہم یعنی ابھی رومینس کا کوٹہ پورا نہیں ہوا زیاد نے آنکھیں مسنوی حیرت سے بھاڑی بکو مرد کہاں نہ آتے ہیں چلو جے ماز نے پہلے اسے چھٹکا تھا پھر جہاں کو مخاطب کیا وہ گہرہ سانس کنشتہ اس کے ہمراہ ہو لیا ابھی وہ تینوں دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ ماما کے ساتھ محمد جان اور پپو کے علاوہ خاندان کی کچھ دور پرے کی دیگر ہواتین سے ٹکراؤ ہو گیا ماشاءاللہ چشمیں بددور خدا بری نظر سے محفوظ رکھے بلکل شہزادر لگ رہا ہے میرا بیٹا ہے نا بھابی بیگم محمد نے بے اختیار اسے گلے لگا کر اندہائی محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئی محمد جان کی رائے لی تو محمد جان نے مسکرا کر پوری صداقت سے تائید کی تھی چھوٹا سا ہوتا تھا بلکل جب ہم اس کی سالگیرہ پر اسے ایسی شروانی پہنا کر تیار کرتے تھے بلکل شہزادر لگا کرتا تھا راہ چلتے لوگ بھی رکھ کر پیار کرتے تھے خدا نے ایسی مہنی صورت سے نوازے میرے بچے کو محمد جان نے گلوگیر آواز میں کہا پھر ممہ کے انداز میں ہی اسے گلے لگا کر پشانی چومی اور دعاوں سے نوازا پپو سے دعائیں سمیٹ کر جہاں پپا جان پھر پپا سے ملا تھا جیسے رہو بیٹے خوش عباد رہو پپا نے مسکرا کر اس کے مضبوط چوڑے شانے کو تھپکہ تھا اور سائیڈ پر ہو گئے تب سے منتظر نوجوان پارٹی آگے بڑھی اور اسے زرطار دپٹے کے سائے میں گیت کاتیوی سٹیج کی سمت لے جایا گیا آپ کی مہندی تقریب اتنی روکی پھیکیاں پتا ہے کیوں ہیں شہزادر سلیم صاحب کہ آپ کی انارکلی آپ کے ساتھ نہیں ہے کتنا کہا تھا کہ کمبائن کر لیتے ساری رسمیں مگر تم بھی نہ جے ماز کسی قدر جنجلا کر یہ کہہ رہا تھا جہاں کے چہرے پہ ایک تاریخ سے سائے لہر آ کر مادوم ہو گیا تم نے بلکل ٹھیک کہا ماز میری انارکلی میرے ساتھ نہیں ہے انارکلی شہزادر سلیم کو نہیں مل سکی تھی یاد کرو اسے تو وقت آ کر آمر نے دیوار میں چنوا دیا گیا تھا محبت کے نصیب پہ ازل سے شبہ خون مارا جاتا رہا ہے طریقہ واردات کچھ بھی ہو اس کی آنکھیں بھی تہاشا جلن سمیٹ لائیں اس نے نظریں جھکا لیں تھی بھاپی کے بعد پرنیا رسم کرنے تو آئی تھی تو ماز نے اسے تب ہی دیکھا تھا گویا ڈل گولڈن کلر کے پیروں تک آتے فراک میں ہاتھوں میں گجرے باندھے اپنی سہر انگیزی دلکشی اور جاسبیت کے ساتھ اس کی معصومیت بری خوبصورتی گویا پورے ماحول پہ سہر تاری کر رہی تھی ماز نے دانستہ اس سے نگاہ نہیں اٹائی پرنیا کی رسم کرتے ہاتھوں اور لمبی لمبی پلکوں پہ بیکت وقت اگر لرزش اتری تو یہ اس کی پرتپش اور کسی حد تک تنزیہ نگاہوں کی بدولت ہی تھا کانوں میں آگے پیچھے جھولتے بڑے بڑے جھمکے گلے میں گلو بند اور پروشن پشانی پٹی کا اس کی سردھجی کمال نہیں تھی وہ خود بھی کوئی ساہرہ تھی جو کمز کا ماز پہ ہمیشہ ہی ہر حال میں سہر پھونک سکتی تھی ذرا سا جھکنے پہ اس کی کمر سیدھے گٹتے بار ڈھلا کر کندے پہ آگرے کچھ ماز کے چہرے کے آگے جھولنے لگے ماز ایک خوشبودار حصار میں قید ہونے لگا اس مٹھائی پہ صرف جے کا حقی تو نہیں ہے کوئی اور بھی کھا سکتا ہے وہ جیسی رسم کی ادائیگی کے بعد واپس جانے کو مڑی ماز نے اس کا مہندی چوڑی اور گجرے سے سجا ہاتھ پا کر لیا یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ پڑنیا کے لیے وہ لڑکھڑا کر اس کی گود میں گرنے سے بچی تھی تو بھی اس کے ہی کندے کو سکتی سے دبوچ کر وہ اتنی گھبرا گئی تھی کہ پوری طور پہ قطعی سمجھ نہیں سکی کہ اسے کیا کرنا چاہیے شاباش ہے لالے آپ سے رومینس کا ہر نیا طریقہ آپ سے جاد ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یقیناً آپ کو اس کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں ہے زبردست شاندار زیادی میں اس چیج پہ تھا سب کچھ دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکر بغیرہ تعلیم بجا کرتا دی تھی باقی سب جو متوجہ تھے ان کی کھیکی بھی جاری ہو گئی تھی پڑنیا کو یہ سب بہت آکورڈ لگا تھا خوفت اور خجالت کے احساس کے ساتھ سب کی کا شدید احساس اس کی آنکھوں میں نمی بھر گیا تھا تو درجہ وجہ یہی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ ماز یہ سب کچھ اپنا بھرم رکھنے کو کر رہا ہے میں اس دنیا دکھا با اس کا دل شدتوں سے سسک اٹھا تھا پڑنیا کھلا دے سے مٹھائی ایسے کہاں جان چھوڑے گئی آپ کی جہان کی نگاہ سے پڑنیا کے آنسو بے بسی اور ماز کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح لاحاصل مخفی نہیں رہی تھی ماز کو تنبی نظروں سے گھورتے وہ پڑنیا سے مخاطب ہوا تھا پڑنیا نے دھن آلود نظروں سے ٹیبل پر رکھی ہوئے مٹھائی کی پلیٹ سے ایک گلاب جامون اٹھائی تھی اور ماز کو دیکھے بغیر اس کی موں میں ڈال دی تھی ٹینکس پر دے سونر مائی لیڈی وہ کارٹش بجار لائیا تھا پڑنیا تیزی سے اٹھ کر نیچے اتر گئی جہان نے سخت قسم کی نظروں سے اسے دیکھا تھا نہ کچھ خیالی کر لیتا ہے جہان نے حیاء دلانا چاہی تھی مطلب وہ بینیازی سے ٹیشو اپنے ہونٹوں کو دبا رہا تھا جنہیں مٹھائی کا شیرہ لگ رہا تھا پڑنیا کچھ طرح تنگ کرنے کا مقصد جہاں کا لہجہ اکڑا تھا مگر ماز کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں ہائیں تم کیا کہنا چاہتے ہو جے بی بی ہے میری صرف اسے ہی تو بکو مت ماز وہ سخت چلایا اس اب دکھاوا کرنے کیا ضرورتی سخت پوری لگتی ہے مجھے یہ بھرم رکھنے کو کی گئی اداکاری ماز اس حد درجہ کے آفہ شناسی پہ سر پکڑ کے رہ گیا تم اتنی انحام کیسے ہو جاتے جے وہ سخت آجز ہو کے کہہ رہا تھا جہاں نے الامتی نظروں سے گویا اس کی اس اعتراف جرم والے انداز کو دیکھا تھا میں آنکھیں کھلی رکھتا ہوں اور کل استعمال کرتا ہوں یہ تمہاری اداکاری ہر زی شعور محسوس کر سکتا ہے جے سمجھے اپنے ساتھ تم نے پرنیاں کو بھی اسمائش میں ڈالا ہوا ہے وہ اسے سخت سو سنائی گیا تھا تم اسے بھابی کیوں نہیں کہتے آخر ماز نے جیسے چاند چھوڑانے کو موضوع بدلنا چاہا یاد کرو تم ان کی لئے یہ رشتہ میری طرف سے قابل قبول نہیں تھا میں نے خود اپنا رشتہ استوار کیا ان سے بہنوں کو کوئی احمق بھابی کہتا ہوگا اب کے جہانے اسے صاف چڑھایا تھا زینب زینی ادھر آؤ رسم کیوں نہیں کر رہی ہو تم ماز کچھ اتنا لا جواب ہوا تھا کہ اسی جنجلات میں زور زور سے زینب کو پکارنے لگا جو شاید ابھی تیار ہو کر پندال میں آئی تھی پنک خوب گھیردار سی فراک اور لمبا چوڑا تو پٹا وہ اس طرح وقت بھی تھکی تھکی اور پھر جمردہ نظر آئی تھی تیمون نے شادی مشریک ہونے سے انکار کر کے بھی اس کی پیشانی میں اضافہ کر دیا تھا رینے تو ماز اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جہانے زینب کی گریز کو صاف پایا تھا جب ہی بے ساحتگی میں ماز کو ٹوکا صرف زینب ہی تو گریزہ نہیں تھی وہ خود بھی اس ازمائش سے کترہ رہا تھا کیوں رینے تو تمہیں بڑا خیال ہے اس کی طبیعت کا ماز اتنا بھولایا ہوا تھا کہ اس صورتحال کی نظاقت و باریکی پر دھیان دیا بغیر جنجلا کر کہ گیا کسی کو تو خیال کرنا چاہیے ماز تیمون نہ سہی میں سہی میں اسے مزید کیا پریشان کروں میرے تو بس میں اتنا بھی اختیار نہیں رہا کہ اس کی دکھوں کو سمیٹ سکوں قسمتوں کے فیصلوں نے ہمیں ایک ایسے امتحان سے دوچار کر دیا وہ استراب کا شکار ہوتا سوچتا رہا تھا رہنے دیجی انا ماما میرے پاس اتنے ڈریس ہیں کہ کوئی بھی پہن لوں گی ماز نہا کر واشروم سے نکلا تو ماما پوری وارڈروب کھنگالتے پایا تھا ان کے چہرے پر پریشانی ہی نہیں جنجلاٹ پی تھی جبکہ پڑنیا انہیں اپنے انداز میں تسلی دینے مصروف تھی کیسے رہنے دو بیٹا اتنی پیاری ساری تھی لیبرٹی ساری چھان کر آپ کے لیے لائی تھی اتنے شوق سے آج آپ کے دن کے لیے اند ٹائم پہ آکے گم ہو گئی ماما اس طرح مصروف رہ کر بولی تھی ادھر ادھر اوپر نیچے ہوگی اگر مل گئی تو ولی ما پہ پہن لوں گی don't worry ماما ماز اس گفتگو سے بینیاز آگے بڑھ کے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا اور تولیا گلے سے نکالا اچھا بیٹا اب آپ ایسے کرو ماسک کے ساتھ مارکٹ جاؤ کوشش کرنا اسے ملتی جلتی ساری مل جائے مجھے بہت پسند تھی آپ پہ بہت جچے گا آج کے دن یہ لباس ماما کی بات پہ ماسک کے بال سمارتے ہاتھ اسی زاویے پہ ساکن ہوئے اور سبی پیشانی پہ ناگوار اسی شکنے نمودار ہوئی تھی البتہ ماما کی موجود کی کے باعث کچھ کہنے سے گریز کرتا نہیں ماما اس کی کیا ضرورت ہے اب ٹائم ہے بھی کہاں میرے پاس بے شمار جوڑے پڑے ہیں جنہیں ایک بار بھی نہیں پہنا میں انہی میں سے کوئی پہن لوں گی پرنیا ماز کے چہرے کی سر تاثرات دیکھ چکی تھی جب ہی گھڑ پڑا کر کہہ رہی تھی جبکہ ماما کو ہرگز بھی اس سے تفاق نہیں تھا کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے اٹھا کر پہننے کی اب بھی ہماری فلائٹ میں بہت بکت ہے پرام سے مارکٹ سے کوئی کرا سکتے ہو کیوں بیٹے ماز ماما نے بات کے آخر میں اسے بھی گفتگو میں شامل کیا تو پرنیا سخت خائف سے انداز میں سر جھکائے انگلیاں چھٹکانے لگی جی کیوں نہیں میں آپ سے اختلاف رائے کی جرت کہاں رکھتا ہوں آپ کا حکم سر آنکھوں پہ یہ میری شرٹ پکڑا دیجی براہ کرم اس کا لہجہ بے پناہ سر تھا جسے ماما نے اپنے دھیان میں محسوس نہیں کیا وہ تو شاید اس کی اتنی آسانی سے مان جانے پہ ہی مطمئن ہو گئی تھی اور ماز کی آخری بات شاید انہوں نے سنی ہی نہ تھی تب پرنیا کو آگے بڑھ کے اس کی شرٹ اٹھا کے اسے دینا پڑی جسے ماز نے نہایت تنافت بھرے جھٹکے سے اسے چھپٹا تھا میرا ناشتہ یہاں بجوا دیجئے گا ماما گیارہ بج رہے ہیں مگر ابھی کسی کو خیال تک نہیں آسکا کہ میں بھوکا ہوں اس نے باہر نکلتی ماما کو کم پرنیا کو زیادہ سنائے تھا وہ اتنا گڑ بڑائی کے دقریبا پلٹ کر بھاگنے کے انداز میں باہر نکلی تھی اگلے پندرہ منٹ میں ہناشتی کی ٹرے سمیت حاضر تھی تب بھی ماز کا مور سوا نیزے پری تھا یہ اچھل کود آپ پہ زیب نہیں دے دیا محترمہ کم از کم اگلے سات آٹھ مہینی کو آپ کو بے حد احتیاط کی ضرورت تھے اس کے بعد اس کے بعد میں جہنم بھی جاؤں مروں یا جاؤں آپ کو کوئی غرض نہیں کہنے کی ضرورت تھی مجھے خود سے معلوم ہے پرنیا نے اس کی بات قطع کر دی تھی ماز نے اس کی شدت جذب سے سخ پٹھتے چہرے کو تنزیہ نظروں سے دیکھا پھر زیرخن سے مسکرا دیا ماشاء اللہ کی ذہانت قطع میں قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکا پرنیا نے جلدی ہوئے چہرے کو پھیڑ لیا آگے پڑ کے وارٹ روپ کے کپڑے دوبارہ تہ لگا کر اس میں رکھنے لگی ماز نے اتمنان سے ناشتہ کیا تھا پھر اٹھتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھا تم نے کچھ کھایا پرنیا بری طرح سے چونکی پھر جواب میں کچھ کہے بغیر اپنے کام میں مشکول ہو گئی تھی ماما پرنیا نے صبح دودھ لیا تھا وہ انٹرکام پر ماما سے رابطہ کر چکا تھا پرنیا بری طرح سے جذبت ہو گئی تھی پتہ نہیں ماما کیا جواب دیتی حقیقہ جی تھی کہ اس نے دودھ پیا تھا نا جوس اور جوس وہ پوچھ رہا تھا اوکے میں بھیجتا ہوں اسے ناشتہ بھی گرائیں اس کی ڈائٹ کا آپ خود خیار رکھا کریں ماما نے یقین اس کا بھرم رکھنے کو یا جان چھڑانے کو جھوٹ بولا تھا جب ہی وہ مطمئن نظر آ رہا تھا پرنیا نے بے اختیار سکھ بھرہ سانس کھینچا جو ماما بلا رہی ہیں تو میں وہ بیٹ پر اپنا کوٹ اٹھا کر پہن رہا تھا پرنیا نے بحث مناسبی سمجھے اور خاموشی سے نکل گئی تھی ماز گھاڑی کی چابی اٹھایا مارکٹ کے لیے نکل گیا پھر ایک گھنٹے کی خواری کے بعد وہ ساری اس کی میچنگ جیوری اور سینڈر لے کر گھر پہنچا تو پرنیا سے اس کا ٹکراؤ سیڈیوں پہ ہی ہو گیا تھا اس کی بازوں کے گھیرے میں بڑا سا ڈبا تھا اور چہرے پہ دبا دبا جوش کال جا رہی ہو وہ اسے دیکھ کر خائف ہوئی تھی ماز نے مزید خائف کر دیا ممہ کے پاس ایکچلی ان کی پسند کی ساری مل گئی ہے نا بیٹ کے نیچے دھکیل دیا تھا کسی نے اس کو میں نے ڈھونڈ لی کوئی ضرورت نہیں اس کارنامے کو ممہ کے سامنے بیان کرنے کی وہیں رکھو اسے لے جا کر اور اسے پہنو پاگر نہیں تھا جو میں جوتے گھسا کر خوار ہو کے امرجنسی میں لے کر آیا ہوں اس نے ڈبا چھین کر اپنے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ اسے دھماتے وہ اس کے بچھتے چہرے پہ نگاہ ڈالے بغیر سیڑھیاں چڑھ گیا پڑھنیا سردہ بھر کے رہ گئے کبھی غم کی آگ میں جل اٹھے کبھی داغ دل نے جلا دیا اے جنونِ عشق بتا ذرا مجھے کیوں تماشا بنا دیا کبھی عشق پلکوں پہ رک گئے کبھی پورا دریہ بہا دیا ابھی کر رہا ہے وہ ابتدا میرا کہہ رہا ہے تجربہ اسے زندگی کی ہے آرزو مجھے زندگی نے مٹا دیا اس کی بند پلکیاں سوپر ہوتی تھی ساری رات بھی کچھ ایسی استراب اور وحشت کی نظر ہو گئی تھی اس کی شادی کی ہر تقریب ایسی شاندار تھی کہ ان کے سوسائیٹی میں شاید ہی کسی اور کی ایسی شادی منقعت کی گئی ہو اس سے پہلے مہندی کا جوڑا اس نے زیبتن کیا تھا اس کی قیمت ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں تھی میسیز افریدی کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے قدموں میں ساری دنیا کی دولت نچھاور کرتے ہیں مگر کتنی لاچار تھی وہ ان سے دولت سے اس کے لئے آسود کی اور خوشی نہیں خرید سکی تھی وہ ساری رات جاگی تھی ساری رات روٹی تھی سیل فون اس کے سرحانے پڑا رہا تھا بلکل خاموش حالکہ اسے آج کی رات کتنا انتظار رہا تھا کہ کوئی اسے یاد کرے چاہے وہ نیل ماہ ہو چاہے جہاں کتنی عجیب اور تشنہ تھی اس کی یہ سب خواہش ہیں اسی بے قدر بے چاری سی اسے اپنی خواہشوں پہ ترس آنے لگا جہاں کے بارے میں تو وہ خوش فہمی میں کم ہی مبتلا تھی مگر نیل ماہ اس سے تو اس کا گہرا خونی اور قلبی تعلق تھا وہ بھی پتہ نہیں گئی اسے پرہموش کر گئی تھی آج کی اس اہم دن میں جبکہ وہ زندگی میں پہلی بار خود اس کی پیش رفت کی خواہش مند تھی اس کی آنکھیں پھر سے گرم سیال پہنے لگیں دروازے پہ آہا ٹھوئی پھر کوئی اندر آ گیا بینا دیکھے بھی وہ جان سکتی تھی کہ آنے والی مرسز افریدی ہیں اس کا اندازہ ہرگز غلط نہیں تھا ہنی اٹھو بیٹے اور کتنا سوگی بیوٹیشن آ چکی ہے ہاتھ بات لے کر ناشتہ کر لو بارہ بچ چکے ہیں پھر آپ کو تیار بھی ہونے ہیں انہوں نے اس کے پہلوں میں بیٹھ کر کمبل ذرا سا سرکایا اور اس کے ریشمی والوں میں پیار بھرے انداز میں اگلیاں چلائیں اس کے ہونٹوں پہ عجیب سی مسکراہت بکھر گئی یہ رہا ہور کی سب سے مہنگی اور بد دماغ بیوٹیشن تھی جس سے کئی مہینے قبل بقاعدہ پوائنٹمنٹ لی جاتی تھی مگر وہ یہاں اس کے گھر آ کے اس کی منتظر بیٹھی تھی سب پیسے کا کمال تھا وہ جناشتہ نہیں کرنا ممی آپ میرے کپڑے نکلوا دے بس وہ اٹھ کر بیٹھ گئی بارہ بچ گئے تھے اس کے دل کے مکہین کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا وہ اس کی آمد سے بہت پہلے پین تیاری مکمل کر کے اس کی راہوں میں پلکیں بچھا دینا چاہتی تھی وہ فرما روان تھا اور اس کی حیثیت ایک داسی کی جس پہ وہ چاہتا تو نگار ڈالتا چاہتا تو بینیازی سے آگے پر جاتا داسی کا کام حدمت گزاری ہوتا ہے شکایت نہیں مصد زفریدی نے اس کے سے اکثر بدلے ہوئی انداز کو کچھ حیرت کچھ خوشکواری کے عالم میں چونکر دیکھا ان کا خدشہ بے بنیاد تھا کہ وہ روئے گی چیخے گی ان پہ ہمیشہ کی طرح الزمات کی بھرمار کرے گی بہت خوش ہونا میری جان انہوں نے اس کی پشانی کو بہت محبت سے چوما جالے کی آنکھوں میں نمی امرڈ آئی خوشی شاید میری قسمت میں نہیں لکھی گئی اس نے سر جکا لیا تھا مصد زفریدی نے زبردستی اسے ناشتہ کرایا تھا جو چند کھونٹ فریش جوش اور آدھے ابلے ہوئے انڈے پہ مشتمل تھا کا روسی جوڑا دھنک کے سب رنگوں سے سجا تھا جس کی چمک دھمک سے نگاہیں خیرہ ہوئی جاتی تھی میچنگ جولری اور پھولوں کے گہنوں سے اس کی تیاری کو فائنل ٹیسٹ دیا تو اس کا شوائن بکھیڑتا ہوا حسن ایک دم سے جگمکہ اٹھا تھا مصد زفریدی نے اس کی بات باہر نظر اتاری تھی پھر اس کے بعد وہ اپنے مہمانوں کے جلو میں بہت چان سے اسے لے کر میریز ہال کی اسم روانہ ہوئی تھی تو بھرات ابھی پہنچی نہیں تھی مزید دو گھنٹے نظار کے بعد بھرات کی آمد ہوئی تھی تب جالے کا اب تک مختلف حدشات کے ہمراہ ڈھوپتا دل قرار پکڑ سکا تھا سب سے پہلے اس کے پاس پرنیا اور بھابی کے ساتھ نوری آئی تھی تینوں نے باری باری اسے گلے لگا کر پیار کیا اور بے ساختہ تعریف کی تھی مرون بنارسی ساری جس کی گناری گولڈن کلر کی تھی پہنے پرنیا سب سے پیاری لگ رہی تھی آپ کو مبارک ہو پری بھابی جس وقت پرنیا اس کے گلے ملی رہی تھی جالے نے آہستگی سے مسکرا کر کہا تھا کس بات کی مبارک یہ تو ہمیں تمہیں دینی چاہیے یہ اتنا شاندار اور باکمال دولہ مل رہا ہے تمہیں پرنیا مسکرائی تھی جبکہ بھابی نے کہہ کر لگایا تھا جیسی مبارک تمہیں جالے دے رہی ہے پری یہ مبارک ہم اسے انشاءاللہ ایک ڈیڑھ مہینے بعد دیں گے یعنی پریگننسی کی مبارک بابی کی وزاعت پر اسے پرنیا نے جھنبی جالے بھی کانوں کی لووں تک سر پڑ گئی تھی اس کی دل ربا چہرے پہ حیاء کی سرخی کا یہ تاثر اتنا بھرپور اور دلکش تھا کہ وہ تینوں کچھ دیر کو نگاہ نہیں ہٹا سکی تھی ہمیں پھر سے اعتراف کرنا پڑے گا کہ جہاں کی بسند لا جواب ہی نہیں پر مثال بھی ہے نو ڈاؤٹ پرنیا نے بساقتہ قسم کی تعریف کی تھی جس نے یالے کی چہرے کی چمک دمک چھین کر تاریخی بھر دی اس نے شکستہ سے انداز میں سر چکا لیا تھا کوئی اتاثرات محفوظ رکھنے چاہے پرنیا بھابی کی تائید کر رہی تھی پھر مسکرا کر گویا ہوئی جہاں بھائی بھی آج بلکل پرنس لگ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری جوڑی ہے ہاں بلکل جیسے تمہاری اور ماس کی شاہہ اس میں یہ دو جوڑیاں ہی تو چند لیافتاب چند مہتابیں ہیں پرفیکٹ ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے لئے بننے ہو جیسے بھابی کی لہجے میں خلوص پیتا اور محبت بھی اب خاموش ہونے اور سر چکانے کی باری پرنیا کی تھی پھر جس پر یالے کو لا کر جہاں کے مقابل سٹیٹ پر بٹھایا گیا تو وہاں بے حد گہمہ گہمی تھی میسے سفریدی نے اپنی فتح کو آج مکمل ہوتے دیکھا تھا وائٹ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ اونچا پورے بے حد وجیہ بے حد شاندار لڑکا آج ان کی بیٹی کو لینے آ پہنچا تھا اس سے بڑھ کر بھی کوئی فتح کی کوئی خوشی ہو سکتی تھی گو کہ وہ انہیں ہرگز خوش نہیں لگتا تھا گو کہ اس نے نگاہ بھر کے بھی ان کی پریوں جیسی نازک اور حسین بیٹی کو نہیں دیکھا تھا مگر کیا فرق پڑتا تھا پھر وہ حسین بھی تو بہت تھا پڑا لکھا ویل ڈریسٹ اور سب سے بڑھ کر ان کی بیٹی کا من پسند اتنے نخرے تو پرداشت کرنے ہی پڑتے ہیں خاندار بھر گیا ان کو پورا یقین تھا لاہور شہر میں کوئی کسی کا ایسا دماغ نہیں ملا تھا ان کی بیٹی تو خوش ہو گئی تھی نا اور کیا چاہیے جہاں بھی کب تک اسے نظر انداز کرتا انہیں اپنی بیٹی کے بے مثال حسین پہ بہت بھروس اور غرور تھا بہت تمکنت اور غرور اسے اٹھی تھی اور جہاں کہ وہ سلامی دینے سٹیج پہ آگئی پر یعنی احترامن ان کے لئے اپنی جگہ خالی کر دی لیکن جب انہوں نے سلامی میں ایک کروڑ کا چیک اور پرادو کی جہاں بھی جہاں کو پیش کی تو جہاں نے نہایت رکھائی سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا یہ بھلا کیا بات ہوئی جہاں گیر بیٹے یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں وہ سخت جزبز ہوئی تھی مجھے آپ کی خوشی چاہیے نہ کچھ اور شکر ادا کریں کہ آپ کی بیٹی کو رخصت کرانے آ گیا ہوں وہ جواباً پنکارا تھا میسیز افریدی کا رنگ بلکل سفید پڑ گیا جہاں کے چہرے پہ اتنی رعونت اس طرح کارتی کہ ماس بھی ششت رہ گیا وہ کہ سٹیج پہ اس وقت ماس کے علاوہ جالے اور میسیز افریدی ہی تھی اس کے باوجود ماس کچھ خائف سا ہو کر رہ گیا اس نے بے اختیار جہاں کے کندے پر ہاتھ رکھ کے کچھ کہنا چاہا تھا جہاں نے اسی شدید موڑ میں ہاتھ اٹھا کر نہ صرف اسے کچھ کہنے سے باز رکھا بلکہ قطیت بھرے انداز میں بولا تھا انہیں کہہ دو ماس کے میرا زبط مزید نہ اسمائیں ورنہ شاید میں ہر لحاظ بھول جاؤں بات کی حالات کی ساری سے مداریاں نہیں کی ہوگی اس کا لہجہ شدت زبط کے باوجود بھنچا ہوا تھا چہرے کے تاثرات میں اتنی برودت اتنی تلخی تھی کہ ماس کو لگا اس کا زبط واقعی انقریب جواب دے جائے گا میسیز افریدی کا سارا تندنا بھی جیسے جھاگ بن کے بیٹھ چکا تھا وہ فقط چہرے کے ساتھ ٹکر ٹکر جہاں کی شکل دیکھ رہی تھی ماس نے ان سے دھیان ہٹا کر مسترب نگاہوں سے جالے کو دیکھا اس کی رنگت متغیر تھی اور آنکھیں کسی بلبرس پڑھنے کو تیار تھی پنچے ہوئی ہونٹوں کے ساتھ وہ اس ترجہ سبکی پر پتھرائی ہوئی نظر سائی تھی کام ڈاؤن جے ریلیکس کیا ہو گیا یار ماس نے ایک بار پھر جہاں کا کندہ تھپکہ تھا وہ لال بھبو کا چہرے کے ساتھ ہونٹ بینچے دوسری سم دیکھ رہا تھا میسیز افریدی کب کی سٹیج سے اتر چکی تھی ماس ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا زمین پہ چل نہ سکا آسمان سے بھی گیا کٹا کے پر وہ پرندہ اڑان سے بھی گیا بھلا دیا تو بھولانے کی انتہا کر دی اب میں اس شخص کو ہمو گمان سے بھی گیا کسی کے ہاتھ سے نکلا ہوا تیر ہوں میں جو حدف کو چھو نہ سکا کمان سے بھی گیا تباہ کر گئی مجھے پکے مکان کی خواہشیں میں اپنے گاؤں کے کچھ مکان سے بھی گیا پرائی آگ میں کودا تو کیا ملا تجھ کو اسے بچا نہ سکا اور اپنی جان سے بھی گیا جہاں کے رویہ کے بریکس اسے ہر جگہ ہر مقام پہ اس عزت و وقار و پذیرائی سے نوازا گیا تھا جو اس کے رشتے کا تقاضی تھا اسے رخصت کر آکے لاہور والے بنگلے میں لایا گیا تھا یہاں بھی مکان کی عرائش ہوئی تھی اس کا بیڈروم تو خاص طور پر بہت آرٹسٹک انداز میں ڈیکوریٹڈ کیا گیا تھا مختلف رسموں کی ادائیگی کے بعد جالے کو بیڈروم میں پہنچا دیا گیا جہاں کے رویہ نے اسے بہت خائف کر دیا تھا اسے رسموں کے دوران جب ساری اس کی کزنز اسے چھر چھار کر رہی تھی تو جالے اس خیال سے ہولتی رہی تھی کہ وہ بھڑک کر کسی کو کچھ کہہ نہ دے مگر حیریت گزری کمرے میں آ کر اسے سمجھ نہیں آسکی وہ پھول و بھری سیج پہ بیٹھ کر اس کا انتظار کر یا پھر لباس تبدیل کر لے کس بات سے مزاج برہم ہوگا وہ وہی نہیں کرنا چاہتی تھی بہت سوچنے کے بعد وہ اسی فیصلے پر پہنچی تھی کہ اسے لباس تبدیل کر لینا چاہیے اب تک تو جہاں کا رویہ تھا بہرحال وہ اس بات کا متقاضی نہیں تھا کہ وہ اس سے کسی تعریف وغیرہ کی خوش فہمی کو پال دی اس نے گہرہ سانس بھرا اور ایک اکٹ کر کے وہیں بیٹھے تمام زیور اتارنے لگی اس کے بعد دوپٹے سے پینے نکالنے کا مشکل در مرحلہ دشوار درپیش ہوا تھا جس میں اسے پندرہ سے بیس منٹ لگے دوپٹے کو سر سے اعلق کر کے اس نے بدلی سے سوفے پہ اچھالا اور زیورات کے دھیر پہ دھیان دیئے بنا اٹھ کر بیٹھ سے نیچے اتر گئی ابھی پہلے سے دوسرا قدم اٹھایا تھا کہ دروازہ کھل کر جہاں نے اندر قدم رکھا وہ جہاں تھا اسی زاویہ پہ ساکن ہو گئی جہاں اس کے سامنے آیا تو اسے اپنی پوزیشن کا خیال آیا پہلے گھبرا کر دونوں بازوں سینے پہ لپیٹے پھر آگے پڑ کر دوپٹہ اٹھایا تھا کیا ثابت کرنا چاہتیوں مجھ پہ کہ تم بہت پارسہ بہت شرم و حیاء ہے تمہارے اندر جہاں کے نظروں میں تپشتی اور لہجے میں گویا کسی برچی کی کارٹ جالے کے چہرہ سکھ پیڑ گیا اس کا دوپٹہ بار بار سے رکھتا تھا جسے وہ سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان تھی جہاں نے ایک چھڑکے سے دوپٹہ کھینچ لیا اتنی جلدی اپنی آرائش کی آثار مٹا دیئے داد وصول کیے بغیر ہی وہ پھر پنکارہ یالے پھر چپ رہی جہاں کو اس کی اس دپلومیٹک ہموشی نے آگ لگائی تھی معصومیت کے اس ڈھون کو ختم کرو سنا تم نے کیا کہتی تھی اپنی ماں کو جا کر کہ میری میں خدمتیں کر کے آئی ہو کوئی عورت کسی مرد کی کیسی خدمت کرتی ہے جانتی ہو تم اس کی موتیے کی کلیوں سے گندی ہوئی چوٹی پکڑ کر ایک چھٹکے سے اپنے مقابل کھینچتی ہوئے حلق کے بل گرائے تھا یالے کیاں کے تکلیف اور سب کی کے احساس سے برس پڑی مگر اس نے ہونٹوں کو سکتی سے بھینچے رکھا تھا جہاں کوئن آنسوں نے جیسے آگ لگا دی تھی اس نے ایک بار ایک کے بعد دوسرا کہ میں تمہیں اس خدمت کے قابل نہیں سمجھتا صرف ابھی نہیں ساری عمر تم اور تمہاری چالبازیاں ساری عمر مجھ سے اس خیرات کی بھیق میں مانگو تو ایک سکہ بھی نہ ملے گا یا ہی سزا ہے تمہاری گھٹیا پلیننگ کیا پیٹھ کر اپنی کامیابی کا جشن مناؤ یا پھر مات تم کرو اپنی بات مکمل کر کے اسی غسیلے اور کوہرے انداز میں پلٹ کر کمرے سے نکل گیا یالے وہیں گری آنسو بہاتی اور سے سکتی رہی تھی جہاں صبح اس وقت بیڈروم میں واپس آیا تھا جب فجر کی ازان کی پہلی پکار فضا میں گونجی تھی اس کی آنکھوں میں بے تہاشہ جلن تھی جو یالے کی جائے نماز پر موجود پا کر کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی اسی گرین دوپٹے کی حالے میں اس کے صبح کا تازگی لیے اجلا چہرہ بے حد بے تہاشہ حسن آنکھوں کا سہر بے حد اہم تھا مگر یہ جہاں پہ اثر انداز ہونے والا نہیں تھا لباس تبدیل کر کے بات لیتے اور خدر کے مفید کرتے شلوار میں نماز کے لیے جانے تک اس کی جتنی بھی اس کی صرف نگاہ اٹھی اسی پوزیشن میں نظر آئے تھی مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے ہاتھ کو بلند کیے تو اسے سکتی ہوئی زینب کی نگاہوں میں آن سمائی تھی تیمور نہیں آیا ممہ وہ آئیں گے بھی نہیں انہوں نے مجھے پہلے سی صاف منع کر دیا تھا وہ ممہ کی گود میں سر رکھے کتنی نڈھال سی کہہ رہی تھی ممہ کے پاس جیسے اس کی بات کے جواب میں کہنے کا کچھ نہیں تھا وہ تو اسے یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ پپا نے خود کال کی تھی تیمور کو اور آنے کی گزارش کی تھی مگر مازد کر چکا تھا پھر اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی ایک بار پھر غیر ارادی طور پر سہی مگر وہ اس کی دکھوں سے آشنا ہو گیا تھا جالے کے ساتھ جو بھی سلوک تھا اس کا اس میں لا شعوری طور پس کا استراب کا بھی حصہ تھا وہ مزمل سا واپس لوٹا تو جالے کمرے میں ہواتین میں گھری ہوئی تھی جہاں اپنے حیال میں تھا اور اسی وقت واپسی کو پلٹا تو پرنیا نے تیزی سے اسے پکار لیا کہاں جا رہے ہیں جہاں بھائی آئیے نا یہاں آپ کا انتظاری ہو رہے ہیں ناشتے کے لیے جہاں تھم گیا تھا بتا پلٹ کر نہیں دیکھا اس کی اسی حرکت پہ بھائی نے گرفت کر لی اتنا شرما کیوں رہے ہو جہاں بھائی دلن ہے تمہاری شرم تو لوگ بڑے بڑے گناہ کرنے کے بات بھی نہیں کرتے الحمدللہ میں نے کسی کے ساتھ دگا بازی کی نہ ہی بددیان تھی جہاں نے اپنی اصلی اعتماد کے ساتھ جواب دیا تھا نگاہ محض ایک لمحے کو جالی قسمت اٹھی تھی جس میں بلاکی کاٹ تھی تمہاری دلن بہت کمگو اور شائع لگتی ہے تمہاری طرح گہری بھی بہت ہے میرے انمائی کا گفت تک نہیں بتایا پاپی نے پتہ نہیں تعریف کی تھی یا تنقید وہ سمجھ نہیں سکا ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ پہننے کے لیے اپنے کپڑے نکالنے لگا اس کا کچھ دیر قبل اتار کر رکھا ہوا کوٹ اب ہینگر میں لٹک رہا تھا جہاں نے اس ہینگر سے نکال کر جھٹکا اور تہ لگا کر بیگ میں رکھنے کا ارادہ کیا تھا کہ اس کی پاکٹ سے کوئی چیز نکل کر لڑکتی صوفے پہ بیٹھی جالے کے پیروں کے درمیان پر جا گری جہاں نے کچھ حیرانی کے عالم میں اپنی نگاہ کو اٹھایا تھا اور گہرہ سانس بھر کے رہ گیا وہ وہی پلاتینیم کی رنگ تھی جہاں نے ممہ کے بہت اسرار پیر انمائی کے لیے خریدی تھی وہ رنگ ممہ نے برات کے دن اس کی کوٹ جھٹکنے پہ ہی رکھی تھی جو اس طرح نکل کر گری تھی گرنے کے باعث اس کا دل شیپ نازک سا کیس کھل گیا اور انگوٹی لڑکتی ہوئی جا کر گر گئی جہاں نے ہونٹ پھینچ کر جبکہ یالے نے کچھ تحیر کے عالم میں نگاہ اٹھائی تھی دونوں کی نظریں غیر ارادی طور پر ملی تھی جہاں نے بدمزگی کے احساسات سمیت نگاہ کا زابیہ بدلنے میں پہل کی اور رکھ پھیر کر بینیازی سے اپنا کام کرنے لگی کرنے لگا یالے آہستگی سے جھکی تھی اور رنگ کو اٹھا کے اس کے کیس میں رکھا تھا پھر لا کر جہاں کے سامنے کر دی یہ لیجئے جہاں نے چونک کر کسی قدر حیرانی سے اس کے ہاتھ میں موجود رنگ کو پھر اسے دیکھا تھا نہ کوئی تنتنا نہ غرور کا کوئی احساس اس کا انداز آج جی اور پر مبرداری لیوے سادگی کا منظر تھا رات کی کسی زیادتی یا تلخی کا رنگ اس کے چہرے پہ نہیں ملتا تھا وہ کچھ لمحوں کو ساکن رہ گیا تھا رکھ لو تمہارے لیے یہ کوئی پوچھے رونمائی کے متعلق تو دکھا دینا اسے کہنا پڑا تھا تمام تر نفرت تلخی اور اشتیال کو ایک طرف رکھ کر جالے کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزرا سمجھوتا کرنے پہ مجبور ہی اس وقت ہوئی تھی جب محبت اس کے رگوں میں زہر بن کے اتر گئی تھی پھر کہاں کی انا اور کہاں کی عزت نفس ورنہ وہ ہی تھی جس نے نیلمہ سے خون کا رشتہ ہونے کی باوجود اس کی اصلیت جان کر اسے اس وے بیکار کی مانت کاٹ کر پھینک دیا تھا مگر وہ جالے وہ جالے نہیں تھی اس نے وہ رنگ اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنی تو جہاں کے نام کے بعد اس کی دی انگوٹی کو پہن کر کچھ اور بھی خوش بخت کردانہ تھا خود کو تیار ہو گئے ہونا بیٹے آپ کی چچی جان ناشتہ لارہے ہیں ممہ جان نے اندر آ کر دونوں کو باری باری پیار کیا اور دعاوں سے نوازہ تھا یالے بلو کلر کے لانگ فراک میں ہلکا میک اپ کیے جیلری پہنے خاص طور پر بے حد پیاری لگ رہی تھی ہلکی نمی لیے بے حد سلکی بال پشت پہ گر رہے تھے نئے ممہ جان ناشتہ ہم وہیں سب کے ساتھ کریں گے میں چچی جان کو منع کر دیتا ہوں جہاں نرمی سے کہتا باہر نکل گیا بیٹے دلہن انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے اس لیے جہاں کے منع کرنے پہ ممہ نے کہنا چاہا تو جہاں کے ماتے پہ ناغواری کے شکن اپری تھی کیوں انکمفرٹیبل فیل کریں گی وہ اسے کیا ابھی نہیں لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا افو جہان ممہ کا یہ مطلب نہیں تھا ایک دن کی دلہن ہے تو باپی نے وضاحت دینی چاہیی اچسو کہ اب اس بات کو لے کر پریشان نہ ہوں جہاں نے اپ کی نرمی سے کہا تھا پھر پلٹ کر کچن سے نکل گیا ناشتہ ڈائننگ ہال کے وسی ٹیبل پہ ساری خاندانیں بیک پک کیا تھا ہلکے پھلکے ہنسی مزاق کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ چہک رہا تھا یاد رہے پپا اب میری باری اور پلیز اب دیر ہرگز نہیں ہونی چاہیے زیاد کی بات میں نوریا کے پہلو میں بھاپی نے زور سے کوہنی ماری تھی اسے اچھو لگتے لگتے رہ گیا یہ پانی لو نوری حیریات ہے نا زیاد نے جلدی سے پانی کا گلاس بڑھایا تھا ہال میں دبی دبی مسکراہٹے بکھر گئی کچھ بول گیا نا بپا نوریا کرسی کا سیٹ کر وہاں سے اٹھ گئی تو ممہ نے زیاد کو گھورا تھا بچی کو ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا آپ نے زیاد کرے گی ناشتہ بھی شادی تو ہو جائے اب دیکھیں جہاں بھائی اور لالے کی ہی مثال لے لیں شادی سے پہلے دونوں بھابیوں سے شرماتی تھی اور ان کے سامنے میں گھبرا کر رائے فرار ڈھونڈا کرتی تھی اب کیسے اپنے اپنی میاںوں کی پہلوں میں بیٹی ناشتے مصروف ہیں ایک میں بچارہ اس نے خود ہی اپنی اوپر جی بھر کے رحم کھایا تھا جالے اور پرنیاں دونوں ہی کسی قدر خفیف ہو کر رہ گئیں ہمیں تو آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہرگز بھی کوئی اعتراض نہیں ہے بیٹا جانے آپ کی سفارش اپنی فپو سے کیجئے بلکہ نوریا سے بکہ یہ ریایت یا پھر وقت نوریا کو ہی درکار ہے پپا نے جوابا مسکرات کر کہتے ہی اسے تسلی دی تو زیاد کھیل اٹھا تھا فپو اور نوریا کی طور پھکر ہی نہ کریں انہیں منار لوں گا انہیں بس اب شادی کی تیاری کریں کیوں فپو زیاد نے چھٹکی بجاتی ہوئی کہا تو پپو آہستگی سے مسکراتیں زینب کہاں ہے ماز جہاں کی بے چین تلاش نگھائیں کب سے اسے نہ پا کر مسترب تھی بلاخی رہا نہ گیا تو اپنے ساتھ بیٹھے ماز سے پوچھا تھا ماز خود بھی چونک سا گیا ہاں وہ کمرے میں بی پی نورمل نہیں تھا میں نے میڈیسن دی تھی صبح آئی تینک سو رہی ہوگی ماز کی نگاہ لمحہ برکو یالے کے چہرے پر ٹھہری جہاں اس تسکرے کے ساتھ ہی پی کا پن نمائیہ ہو گیا جسے ماز نے بہت شدت سے نوٹ کیا تھا جب ہی اس نے تنہائی ملتے ہی جہاں پہ گرفت کر لی تھی کیا ضرورت ہی جے جو میں اس وقت زینب کے بارے میں سوال کرنے کی کیا مطلب ہے تمہارا جہاں کو سخت حیرانی ہوئی تھی تمہیں بھابی کے سامنے نہیں پوچھنا چاہیے تھا مجھے اچھا نہیں لگا زینب کے مطلق میرا پوچھنا یا پھر صرف فجالے کے سامنے جہاں کو لہجہ عجیب سی سلگن لیے ہوئی تھا ماز نے اپنا سر پیٹھ لیا پاگل مت بنو جے جب زینب کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت تمہیں کتنا خیال تھا کہ تیمور کو تمہارے حوالے سے کوئی بات بری نہ لگ جائے اس قسم کی صورتحال اب بھی ہے اگر تم سمجھو تو وہ لڑکی تھی ماز اور لڑکیوں کو اپنی شادی شدہ زنگی بہت محتاط رہنا چاہیے میں کیوں فکریں پالنے لکھتے پھروں زینب میری قزن ہے میں خیریت پوچھ سکتا ہوں اس کی دوسری اہم بات یہ کہ اس یالے کو میری زنگی میں ہرگز اتنی اہمیت نہیں ہے کہ میری کوئی کام کرنے سے پہلے اس کی جذبات و ایساسات کی فکر پالتا پھروں گویا آگبر سانے لگا تھا ماز کو چپ ہونا پڑا جہاں اسی تیش کی کیفیت میں سگرٹ سلگانے لگا گاڑی تیار ہے نا جہاں بھائی ممہ کہہ رہی ہیں فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے تب ہی پرنیا وہاں آئی تھی ڈیپ پپل لانگ شرٹ چوری پجامہ اور پرسے دوپٹے ملبوس ساتھ میں جالے اسی سردھج کے ساتھ جی تیار ہے لیکن پہلے ان کے زیورات اتروائیں میک اپ صاف کریں پھر چادر اوڑ کر جانا ہے جانے بعد تو پرنیا سے کی تھی مگر کڑی نگاہوں سے جالے کو دیکھ کر جیسے ہمیشہ کے لئے جتلایا تھا جالے کی جھکی آنکھوں کی پرل کے لرز اٹھیں پرنیا نے فرمبرداری سے سر اس بات مہلایا جی بھائی بہت پہتر آئیے جالے پرنیا جالے کا ہاتھ پکڑے آگے پڑ گئی تو ماز نے بقاعدہ سردہ بھری تھی اور آہستی کی سکن گنایا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے جہاں نے چونکتے ہوئے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا ای کانٹ بلیو اٹھ کی یہ وہی جے ہے جو صرف پولائٹ تھا کیرنگ تھا میں اندازہ کر سکا کہ رات بھابی پہ آپ کے کیا کیا کہر ٹوٹے ہوں گے بچاری جالے بھابی وہ ہرگز بھی مزاک نہیں کر رہا تھا اس کے باوجود جہاں قائدہ کھنکارہ اور اسے گھوٹتی ہوئے آگے بڑھ گیا پاپا بلائی منزل کی سیڑھیوں پہ کھڑے اسے پکا رہے تھے ولیما کی تقریب حسب روایت شاندار رہی تھی جالے نے ٹی پنگ لہنگا زیبتن کیا تھا جبکہ اس روز جہاں ہلکے بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح اپنے تھٹکا دینے والی وجاہت کے باعث ہر نگاہ کا مرکز بنا ہوا تھا مرکز افریدی قیامت بہت آخیر سے ہوئی تھی اور انہیں آتی ہی واپسی کی جلدی مچا دی انہیں شاندار خواہ مخواہ اپنی اہمیت اتلانے کی عادت تھی مگر اس مرتبہ ان کا پارا جہاں سے پڑھ رہا تھا جو ان کی بچھائی ہوئی بسات پہ محض ایک بار ان کی شادری کے آگے پڑھا تھا پھر تب سے اب تک وہ انہیں ناکوچنے چھپا رہا تھا میری بہت ضروری میٹنگ ہے پلیز شاپ پلیز جالے کو ذرا جلدی تیار کر دیں ایک گھنٹے کی بعد میری فلائٹ ہے جہاں اندر آیا تو مرکز افریدی کاندے پر ساری کے فال کو نزاکت سے درست کرتی نے خوت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی جہاں کے دیوری پر بل پڑ گئے جالے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی میری بہت ساری افریدی آپ کی میٹنگ تھی تو آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی یہ تقریب آپ کے بغیر بھی اس خوش اسلوبی سے انجام پر خیر ہو جاتی جہاں بیٹے ماما بری طرح سے گڑ پڑائی تھی اسے ٹوک نہ چاہا مگر جہاں نے اندہائی نرمی سے انشانوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا اور ہاتھ سیازانہ سرش آرہ خاموش رہنے کا کیا تھا پھر میسز افریدی کے متغیر چہرے کو دیکھ کر اسی رعونت زدہ لہجے میں گویا ہوا آپ سمجھ لیں آپ کی بیٹی پر آپ کا اختیار ختم ہوا آج کے بعد وہ میرے حکم کی بابند ہے میں چاہوں تو آپ سے ملنے بھی دوں اور چاہوں تو جس اس نوٹ فیر میسز شاہ دیکھ رہے ہیں آپ میسز افریدی جو نے حواظ میں لوٹتے ہی واویلے کے انداز میں کہنا چاہا تھا کہ جہاں نے ایک باب پھر انہوں نے ٹوک دیا چچی جان سے سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا آپ کا اور آپ کی بیٹی کا معاملہ ہے میرے کسی گھر والے کو آپ نے تب شامل نہیں کیا تھا یاد کریں اب اگر آپ نے کوئی احتجاج بلند کیا تو میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ کیلئے آپ کے ساتھ بیجنے پر اماد آؤں کہیے منظور ہے آپ کو وہ پھنکارہ تھا میسز افریدی کا ہی کیا ماما کا بھی رنگ پک ہوا انہوں نے بے اختیار سہم کر جہاں کے موہ پر اپنے رہستہ ہوا ہاتھ دھرک دیا پلیز یہاں بیٹے کنٹرول ہیئر سیلف ریلیکس میں میسز افریدی کو قائل کرلوں گی آپ پاہر جاؤ وہ ایک طرح سے گویا اس کے آگے گرگڑائی تھی جہاں نے فلکھ اور نفی میں جنبش تھی ہر کس نہیں چچی جان آپ کو کوئی ضرورت نہیں ان کی منت کرنے کی ماما سے بات کرتے گو کہ اس کا لحظہ مدھم اور معذب تھا اس کے باوجود اس کے حطرناک ازائم کا کٹیلا پر اس کے چہرے سے چھلگتا تھا میں منت نہیں کروں گی بیٹے آپ جاؤ یہاں سے یہ بزرگوں بزرگوں سے اس طرح بات نہیں کی جاتی وہ بہت آجز ہو کر بول لیتا نہیں ہوئی یہ چہرے کے ساتھ بنچے ہوئے ہونٹوں وہاں سے نکلا تو زینب سے ٹکرا ہوتے ہوتے رہ گیا سلور گری نیٹ کے لباس میں شال اوڑے حیران سی نظر آئی تھی جہاں نے وہ مشکل اپنے کشیدہ ایسا آپ کو کنٹرول کیا تھا ماز بتا رہا تھا تمہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے زینب نے کچھ چونک کر اسے دیکھا پھر دل شکستگی سے سر چھٹک دیا ان باتوں کو چھوڑے یہ بتائیں آپ کا جالے کی ماما سے کوئی جھگڑا ہے جہاں نے بے اختیار نظر چھوڑا لی نہیں بس نظریاتی اختلاف ہے تھوڑا سا وہ اپنی بات کیا کہ آگے پڑا تو زینب نے ہونٹ پینچ لیا تھے نظریاتی اختلاف سے ہی تو سارا بگاڑ شروع ہوتا ہے جے مجھ سے پوچھو اس بگاڑ اور نقصان کی تفصیلات وہ بہت ملول سے سوچ رہی تھی سر جگائے بیٹھی وہ ہاتھوں میں پہنی انگوٹھی کو بے خیال ہی میں بار بار چھوڑ رہی تھی ابھی کچھ دیر قبل اس کا ولی میں کا لباس بدلا تھا اور ہلکے کام کا شپون کا ہلکا اور ان سور پہنا تھا مزیز افریدی اسے ملنے آئی تو ان کا موڈ بہت آف تھا وہ خود کو کچھ کہنے سمجھ نہیں لگا ہے مجھے جانتا نہیں ہے میں مامی پلیز بس کرتے ہیں اور مجھے ہرگز پسند نہیں ہے یہ بات کہ آپ میرے ہزبنڈ کا ذکر اتنے برے انداز میں کریں اس نے کس قدر ناغواری سے کہا تھا کہ مزیز افریدی کی آنکھیں پھٹ سی گئیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا اتنا سر پہ بٹھاؤ گی تو وہ تمہیں جوتے کی نوک پی رکھے گا صرف تمہیں نہیں ساتھ میں مجھے بھی مجھے اعتراض نہیں ہے یا آپ کی لگائی ہوئی آگئے جس میں مجھے جلنا پڑ رہا ہے مگر میں چپ چاپ برداشت کری ہوں اس لیے کہ مجھے گوارہ نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کے عبوب پر سے پردہ اٹھا دوں جواب ان وہ پھٹ پڑی تھی اس کے آنکوں میں لرستے آنسوں انہوں نے مجھے زفریدی کو بھنچکا کے رکھ دیا تھا کیا مطلب ہے تمہارا جہانگیر نے رات میں سپیپ کیا تمہارے ساتھ بتاؤ مجھے میں ابھی اس کو ممی پلیز انف انف یہ آپ کی بیٹی کا سسرال ہے آپ کی راجتہانی نہیں ہے کچھ تو خیال کریں اس نے ان کی بات قطر کر کے بہت شاکی ہو کر کہا تھا جس کی جواب مجھے زفریدی اسے گھوڑنے لگیں سسرال ہے تو کیا ڈر جاؤں بیچا نہیں ہے تمہیں سب اسے کچھ کم بھی نہیں کیا بس رہنے دے اب آپ وہ جیسے ہنسی روپ پڑی تھی مرسز افریدی جیسے یہیں اس مقام پہ آکے ہار گئیں اسے گلے لگایا تھا پھر گلو گیر آواز میں بولی تھی وہ تمہیں مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانے دے رہا کون شاہ یالی حیران ہوئے مرسز افریدی نے محصر کو اس بات میں جنبش دی ابھی وہ غصے میں ممی میں کچھ دن بعد آپ سے ملنے آؤں گی اس نے اس تگیوں نرمی کے ساتھ انہیں تسلی دی ٹھیک ہے بیٹے مگر وہ اسے زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تم ہر لحاظ سے اس سے پرتر ہو حسن جائداد وغیرہ میں یاد رکھنا یالی نے کسی کرب سے گزر کر ہونٹ کو کٹا تھا مرسز افریدی کے جانے کے بعد وہ ایسے ہی بیٹھی تھی کچھ اداس کچھ ملول سی یالی کپڑے بدل بھی لی یہ گڑیا اسے پتہ نہیں چلا کب بھابی اندر آ گئیں وہ زور سے چونکی تھی پھر بے دلی سے مسکرائی جی ایکچلی بہت بھاری تھے کپڑے پھر تقریب بھی تو ختم ہو گئی تھی اس کے لحظے مقصود قسم کا پھولپن اور سادگی تھی بھابی بے ساکتہ مسکرہ دی لیکن ابھی جہانے تمہیں اس لباس میں صراحہ تھوڑی تھا بگلی شور کے ستائش پائے بغیر ہی اتنا اچھا جوڑا اتار پھینکا ان کے بعد بیجالے کی چہرے کی رنگت بدل سی گئی تھی اس نے فل فورد سر کو جھکا دیا تو اسے کتہی سمجھ نہیں آسکی اس مقام پہ سے کیا کہنا چاہیے چلو خیر اب اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم اتنی انوسنٹ ہو کہ سراحنے پیار کرنے کے لیے کسی عرائش کی ضرورت تو ہے ہی نہیں میں تمہیں بلانے آئی تھی وہاں ہال میں بہت اچھی محفل جمعی ہے بس تمہاری کمی ہے فابیس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئیں تھی ہال کمرے میں واقع بے حد رونک تھی نوچوان پارٹی وہیں جمع تھی اور بات بات پہ کہہ کے پھوٹنے تھے جہاں سامنے ہی صوفے پہ ترچھے زاویب سے بیٹھا ہوا تھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بہت مغرور مگر بے نیاز قسم کا انداز اس کے ساتھ ماز بھی تھا یا پھر زیاد آئیے بھابی یہاں اپنے صاحب بہادر کے ساتھ تشریف رکھئے زیادہ اسے دیکھتی اٹھا تھا جالے نے بے اختیار ٹوک دیا نئی بھائی آپ بیٹھ رہیں میں یہاں پرنیا جی کے ساتھ بیٹھ رہوں گی وہ اپنے مقصود قسم کے نیرم و معدب انداز میں کہہ کرنی جگہ پر پر نوریا اور پرنیا کے درمیان خالی جگہ پہ آن بہتھی پرنیا نے اسے کشن دیا تھا جسے اس نے گود میں رکھ لیا تھا زیادہ تھنڈا سانس پھر کے رہ گیا یعنی تہہ ہوا کہ آپ میں کمال کی انڈرسٹیننگ پیدا ہوگی یہ ایک ہی رات میں ایک ہی رات میں آپ دونوں نے یہ بھی پلاننگ کر لیا کہ میرے اور میرے پیانسی کے درمیان ظالم سماج کا کردار ادا کریں گی زیادہ کی زبان کے آگے تو گویا خندق تھی وہ بولنے پہ آیا تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ جالے ان کی ان فضول باتوں سے کہ صدق گھبرائی یہ حواس بھاکتا ہوئی جی جالے ان سر پٹھا کے پہلے زیاد پھر جہاں کو دیکھا تھا جو اسی مقصود قسم کی سنجیدگی کے حصار میں تھا اوفو بہت بتتمیز ہو زیاد پریشان کر دیا نا بیچاری کو جالے گوڑیاں مزاک کر رہا ہے ابھی پہلے نوری کے ساتھ پیٹھنے لگا تو جہاں نے اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھا لیا اب تم نے اس کا چانس کما دیا یہ جانے بغیر کہ ہمارا یہ لڑکا صرف اتاولہ انہیں چھوڑا بھی ہے بھا بھی مسکرا کر وضاحت دے رہی تھی جبکہ زیاد نے آخری دونوں کو کبات پہ سخت قسم کا جتاہ احتجاج بلند کیا تھا اہاں آپ خود تو جیسے بہت صور ہیں نا ماشاءاللہ اور جنید بھائی اوفو ان کی بہجابی کے مظاہرے ہم نے اپنی گنگار آنکھوں سے کئی بار دیکھے ہیں زیاد اتنا بلبلائی تھا کہ بھا بی کے ساتھ جنید بھائی کو بھی رگیر ڈالا بھا بی پورا مانے بغیر ہنسے گئی تھی مجھے پتہ ہے اب تم اپنی خفت مٹا رہے ہو انہوں نے پھر اسے جتلایا تھا اس سے پہلے کہ زیاد پھر اسے شروع ہوتا ماز نے مداخلت کی تھی جالے بھا بی ہمیں کھیل کھی رہے ہیں اس پاول میں کچھ کارڈز آپ دیکھ رہی ہے نا یہ باری باری سب کے پاس آئے گا آپ کے ہاتھ جو کارڈ آنا ہے اس پہ جو فرمائش لکھی ہے اسے پورا کرنا حاضرین پلازم ہے بے فکر یہ کوئی بھی نازبہ فرمائش نہیں ہے وہ خیر میں مسکرا کر تسلی کر رہا تھا کہ اسے کنفیوزڈ ہوتے دیکھ چکا تھا جالے نے بے اختیار سکھ کا سانس دھرا یہ کھیل آپ سے شروع ہو گیا بیکز یہ محفل آپ دونوں کی ہی احساس میں سجائے گئی ہے ماز نکلیا کیا تو حسان نے شیشے کا رنگین کارڈز والا باول نہایت مدب انداز میں دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے پیش کیا جالے پھر سے پذل ہو گئی جانے کون سی فرمائش ہو جاتی اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک نیلا کارڈ منتحب کیا تھا اس سے پہلے کہ اس پہ درج باری اسی عبارت کو پڑھ پاتی زیاد نے کارڈ اسے اچک لیا تھا ساتھ ہی اس کا موں بھی لٹک گیا اپنی پسند کی کوئی نظم سنائے اس نے با آواز پڑھ کر سب کو سنایا یہ کارڈ اسی نے لکھے تھے اور زیادہ تر پہ گھانے اور کا نام اور پہیلی ملاقات کا احوال سچ کی شرط رکھ کے بنانے کو کہا گیا تھا یالے کے لئے وہ اسی کارڈ کا مطمئنی تھا اوہو پویٹری دلچسپی بھی ہے آپ کو ماری ہنسی تھی یالے جھوٹ نہیں پول سکی مگر وہ سب کے بیچ ایسے جبکہ وہ فرینک بھی نہیں ہو پائی تھی سنانے کے خیال اسے عجیب لگ رہا تھا مگر ان سب نے اسے کچھ انداز میں اسرار کیا کہ اسی کا حوصلہ بندہ تھا اس نے ایک نظر جہاں کو دیکھا دائنیہ تھیلی پہ چہرہ اٹکائے وہ مسلحتہ نہیں سہی مگر اسے دیکھ رہا تھا چاہے نظر کا انداز کتنا ہی پرتپش اور تنسیہ سہی اس نے گھپراک پل کے چکا دی مجھ کو معلوم نہیں چاہت کے تقاضے لیکن ہم نے تیری ذات کے سوا ہر بات بھلا رکھی ہے سفر مشکل ہے بہت معلوم ہے ہم کو لیکن تو ہمارا ہے تو ہر فکر مٹا رکھی ہے تو بھلا دے تو بھلا دے لیکن ہم نے تیری خوش بھوپی تکتیر بنا رکھی ہے تو جو پچھڑے تو ہر بار یوں لگتا ہے زندگی موت کے پہلوں میں بٹھا رکھی ہے تیری بات دیں تیرا چہرہ تیرا لہجہ حمدم تجھ میں خالق نے ہر چیز جدا رکھی ہے جب اس نے خضل شروع کی تو اس کی آواز میں لرزش بھی تھی اور عدم اعتماد بھی مگر جیسے جیسے پٹی گئی لرزش بھی غائب ہوئی اعتماد بھی آئے اور اس کے لہجے اور لے آواز الفاظ کی گہرائی شدہ سچائے خلوس اور سب سے بڑھ کر جذب نے وہاں سب کے دلوں پہ جیسا گہرہ اثر چھوڑا تھا وہ خاموش ہوئی تو سب نے بہت فراخ دلی سے اسے داد دی تھی دیکھ لیں جہاں پائی آپ کی نئی نویلی دلہن بھی آپ کے سہر آپ کی دلکشی سے محفوظ نہیں رہ پائی جہاں ازیاد نے جواب جو بات لاو بالی اور مزاق میں کہی تھی وہ ڈھنگ بن کر جہاں کو لگی تھی جہاں لے کو دیکھتی اس کی آنکھوں میں حکارت وقت اترا تھا جسے اور کسی نے محسوس نہیں کیا جہاں لے نے ضرور کیا تھا جہاں نے جتنی بھی ناغواری محسوس کی البتہ ہونٹوں کو بہاں بھینچ کر خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا تھا جے تمہاری باری اب مجھے کچھ نہیں آتا پہلے بتا رہا ہوں وہ نے روٹے پنج سے بولا تھا تو سب سے بری طرح اپنا احتجاج پیش کیا تھا یہ فاؤل ہے بھائی آپ کو سنانا پڑے گا یہ ان سب کا ہی اسرار تھا جہاں کو کارڈ اٹھانا پڑا جس پہ گانے کے فرمائش ہوئی تھی وہ سخت جسپس ہو گیا تھا مجھے گانا نہیں آتا وہ گڑ بڑا کے صاف انکار کرنے لگا آپ کو گانا آتا ہے جہاں بھائی ہم جانتے ہیں سنائے ورنہ ہم ابھی خائف ہو کر یہاں سے واک اوٹ کر جائیں گے کیوں مائی پارٹی زاد نے صرف دھمکی نہیں دی تھی ان سب کو بھی اپنا معصوم ہم نواب بنا لیا تھا جہاں کو ہتھیار پھینک نہیں پڑے اس نے گلا کھنکا کر اسی پل زینب اپنے گمرے سے نکل کر ملازمہ کو پکارتی ہوئی لاؤنج کے سوفے پہ آ کر بیٹھ گئی جہاں کی نظروں نے ساکن ہو کے اسے دیکھا تھا وہ اس کی سمت متوجہ نہیں تھی کیونکہ اتنا پیار تم کو کرتے ہیں ہم کیا جان لوگے ہماری سنم ہمارے دل کی تم تھوڑی سی قدر کر لو ہم تم پہ مٹتے ہیں تھوڑی سی پکر کر لو کیونکہ اتنا پیار تم کو کرتے ہیں ہم ایک بے خودی تھی ایک بے اختیاری تھی جو اس کی زبان سے ادا ہو رہی تھی اس نے دوبارہ زینب کو نہیں دیکھا سر جھکایا اور آنکھیں بند کر لی تھی اس کے بھاری لہجے میں ایک سوز تھا ایک جذبہ تھا کیونکہ اتنا پیار تم کو کرتے ہیں ہم کیا جان لوگے ہماری سنم کیونکہ اتنا پیار تم کو کرتے ہیں ہم کیا جان لوگے ہماری سنم زینب نے چونکہ گردن موڑی اور جہاں کو نغمہ سرہ دیکھ کر اسے بے تہاشا حیرت نے آن لیا ملازمہ کو چاہکہ کہہ کر اٹھ کر ہال کے دروازے میں آن رکی اس کی نظریں جہاں سے ہٹ کر جالے پیان ٹھینی جو جہاں کے ہی انداز میں سر جھکائی بھی تھی کر تو پیش سے بگان اور غافل کسی اور ہی جہاں میں گم تم سے ہے سانسیں تم ہی سے ہے درکن تم ہی سے ہے دیوانگی رب نے ہمیں دی ہے جانے تم مند تمہارے لئے زندگی وعدہ سنگ جینے کا ہے جانے جگر کر لو ہم تم پہ مٹتے ہیں تھوڑی سے فکر کر لو کیونکہ اتنا پیار تم کو کرتے ہیں ہم کیا جان لوگے ہماری سنم جہاں نے گانے کے اقتطام پہ بھی کتی دیر تک آنکھیں نہ کھولیں نہ سر انچا کیا جبکہ اسے زبردست قسم کی دات سے نوازا گیا تھا مجھے ایک بات سمجھ جائی آپ دونوں نے دورانے گانے ایک دوسرے کو کیوں نہیں دیکھا زیاد نیام سوال اٹھایا تھا ایک زبردست کہکا پڑا تھا اس لیے کہ یہ فلم نہیں تھی ماس نے اس کی تسلی کرانا چاہی تھی میں کسی شدید غلط فہمی کا یا پھر خوش فہمی کا شکار تھا شاید جے غلطی نہیں دورانا چاہتا ماس نے لمحہ بھر کو بالخصوص پڑنیاں پر جتلاتی نگاہ ڈال کے سلکٹیوی انداز میں جواب دیا تھا اب لوگ خواہ مخواہ جگڑ رہے ہیں جے سوال کا مناسب جواب دے سکتے ہیں بہرحال زینب نے اسی طرح دروازے کی چوکر سے گاندھا ٹکائے بیچ بچاؤ کر آیا تھا مگر اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو چونکاتا تھا جہانت تب سے دانستہ نگاہوں کو نہیں اٹھایا تھا مگر اب اس نے زینب کی سمت نظر کی تھی اب تمہاری طبیعت کیسی ہے زینب اس نے آشتگی سے سوال کیا کوئی بات کا روخ بدانستہ بدلا بہت جلدی خیال نہیں آگیا آپ کو میرا ہے میں ٹھیک ہوں اب ٹھینکس وہ بہت رکھائی سے جواب دیتی ماس کی سمت متوجہ ہو گئی لالے میرے سیل فون کریڈٹ نہیں ہے اپنا سیل فون دیجئے مجھے کال کرنی ہے ماس نے اپنا سیل فون جیب سے نکال کر اس کی سندھ بڑھا دیا ملازم کو بھیجو میں کالنگ کارڈ منگواتا ہوں زینب نے محصر ہلایا تھا اور پلٹ کر چلی گئی چلو نا اب تم بھی کچھ سنا دو یار اس نے خود کو سنبھال کر ماس کو مخاطب کر لیا تو اس کے چہرے پر میں نے خیز مسکراہت بکھر گئی تھی ہم میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں سنانا تھا بس تم دونوں سے سننا تھا پیاری سی دولہن کو زبردستی اپنے پاس روکا ہے تو ہم اب ظالم سماج تو بننے سے رہے کہ تمہارا اتنا اہم اور قیمتی وقت یہاں کی بیکاری مزایا کر دیں تم اپنی مسس کا ہاتھ پکڑو اور اپنے بیڈروم کی را لو وہ جواب اندان نکال کے وضاحت کر رہا تھا جس نے جہاں کو خوبت و خجالت سے سرک کر دیا یالے کا تو جیسے شرم سے برا حال ہو گیا تھا دونوں کی بساکتہ نگاہ ملی تھی یالے نے حیاء سے جلتے چہرے کو بساکتہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا اس کی اس حرکت پہ ماس زور سے ہسنے لگا جبکہ جہاں خجالت مٹانے کو ماس کو مارنے کو دوڑا ماس اپنا آپ بچا رہا تھا اسی کوشش میں دونوں گتم گتھا ہو چکے تھے جہاں کی شادی سے مہینہ بھر باد بھی جب پرنیا نے کالے جانے کا نام نہیں لیا تو ماس کو بے تہاشہ جنجلہ ہٹ نے آن لیا خود سے اسے مخاطب کرنا وہ بہت عرصے کا چھوڑ چکا تھا سب کے سامنے جو بات چیت ہوتی وہ الگ تھی مگر بیٹروم کی حد تک وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لئے ممنوع ہو چکے تھے وہ دیکھنے اور بولنے تک ہی حد تک بھی اب بھی ماس کی فطری رہونت اسے مخاطب کرنے میں آڑے آ رہی تھی مگر اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا کالے سے لے کر یہاں گھر تک ہر بندہ پرنیا کی ادھوری تعلیم کہ متعلق اسی سے سوال کرتا تھا اور وہ اس کی حاموشی یا دوسرے لفظوں میں نظر اندازی وہ پہلو دہی پہ بل کھا کر رہ جاتا کال اس کیوں نہیں جاتی ہو تم وہ کسی کام سے اندر آئی تو ماس جو اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا چھوٹتے ہی بھڑک کر بولا تھا پڑھنیا اپنے دھیان میں تھی یا پھر اس سے ایسی بات کی طبقوں نہیں کر رہی تھی پہلے تھٹکی پھر گہرا سانس پڑھ کے اسے دیکھا بنا دینا چاہتی ہو وہ اتنے کہر بھرے اتنے غسیلے انداز میں بولتا چلا گیا کہ پڑھنیا تو حیران ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی ہے کوئی تمہارے پاس میری اس بات کا جواب ماس کا انداز قطیت لیے ہوئے تھا پڑھنیا بری طرح جنچلائی ہر کس نے مجھے نہیں چاہیے آپ کی ہیلپ بس کہہ دیا نا مجھے نہیں پڑھنا پڑھنیا نے پھر اسی شدت سے انکار کیا تو ماس کے چہرے پہ چند لمحوں کو سکوت سچا گیا آئی سی تمہیں میری اتنی سے توجہ بھی ہیر میں کسی ٹیوٹر کا انتظام کر دوں گا مگر اگزیم دے رہی ہو تم محض ایک ماہ کی بات ہے ڈگری زائع نہیں کرنے دوں گا تمہیں اس کا لہجہ زدی سطح مقصود سٹیلا پن لیے پڑھنیاں کو غصہ آنے لگا آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے سمجھے آپ مجھے نہیں چاہیے کوئی ڈگری بگری یہ تو پھر میں دیکھوں گا کہ تم کیسے نہیں پڑھتی فیلحال تم میرے پاس ٹائم نہیں مگر کل سے تم کالج بھی جا رہی ہو اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں مضبوط قدموں سے نکلتا چلا گیا پڑھنیاں غصے سے ہونٹ پینچے کھڑی رہی تھی پھر مشتہل ہو کر ہاتھ میں پکڑا ہے گردور اچھال دیا اور خود کو بستر پہ گرا کے بیبسی کے شدید احساس سمیٹ کھٹ کھٹ کر روتی چلی گئی فراغت سے اکتا کر وہ بیڈروم سے باہر نکل آئی پورے گھر میں گھوم پھر کر جائزہ لینے لگی تین بیڈروم سے ساتھ ہی لاؤنج لاؤنج سے ملحق سے محلک ٹیرس تھا ٹیرس کے وائٹ گرل سے لپٹی بوگن بلیا کی بہار دکھا دی بیل خوبصورتی میں زافہ کر رہی تھی گولائی سے اترتی سخ کا پٹ سے دھکی سیڑیاں اتر نیچے آگئی نیچے کچن تھا جو ڈرائنگ روم سے جڑا تھا وسیع اور ایس پیٹ آئلز والا امریکن سٹائل کچن جہاں وہ شادی سے پہلی بھی ایک بار کھڑے ہو کر کام کر چکی تھی لاؤنج کے آگے چھوٹا سہن تھا اور سہن سے آگے لاؤن کے وسط میں مین گیٹ تھا جس کے ساتھ مختصر سپورٹک ہو تھا یہ لاہور والا بنگلہ تھا جہاں شادی کے محض چند دنوں بعد جب جہاں کو کام کے سسلے میں یہاں نہ پڑا تو ممہ نے جہاں کی ہیل و حجت کے باوجود جیالے کو اس کے ساتھ کر دیا تھا تو اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ وہ ان کے بیچ موجود تناور کشید کی کے علاوہ فاصلوں کو بھی محسوس کر چکی تھی ان سب کے ہنیمون پر کیے گئے اسرار کو بھی جہاں نے اسی شد و مد سے ٹالا تھا جب بھی لاہور ساتھ لانے سے اتنی سختی سے انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا یہی وجہ تھی کہ وہ اب اس کے ساتھ یہاں تھی اتنے دن یہاں آئی ہوئے تھے اس کے باوجود جہاں نے اسے مرسز افریدی سے ملنے کی اجازت دی تھی نہ ہی خود اسے لے کر گیا تھا یہ بھی شکر تاکہ مرسز افریدی کو ابھی تک اس کے لاہور آنے کی اطلاع نہیں تھی ورنہ وہ ایک توفان لازمی اٹھا دیتی ان کی مصروفیات ہی انہیں سر اٹھانے نہ دیتی تھی اس کے باوجود وہ اسے ایک سر فون کر لیا کرٹنی تھی مجھے پتہ ہوتا نہیں یہ جہاں کی تم پہ اس طرح سے کبسہ جمع کر بیٹھ جائے گا تو میں کبھی تمہاری اسے شادی نہیں کرواتی اس دن انہوں نے کسی قدر غصے میں آ کر کہا تھا جواباً وہ بھی ترنگ میں آ گئی تھی آپ پہ یہ بات جانتی ہے ممی کہ میں میں نے شاہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی تھی باقت اچتام پہ اس نے نگاہ جہاں سے جاں ملائی تھی جو جانے کب وہاں آیا تھا اسے خبر نہیں ہو سکتی تھی اس کی نظروں میں اتنی تپش اور تلخی تھی کہ جالے کو اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہوا تھا سچ ہمیشہ مو سے نکل جایا کرتا ہے غلطی صحیح صحیح مگر آپ نے اطراف تو کیا نہ کہ آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کتنی ستائی حرکت ہے یہ آپ کو اندازہ ہے آپ کو وہ اس کی روبرو آ کے کھڑا ہو گیا تھا جالے نے رابطہ منکتہ کر دیا تھا مگر خود کو اس کی عدالت میں برید نہیں کر سکی جہاں کی عدابت بن گئی تھی قدم قدم پہ اسے تظلیل کرنے کی اس وقت بھی وہ اپنے دل کی بڑاست نکال کر راہ میں آئی ہر شکر ٹھوکروں پہ اڑاتا چلا گیا تھا گھر میں ایک ہی ملازمتہ جالے پہ گھر کی اکثر ذمہ داریہ خود بہت آ گئی تھی جن سے اس نے جی نہیں جرائے بلکہ بہت خوش اسلوبی سے ہر کام کرتی تھی جہاں کا ہر کام کرنا اسے ویسے بھی گہریہ سودگی اور تسکین سے توچار کرتا تھا مگر جہاں نہیں سمجھتا تھا اسے شاید جکین ہی آتا تھا کہ جالے صبر سے اچھے وقت کی منتظر تھی جو پتہ نہیں آنا بھی تھا کہ نہیں اس کا دل اکثر ملول ہو کر سوچنے لگتا تھا ماسوم محبت کا اتنا سا فسانہ ہے کاغذ کی حویلی ہے اور بارش نے بھی آنا ہے کیا شرط محبت ہے کیا شرط دنیا ہے آواز بھی زخمی ہے اور گیت بھی گانا ہے اس تک پہنچنے کی امید بہت کم ہے کشتی بھی پرانی ہے توفان کو بھی آنا ہے یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لی دیئے ایک آگ کا دریہ ہے اور ڈوب کر جانا ہے سردیوں میں دن انتہائی مختصر ہوتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ ابھی دن پوری طرح چڑھا بھی نہیں اتر بھی گیا جب سے وہ یہاں آئی تھی گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہی اسے اتنا مگن اور مصروف رکھتے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلتا چاہاں کا ایک چھوٹا بڑا کام وہ خود کرتی تھی اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کرنے سے لے کر اس کے کپڑے دھونے سے اس طریقے تک اس وقت بھی وہ کھانا تیار کر کے نکلی تو لون میں درختوں کے سائل لمبے ہو کر زمین پر دور تک لیٹے نظر آ رہے تھے سورج افق کے پار اترنے کی دیاری پکڑ رہا تھا اس کی الودائی کہتی کمزور شاؤں نے ہر شیخ کو اپنے رنگ میں دھاپ لیا تھا وہ شاؤل درست کرتی برامدی کی سمت آ گئی کچن کے گرم آہول سے نکل کر یہاں کھلی فضا میں سرد ہوا کے خانک جونگوں نے اسے ٹھٹھرا کے رکھ دیا تھا اس نے گرم شال سے سر کے ساتھ ساتھ ناک اور ہونٹوں کو بھی دھاپا مگر سانس کے ذریعے موں سے نکل دی بھاپ سرد فضا میں شدت سے محسوس ہونے لگی نگاہوں کے سامنے سبزہ اور ہریالی تھی شاہہ اس میں جب پہلی بار اس نے کچن میں ممہ کے ساتھ ہاتھ پٹھائینا چاہا تو انہوں نے ایک دم اس کے ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا نہیں بیٹے ابھی نہیں ابھی تو آپ کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری اور آپ نے کام کا غاز کر دیا مارے ہاں دلہن کا ہاتھ پہلے میٹھے میں ڈلوایا جاتا ہے کہیں تو میں جہاں نے تو کام کا نہیں کہا اور یالے اس طرح جب محبت میں بے اختیار مسکرہ دی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے چچی جان میں اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہی مجھے اچھا لگتا ہے نا اس کے جواب پہ ممہ نے اسے نحال سے انداز میں گلے لگا لیا تھا جی تی رو بیٹا صدا سوہا گن رو خدا ہزاروں خوشیوں سے نوازے بیٹے اب جہاں کی دلہن ہو جہاں اس کرکہ سب سے پیارا اور لادلہ بچہ ہے اس کی دلہن کے لئے تو ہمارے دل میں ارمان ہی بہت ہیں بس ہم نے سوچا ہوا تھا کہ جب تک جہاں کم اس کم ایک بچے کا باپ نہیں بن جاتا اس کی دلہن صرف کھومے پھیرے گی خوش رہے گی تم بینہ کام کے ہی ہم سے میتھا بولو گی تب بھی ہمارے دلوں پہ چھا جاؤ گی ہم تو صرف اتفاق اور محبت کے مطمئنی ابھی تھے روایتی بھووں کی طرح کام کے مشکت صح کر سسرالیوں کا دل جیتنی کی تکلیف میں پڑے گا تمہیں وہ جھیم کئی تھی پھر ان کے ساتھ لگ کر پیار سے اپنی باہیں ان کے گلے میں ہمائل کرنی اللہ نے چاہا تو آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی چچی جان پھر جب وہ اپنے کمرے میں آئی تھی تو جہاں جیسے اسی کا متضیر تھا اسے دیکھتی انتہائی درشت سے بولا تھا چچی جان کی باتوں پہ اوقات سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کی عادت ہے ہر کسی سے بے لوس محبت کرنا مگر یہاں تمہیں اسی صورت جگہ مل سکتی اگر تم میرے شداروں کے اہمیات اور محبت دوگے اور یاد رکھنا میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں جالے نے محصر کو اسباد میں جنبش دی تھی اور نگاہ بھر کے حکم دینے والے کو دیکھا تھا گرے کلر کے سورٹ میں اتنا خوب روح لگ رہا تھا گو کہ خود جالے بھی مکمل حسن کی مالک تھی لیکن اس کے سامنے ایسے دف جاتی تھی جیسے چاند کی روشنی کے آگے ستاروں کی روشنی مانت پر جایتی ہے میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی شاہ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ اس نے اپنے مقصوص مدھرم مگر فرما بیٹار انداز میں کہا تھا مگر اس کے باوجود جہاں کے چہرے پر رعونت سے پھیل گئی مجھے اچھی طرح سے انداز ہے جتنی تم اچھی ہو وہ خامخہ جھلایا تھا اسے ہمیشہ اس پر غصہ آتا رہتا تھا جو اس کی حد درجہ بیزاری اور نفرت کا ہی غماز ہو سکتا تھا یہاں آنے کے بعد تو وہ اس نظر نفرت کا اظہار کو اور بھی ازاد ہو گیا تھا جالے اس روز سے الگ کمرے میں سو رہی تھی شاید وہ اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا اور ان کی آواز پر جالے نے چونچتے ہوئے گردن موڑی جہاں کے گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی پھر وہ پورٹکوں سے اسی جانب نظر آیا بلیک ٹو پیس میں اس کی رنگت دہک رہی تھی اور آنکھوں میں گویا خون سا اتر آیا ہوتا اسے سیرے سے نظر انداز کی اس کے پاس ہو کر اندر چلا گیا وہ اپنے ٹائم سے پہلے گھر آیا تھا اس کے جہرے پیک نگاہ ڈال کر ہی جالے اس کی طبیعت کا خرابی کا اندازہ ہو بخوبی ہو گیا تھا کچھ ایر سوچنے کے بعد وہ کیچن میں آگئی کچھ اجلت میں چائے بناتی وہ ٹرے سے جا کر اس کے کمرے میں آگئی جہاں کمبل میں کوئسا ہوا بری طرح سے چھینک رہا تھا یہ چائے لیجئے اس نے ٹرے میز پر رکھی دی یہ دروازہ کھولو اس میں وکس باوم ہوگا نکال کر لیاؤ جہاں اتنی سی بات کے دوران تین بار چھیکا تھا یالے نے پلٹ کر دراز سے باوم نکالی تھی کب سے خراب ہے آپ کی طبیعت توالی اسے بھی چین اور تکلیف محسوس کر کے یالے کی اپنی جان گویا مٹھی میں آگئی تھی یہ چائے واپس لے جاؤ جہاں نے اس کے ہاتھ سے وکس کی شیشے اچک کر اس کے سوال نظر انداز کر دیئے جہاں نے اسے سر پہ سوال دیکھا شرٹ کے بٹن کھول دیوے تلخی بری نظروں سے اسے دیکھا میں بام لگا دیتی ہوں اس نے ججہ کر کہا تھا مگر جواب میں جہاں کی آنکھیں سلگ اٹھی تھی آؤٹ میں جانتا ہوں بہت قریزت میں میرے نزدیک آنے کا مگر آن سے دروازی کس میں تشارہ کرتے وہ حلقے بل چلایا جہاں کا چہرہ فک ہو کر رہ گیا یہ جہاں کی سکتی اور توہین کی انتہا تھی گویا جالے تیزی سے چھلگتی آنکھیں لیے اندہ دون باہر بھاگی تھی اور باہر برامدے کی سیڈیوں پر ٹھنڈ کی پرواہ کیا بغیر بیٹھ کر روتی رہی موسم شدید ہوا تھا مگر وہ اندر نہیں گئی تھی وہ خود کو معاف نہیں کر سکتی تھی اس محبت پر جس نے اتنی زلط اس کا نصیب ٹھہرا دی تھی اس رات ہوائیں بھی اسے ٹکرا ٹکرا کر بین کرتی رہیں بارش کی بوندھے اس کے آنسوں کے ساتھ مل کر اپنا وجود کھوتی رہیں وہ سردی کے پائے سے ٹھرنے لگی مگر اندر نہیں گئی دوسری جانب جہاں تھا خود اپنے آپ سے جنگ میں مشروف پتہ نہیں وہ خواہش کے باوجود اس کی اس انداز میں تظلیل کیوں کر پا رہا تھا جیسے اس نے سوچا تھا پتہ نہیں وہ کیوں اتنی مقدس لگتی تھی کہ اس کا احترام کرنے پر خود کو مجبور پاتا تھا وہ اچھی نہیں تھی بری تھی اس میں شک تھا نگنجائش پھر اسے برباد کرنے کا انتقام کی آگ وجہانے کی خواہش پر عمل پیرا کیوں نہیں ہو پاتا تھا ایسے میں اسے پپا اور ماس کی بات یاد آتی جو انہوں نے اس کی معصومیت اور کردار کے بارے میں کی تھی تو کچھ اور جنجلاتا حالانکہ پرسو پارات جب اس نے اس کی پاکیزگی اور معصومیت کو پرکنے کو ایک عربہ ازمایا تھا تو کتنا گھبرا گئی تھی وہ جہاں نے جو مووی لگا کر اسے دیکھنے پر مجبور کیا تھا وہ اس قابل ہرگز نہیں تھی کہ وہ خود بھی دیکھ سکتا مگر اس نے جالے کو اس کام پر مجبور کیا تھا اور اس کی سوچ اور اراد اس سے انجان تھی عام مووی سمجھ کر بھی وہ انکار کرتی رہی تھی مجھے موویز پسند نہیں ہے شاہ میں نے کبھی موویز نہیں دیکھی جہاں کو ظاہر ہے اس کی بات پر یقین نہیں آسکا جب ہی ہونٹوں کی تراش میں تلخی بھری مسکان بکھر گئی تھی یہ مووی کچھ لگا ہم شورت تمہیں پسند آئے گی اس کی اتنے اسرار کے آگے ہی جالے نے ہارت اسلیم کر لی مگر جب موویز سٹارٹ ہوئی تو پہلی نظر میں جالے ڈال کر ہی جالے نے فکر چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا اور پھر فلک فور سے نگاہ پھیڑ لی تھی جہاں نے دیکھا تھا اس کا چہرہ دھوان دھوان تھا اور ہونٹوں پر کپ کپاہٹ تھی کچھ کہے بغیر وہ موو پہ ہاتھ رکھے جیسے ہی اٹھ کر بھاگی جہاں نے سر سے اسے دبوچ لیا جسے چھوڑ دیں جانے دیں مجھے وہ بحشت زدہ سی چیخ اٹھی تھی اس کا سارا وجود دیز ہواوں کی زو پہ آئی ہوئے پتے کی طرح سے لرستا تھا کیوں جانے دوں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہرگز بھی نیا نہیں ہے جبھی تو تم سے اپنے جذبات نہیں سنبھال لے گیا اور تم نے اتنی گھٹیا پلیننگ کر کے مجھے حاصل کر لیا بہت پسند تھا نا میں تمہیں اب ہوں تمہارے پاس اپنے ادعاؤں سے راہب کرو نا مجھے اپنی طرف وہ پرس پڑا تھا اس کے آنی ہاتھوں کا وحشیانہ دباوڑا جالے کی ساری مضامتی صلاحیتیں بیکار کر رہا تھا مگر وہ پھر بھی اس کی گرفت میں مرخ بسمل کی طرح تڑپ اٹھی تھی مجھے معاف کر دے شاہ میں ایسی نہیں ہوں میں قسم کھا سکتی ہوں آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں وہ کتنی شدتوں اور بے قراری سے روتی اپنی صفائیاں پیش کرتی رہی تھی جہاں نے تیش نفرت و برہمی کے عالم میں اس کی موں پر زناٹے دار تھپردے مارے تھے تم سولی پر چڑ جاؤ مجھے اپنی گناہی بے گناہی کے یقین دلاؤ گی تو بھی میں یقین نہیں کروں گا اب تفاہ ہو جاؤ یہاں سے جہاں نے شدید جلار کی کیفیت میں اسے بیٹ سے دھگیل دیا تھا وہ موں کے بل گیری تھی مگر پلٹ کر دیکھے بغیر وہاں سے بھاگ گئی تھی جہاں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت اتر آئی تھی اگر وہ واقعی نفس پرست تھی تو پھر اس موقع پہ اس نے وہ اپنی اصلیت چھپا نہیں سکتی تھی اس جیسے مردانہ وجہاتوں کی سہرنگیزی سے بھرپور مرد کے ساتھ اس ماحول اس درجہ قربت میں بھی وہ بہگنی کی بجائے حراسہ اور سراسیمہ ہوتی رہی تھی حالانکہ وہ اس کا محرم تھا وہ سوچ کر پاگل ہوتا رہا وہ واقعی معصوم تھی یا پھر بہت کھاگ اور پختہ تھی اپنے کام میں بگر جانے کیوں دوسری بات پہ دل امادہ نہیں ہوتا تھا وہ جنجلاتا رہا تھا اسے اس حرکت پہ پرک کے بعد جالے کے مقابلے میں اپنا وجود بونا سا لگنے لگتا وہ تو شبنم کی طرح پاکیزہ تھی اس کی دعوت برائی پہ بھی نہ پھیکنے نہ پھٹکنے والی جہاں کو اس کی یہ مضبوطی کی خار تلا رہی تھی جنجلات میں امتلا کر رہی تھی اندازہ غلط ثابت ہوا تھا گویا وہ جھوٹا ثابت ہوا تھا اس کی انہا کو یہ گوارہ نہیں تھا جب ہی اس کی وجود کے ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا اس دن سے اب تک وہ اسی تلخی کی اسی کڑواہت میں امتلا تھا یہ ذہنی خلفشاری تھا جب خار کی صورت ظاہر ہوا تھا اس نے اپنی کچھ اور کرباہت اس پہ نکال دی تھی مگر اب آرام سے سونے کی بجائے بیچینی سے کروٹے بدر رہا تھا تو وجہ اس کی فطری رحمدلی اور خدا ترسی ہی تھی آج تک اس نے بیجا کسی پر زیادتی کی تھی نادانس تک دکھ پہنچ جایا تھا مرسز افریدی کی حرکات نے اسے منتقم مزاز ضرور بنایا تھا مگر اس کے اندر کی اچھائی بہرحال ختم نہیں ہوئی تھی کچھ دیر مزید کربٹیں بدلتے رہنے کے بعد وہ بالاخر بستر چھوڑ کر اٹھ گیا جالے کی تلاش میں پہلے اس نے ساتھ والا کمرہ دیکھا تھا جہاں تاریخی تھی اس نے لائٹ آن کی کمرہ سنسان و بستر بے شکن تھا جہاں کا دل دھک سے رہ گیا اگر وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی وہ صرف سے باہر آیا تو باہر کی سردھواؤں نے اس کے شرٹ کے بغیر وجود کو یکتم چٹھا کے رکھ دیا مگر وہ پرواہ کیے بغیر ایک ایک کمرہ دیکھتا تیزی سے برامدے کی جانب آیا وہاں اندھیرہ تھا اور بارش کی بچھار کے باعث نمی کا احساس مان نیم تاریکی میں اسے ٹھوکر لگی تھی جہاں گرنے سے سنبھلنے کی خاطر ستون کا سہارا لیا تھا تب ہی اسی ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی وہ سے نظر آ گئی یالے اسے سرد وجود کو باہوں میں سنبھالے وہ تیزی سے اندر تھب لپکا تھا کمرے ملا کر اسے لٹایا اور کمبل اڑنے کے بعد پلٹ کر ہیٹر کی سپیڈ بڑھائی تھی وہ بالکل سن ہو رہی تھی سردی کے باعث ہونٹ بھی نہیں لے تھے سانس بھی تھم تھم کر آتی تھی جہاں کو تو صحیح مینوں میں لینے کے دینے پڑ گئے تھے کپرات اور پریشانی کے آلہ میں اسے ہوش ملانے کو مختلف تدابیر کرتا رہا تب جب تب کہیں جا کے اس کی حالت سنبھلنے لگی جس پل اس نے رہستی پلکوں والی آنکھوں کو نیم با کر کے جہاں کو دیکھا اس کی پشانی پہ بام کا مساج کر رہا تھا وہاں اتنی تھنڈ میں جا کر اس لیے بیٹھ گئی تھی کہ مر مرا کے مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا جاؤ یعنی جاتے جاتے بھی میرے لیے مسئیبت کھڑی کرنا ضروری تھا وہ اتنی چلال آٹ زدہ تھا کہ اس کی حالت کی پرواہ کیا بغیر ڈانتا چلا گیا یعنی جواب میں کچھ بھی نہیں کہا وہ بس اس احساس اس توجہ کو محسوس کرتی وجود میں زندگی کے احساس کو بیدار ہوتا پاتی رہی تھی ہونا تو یہی چاہیت جاتے تھے کہ میں یہ خودکشی میں تمہیں کرنے دیتا مگر میں تمہاری طرح گمراہ ہوں نہ ہی بے حس آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے یہاں لیٹی رہو کل اپنی جگہ پہ چلی جانا اس نے احسان جتلانہ ضروری سمجھا تھا یعنی پھر بھی کچھ نہیں بولی بس اسے دیکھتی رہی جہاں نے لیٹنے کے بعد آنکھوں پہ بازو رکھ لیا اس کا غزب کی مردانگی لیے شاندار سرابہ بھرپور تحفظ اور اپنایت کا احساس لیتا اس کے نزدیک تھا وہ اپنے پشکسمتی پہ نازہ ہوتی رہی پھر جب اس نے اپنے طور پہ محسوس کیا تھا کہ وہ سو گیا ہے تو جالے بہت آہستی کی سے اپنی جگہ سرکی تھی اور اس کے کندے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں موڑ لی اس کے بعد وہ اتنی مطمئن ہوئی تھی کہ اسے گہری نین کی آغوش میں اترنے میں چند منٹ ترکار تھے جہاں جو سو نہیں رہا تھا اس کی اس طرح نزدیک آنے پر سناٹی کی زید میں آ گیا تھا دم ساتھ اس کے اگلے اقدام کا منتظر تھا مگر چند لمحوں بعد اس کے ہمبار سانسوں کا زیرو بم اس کی گہری نین کا پتہ دینے لگا تو جہاں کا جسم اتنا ڈھیلا پڑ گیا تھا کہ اس نے گہرا سانس کھنچا تھا نائٹ بلو کی نیل گو روشنی میں اس کے ساتھ بلگ کر بے خبر سوئی وہ بہت نازک سی لڑکی اپنی تمام درماسومیت اور پاکیزگی کے ساتھ اتنی دلربہ لگ رہی تھی کہ اسے دیکھتے جہاں کو ایک بار بھی ماز اور بپا کی باتوں کی بازگر سنائی دینے لگی اس کا ذہن علچاؤ اور تناو کا شکار ہونے لگا تو بے اکتیار سچائے اور حقیقت کی آگاہی کی خدا سے درخواست کرنے لگا آج آپ کو ڈاکٹر شاہستہ کے پاس بھی جانا ہے بیٹے ذرا ارام کر لو تاکہ شام تک پریش ہو جاؤ وہ بھی کالج سے لوٹی تھی ماز اپنے کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ وہ ان کے پاس کچن میں آگئی تھی چہرے پہ صرف تھکن ہی نہیں تھی وہ نے ڈھال بھی لگتی تھی آج بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہی آپ کی انہوں نے پریش جوز کا گلاس اس کے آگے رکھا ان کی آنکھوں میں آنسو بھرائی وہ میٹنگ میں ہوتی رہی بار بار سب لڑکیوں وہاں میرا مزاق اڑھاتی رہی ہیں ماما مجھے بہت آکور لگتا ہے کہا تھا نا مجھے نہیں جانا زبردستی اس کی زبان کو ایک دم بریک لگا ماس کچن کے دروازے میں کھڑا تھا پڑنیاں نگالوں پہ پھسلانے والے آنسوں کو رکھ پھیر کر ساف کیا در پردہ رکیبوں سے گلے شکوے نہیں اچھے تمہیں جو بھی شکایت تھی ہمارے روح پر اکرتے مکلہ کھنکارتا وہ اندر آگیا تھا ماما نے خود کو رکیب کہنے پہ اسے گھورا پھر ہنسی دبا کے اسے ایک تپ لگائی تھی شرم تو نہیں آتی آپ کو ماس ماں کو دشمن بنا لیا کیا کرو مام یہ شیر کچھ ایسا تھا نا وہ سر کھو جا کر کہہ رہا تھا انہیں گلوکوز پہ لائیں مام اور ساتھ میں یہ تسلی بھی دیں کہ اگزائم کی ڈیٹ شیٹ کنفرم ہو گئی ہے جلدی جان چھوٹ جائے گی مجھ سمیت پڑھائی سے بھی اس کا لہجہ بنا سرد ہو گیا تھا ماما نے دہل کر اسے دیکھا ماس کیا کہہ رہے ہو بیٹے خدا سے معافی مانگو اللہ عمر درست وطا فرمائے آپ کی وہ جیسے روحانسی ہو گئی تھے ماس کیسے لگتی نگاہیں پڑھنیاں پڑھتیں تو سرد جکائے ساکن بیٹھی تھی کیوں پریشان ہو رہی ہے ماما میں کوئی مرنے ورنے کی بات نہیں کرا انہیں ہر وقت پڑھائی کی وجہ سے تنگ کرتا ہوں اس لئے تسلی دے رہا ہوں اس نے ماما کی تشفیح کرائی تھی ماما نے گہرہ سانس پڑھ لیا تھا نماز کی تو بہت پابند ہے دعا کیوں نہیں مانگتی کہ مجھ سے ہمیشہ کیلئے جان چھوٹ جائیں ہر معاملے کو کتنا جبر کیا ہے نا میں نے آپ پر ماما کس کام سے باہر گئی تو ماز نے اس کی روبرو آ کر میز کے سطح پر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں جمائیں اور چھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہوا زہر خن سے بولا تھا پرنیاں کے جیسے دل پہ کسی نے بدردی سے خنجر پھیر دیا اس نے تڑپ کر آنسوں سے چھلکتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا پلیس انف اس کے ہونٹ کام پہ تھے وہ دو آنسوں بہت پتابی سے گالوں پہ پھیل گئے کیا پلیس ان آنسوں کے وضاحت ضرور کیا کرو بہت ایریٹیٹ کرتے ہیں مجھے اس کا لہجہ نوز سرد مہر اور بکانہ تھا پرنیاں کے آنسوں میں شدت آگئی دکھ بھی سی بات کہ آپ نے مجھے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کہ خود پرست لوگ آپ جیسے ہی ہو سکتے ہیں اس نے براہت زدہ آواز میں کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی ماز نے تھنڈا سانس پھر کے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا میری لقزشیں نہیں گناہ کرو میری غلطیاں نہ جناہ کرو یہ قدم قدم کی حدود کیا میرے ساتھ ساتھ چلا کرو میں کھلے مزاد کا شخص ہوں میں تکلفات سے معورہ یہ جو مہربانی کا لفظ ہے اسے تم نہ مجھ سے کہا کرو کہیں تم نہ ہو جاؤ بے سکوں کوئی بد دعا نہ تمہیں لگے جو کھوئے کھوئے سے لوگ ہیں انہیں دیکھ کے نہ ہنسا کرو یہ دعا ہے رب رحیم سے تیری تازگی کو خزانہ ہو یہ بہار تجھ سے جلا رہے کرے صدا مسکراتے رہا کرو اے چاند سنو کچھ بات کہو تیری بات چلے میری رات کٹے بات کرو اس بستی کی بادل بارش اور مستی کی یا بات کرو اس بندھن کی پائل چھوڑی اور کنگن کی یا بات کرو ان سپنوں کی جنہیں تم بھی سوچا کرتے ہو خوابوں میں پوچا کرتے ہو یا ہوا میں لہرائے کچھ یاد دلائے تیرا چین چرائے تیری نیند اڑائے تم مجھ سے کہو کچھ بات کرو تیری بات چلے میری رات کٹے زینب نے بے دلی سے پردہ چھوڑ دیا تھا تب سے نگا کے سامنے کہر میں لپٹا ہوا چاند پردے کی اوٹ میں چھٹ گیا وہ اس کی آنکھوں سے ستارے بکرنے لگے زندگی مجیب سے مقام پہ آکے جیسے منچمد ہو گئی تھی تیمور خان جہاں کی شادی پہ تو شریک ہوا ہی نہیں تھا بعد میں ڈیڑھ مہینہ ہونے کو آیا تھا اسے لینے نہیں آیا تھا اور زینب سب سے نظریں چراتی پھرتی اس نے متعدد بار تیمور سے خود ڈھیٹ بن کے کہا تھا کہ اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ خود آجائے گی تیمور نے ہر بات سکتی سے ٹوک دیا میں کہہ رہا ہوں نا زینب ڈیلیوری تک تم وہی رہو گی ہر تیسرے دن تمہاری طبیعت پھرتی رہتی ہے مجھے یہی لے کر اتنی دور ہسپٹل بھاگنا پڑتا ہے سہولت سے عارب ہیں یہاں سارے ہسپٹل تم جانتی تو ہو وہ کتنا جلا جلا کر کہہ رہا تھا زینب کو خوبت کے ساتھ سب کی اور توہین بھی محسوس ہونے لگی ہمارے ہاں یہ رسم ہے تیمور کے لڑکی کی پہلی ڈیلیوری کہ موقع پہ والدین کے گھر ہی آتی ہے مگر وہ لوگ خود شگن وغیرہ کی رسمیں ادا کر کے لے جاتے ہیں وہ منمنائی ہی تھی یہ نہیں کہہ سکی کہ وہ اسے پہلی دھکا دے چکا ہے ہاں تو کیا فرق پڑتا ہے اگر تم خود چلی گئیں اتنی دور کا سفر اس حالت میں بار پر کرنا تمہاری لیے حضرناک ثابت ہو سکتا ہے تم خود بھی سوچنا چاہئے وہ اسے ڈانڈ پٹنے لگ گیا تھا اور زینب کی آنکھوں سے بیمائی کی احساس سے پانی بہنی لگا وہ کیسے اس اجڑ بے حس انسان کو سمجھاتی کہ اس کی عزت نصر کے صدق مجروح ہو چکی ہے کہو کہ یہاں سب نے اسے سر آنکھوں پر بچھایا ہوا تھا کسی نے اسے اس کے غلط فیصلے پر سرزنچ کر کے زخموں پر نمک پاشی نہیں کی تھی بلکہ زخموں پر مرم رکھنے کی اپنی سی کوشش میں مصروف تھے یہ تو زینب ہی تھی جو حساسیت اور ملال کے حساس میں گھرتی سب سے کٹی جا رہی تھی دن میں کتنی بار وہ تیمور کے کسی میسیج یا پھر کال کی امید میں سیل فون کو چیک کرتی مگر اس کی امید کبھی بڑھ نہیں آئی تھی تیمور خان کے محبت کا پر زور دریاء اتر گیا تھا یا شاید وہ محبت تو تھی ہی نہیں اس جذبے یا حساس میں حوث اور خواہش کا دارمدار زیادہ تھا جب بھی بہت جلد وہ اس کے لئے بکشش ہو گئی تھی جبکہ زینب کی زندگی میں آنے والا بھی تو وہ نہیں تھا جس نے اس کی ساری خواہشیں اور امیدیں ہی نہیں وہ آپ بھی وابستہ ہوئے تھے وہ بھی تو کسی اور کے لئے وقت تھی مگر ایک سمجھوتا ہو چکی تھی اب زندگی وہ بہت تھکے ماند اس انداز میں بیٹھ پہ آ کر بیٹھی تھی تو اس کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا اس کی ڈیلیوری نزدیک تھی تو آج کل ذرا سی مشکل بھی اس کو بے تہاشا تکل سے دوچار کر دیا کرتی تھی بستر کے کونے پہ پڑے سیل فون کو اٹھا کر اس نے کچھ تج بزب کی کیفیت میں تیمور خان کا نمبر ڈائل کیا تھا ہاں زینب بولو پہلی سے دوسری بیل پہ کال ریسیو کر لی گی تھی زینب ایک دم کانشیس ہوئی تھی اسے تو سرے سے اس کی امید ہی نہیں تھی کہ اس کی کال پک کرے گا کیسے ہیں تیمور آپ گو کہ اس کے اندر دبا دبا جو شمر آئے تھا مگر اسے بات کرتے وقت بہت محتاط رہ کرتی تھی فائن تم کیسی ہو آج وہ اسے مسلسل حیران کرنے پہ پتولا ہوا تھا زینب بے ساختہ مسکرائی آپ یاد آ رہے تھے تو سوچا بات کرلوں زینب نے گویا بزاحت دی جواب میں وہ اسے کوئی خوبصورت سی بات سننے کی مطمئنی تھی اوہ میں سمجھا ہمارا ولی اہد دنیا میں تشریف لیایا تو مجھے خوشکبری سنانے لگی ہو تیمور کا لہجہ انہی انداز بھی بچھا گیا صرف تیمور نہیں خود زینب بھی بچھ کر رہ گئی دیولیری میں ابھی تو خاصے دن ہیں آپ کو بتائی تو تھی میں نے ڈیٹ اس نے مدھم مگر شکستہ آواز میں کہا تھا تمام اروانوں پہ جیسے عوص پڑ گئی تھی مجھے کہاں یاد رہتا ہے ہر تم بتا دینا اس وقت وہ بینیازی سے بولا تھا جس میں مقصود قسم کا شہانہ بن تھا آپ آ جائے نا تیمور مجھے ملنے کے لیے وہ بھی ساخت کی میں کہہ گئی اتنی رکھائی کے مظاہرے کے بعد اس کی گنجائش تو نہیں تھی مگر بات صرف اناکی تو نہیں تھی اسے یہاں بھی اتنے سارے لوگوں میں اپنا بھرم قائم رکھنا تھا جو اسی صورت ممکن تھا دماغ درست ہے تمہارا ایک ہفتہ تمہارے ڈیلوری میں اور میں اس ایک ہفتہ میں بار بار خوار ہوتا پھر ہوں جڑکتے ہوئے اچھے خاصے توہی نامی زنداز میں کہہ رہا تھا زینب کا چہرہ خفت و تضلیل کے احساس سے جل اٹھا بینہ سوچے سمجھ اس نے کال ڈسپنٹ کرتی تھی اور بہتے آنسوں کے ساتھ سیل فون پٹک دیا تھا ایک بار پھر وزاروں کے دار رو رہی تھی اگلے لمحے وہ ایک دم دھوری ہو گئی اس کی طبیعت اچانک بگڑنا شروع ہو گئی تھی ہر لمحہ اس کیلئے کربناک چیخے بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی کسی کی یاد دل میں ہے کوئی احساس باقی ہے بدلتے موسموں کے درمیان ایک راز باقی ہے ابھی تو میں سفر میں ہوں ملیں گے منزلیں مجھ کو مگر ان راستوں کے درمیان ایک ساتھ باقی ہے کہیں پر شام ڈھلتی ہے کہیں پہ چاند رات ہوتی ہے ابھی تو چاند نہیں ہے چاند کی رات باقی ہے چلے آؤ کسی دن تم ہمارا حال بھی دیکھو ہمارا جسم مردائے مگر ایک سانس باقی ہے امید ہے پھر بھی ملے گا وہ ہمیں ایک دن بھروسہ ہے خدا پر خدا کی ذات باقی ہے وہ کچن میں کھڑی چکن روز تیار کر رہی تھی جب جہاں بہت اجلت میں وہاں آیا تھا بہت امرجنسی میں کراچی جانا پڑا ہے بیک تیار کر دو میں تب تک ٹکٹ کنفرم کراتا ہوں یالے نے برنر آف کیا پھر اس کی جانیں پلٹی تو چہرے پہ حیرانی کے ساتھ کچھ پریشانی اور تشویش کے بھی آثار نمائیاں تھے حیریت ہے نوان جہاں جو پلٹ چکا تھا اس سوال پر ذرا ستھم گیا زینب ہسپٹل میں طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے ویسے بھی میرا یہاں کا کام کمل ہو چکا ہے جہاں کے لہجے میں ٹھہراؤ اور حسانیت تھی یالے کچن یوں ہی چھوڑ کر بیڈروم میں آگئی بہت اجلت بھرے انداز میں جہاں کے ساتھ اپنی ضرورت کی چیزیں بھی بیگ میں رکھی تھی تو میں اپنی ممہ سے ملنا ہوگا اپنے کپڑے چھوڑ کر لو میں جاتی ہوئی تو میں ماں چھوڑ دوں گا جہاں نے اپنی تیاری کرتے دیکھ کر ہی توکہ تھا جہاں ایک دم ساکھن ہو کر رہ گئی میں ممی سے پھر لوں گی شاہ اس وقت مجھے آپ کے ساتھ جانا چاہیے جھوکی نظروں کے ساتھ وہ جب بولی تو اس کی لہجے ملتجا سی تھی جہاں نے کچھ دہان سے اسے دیکھا تھا میرا روز روز لاہور نہیں آنا ہوتا پھر نہ کہنا کہ اب پریشان نہ ہو میں ممی سے فون پہ بات کر لوں گی جہاں نے کچھ اجلت بھرے انداز میں جواب دیا تھا حالانکہ جہاں کے لہجے و انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ساری بات اس پر ڈال رہا تھا پھر بھی وہ بغیر کسی شکوے شکایت کے جیسے ہر حال میں مگن اور مست تھی کیا شیعت تھی وہ ایک پل کو تو جہاں کو اچھی خاصی حیرت نے آن لیا تھا پھر اس نے کندے اچھکا دیئے یہ لباس ٹھیک رہے گا آپ کے لئے جالے نے اس کے لئے ایشک ریسوٹ نکالا تھا اور اب سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی یہ وقت لباس کی چوائز میں ببات کرنے کا نہیں انچکروں میں نہ پڑے اس کے ہاتھ سے ہنگر چپٹی وہ جلا کر کہتا واش رو میں گھس گیا جالے کی چہرے پہ اس کی بے اعتناد اور بے حد روح کی انداز پہ تغیر سے پھیل گیا وہ جان اور سمجھ سکتی تھی کہ جہاں اس وقت کس طرح حساس و مسترب ہو سکتا تھا بات زینب کی تھی جو زندگی اور موت کی کشم کشم افتلا تھی اس کا سکون تو اسی خبر نے لوٹ لیا تھا گویا اس نے گہرا سانس بھرا اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانے بھاگی ابھی اسے خود بھی تیار ہونا تھا وہ جہاں کو شکایت اور خفقی کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی سنیے ہسپٹل جا رہے تو مجھے بھی ساتھ لے چلیں ماز فون پہ مشروف گفتگو سیڑیاں اتر رہا تھا جب پرنیاں اس کے پیچھے بھاگی آئے تھی ماز نے پلکر سے لگتی بھڑکتی نظروں سے اسے دیکھا تمہیں کسی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا پرنیاں کتنی بار کہایا کہ چلنے پھرنے سے احتیاط کیا کرو ہر وقت چلانگیں لگاتی کلانچے بھرتی لگاتی پھرتی ہو بچی نہیں ہو تم کے بات بات پر ٹوکنا اور سمجھانا پڑے اگر اس بچے سے جان چھوڑانا چاہتی ہو تو سیدھا سیدھا بارشن کروالو سیلپون کان سے ٹاکر وجہ سے اس پر برس پڑا تھا پرنیاں نہ سے پہیں ٹھٹک کر رکھ گئی بلکہ متغیر ہوتی رنگت کے ساتھ ہونٹ بھی بھینچ لیا ماز سخت نالانسا اسے دیکھ رہا تھا کالج میں بھی وہ اس کی ہے ذمہ داری اور لاپروائیوں پر اکثر قلصہ کرتا تھا وہ خود ڈاکٹر تھا اور اس معاملے کی احتیاط سے اچھی طرح آگاہ تھا پھر اپنے بچے کے متعلق اس کی حساسیت بھی کمال درجے کی تھی پرنیاں کے لاپروائی کی یہ مظاہری اس لیے بھی اسے چڑھاتے تھے کہ وہ پرنیاں سے بدکمان رہتا تھا اب کہاں جا رہی ہو چلنا نہیں ہے کیا پرنیاں لال بھبو کا چہرے کے ساتھ موڑی تو ماز نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کے روکا اس کی آنکھوں سے برسنے کو تیار آنسو بھی اس کی نگاہ میں سمائے بغیر نہیں رہ سکے تھے ایک دم سے اپنے اس روائے کی بدصورتی کا احساس ہو گیا تھا چھوڑے مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا وہ جیسی روز ہی پڑی تھی اس کی سبھی چہرے پر آنسو یوں بکھ رہے تھے جیسے گلاب کے پھول پر شبنم کے گترے اگر نہیں جانا تھا تو مجھے روکا کیوں تھا سیانے کہتے ہیں کسی کا راستہ نہیں کٹنا چاہیے وہ مسکرہت تباہ کر گویا ہوا پرنیا کو جیسے آگ سے لگ گئی کلہ کھونٹے میرا اس جرم کی سزا کے طور پر وہ آنسو پونچے بغیر چیخی تھی ضرور کھونٹوں گا مگر اب بھی نہیں تم سے اپنا بچہ لینے کے بعد بہت حساب کتاب نکلتے ہیں تمہاری طرف نے چکانا تو پڑے گتم ہیں ماز نے جارہانہ انداز میں سے بازو کے حسار میں لے کر چھٹکا دیتی ہوئے پونکارہ تھا پرنیا یک لک سرد پڑنے لگی صفاقی اور خودغرضی کے اس مظاہرے پر مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا چھوڑیں مجھے ماز یوں ہی اسے دبوچے بلکہ ایک طرح سے اٹھائے سیڑھیاں اترنے لگا تو پرنیا حواسوں میں لوٹی اور برہم ہو گئی ابھی کچھ عرصہ تو تمہیں برداشت کرنے ہی پڑے گا پھر اس کے بعد ہم اپنی زنگی کا فیصلہ بھی کر لیں گے تمہیں جو بھی راب منتخب کرنی ہوگی تمہیں آزادی حاصل ہوگی میں بزردستی کسی کو ساتھ رٹکائے رکھنے کا قائل نہیں ہوں ماز نے اس کی آنکھوں میں اپنی سرد نظریں گاڑ کر بہت واضح انداز میں جتلایا تھا سیڑھیاں اترنے کے بعد اس نے اپنا بازو اٹھا لیا اور خود مضبوط قدم اٹھات آگے پڑ گیا پر نیاب جانسی ہوتی وہیں بیٹھ گئی اس دن اس نے خود سے ایک عہد کیا تھا ماز کی کسی بھی زیادتی پر اعتجاج بلند نہ کرنے کا عہد بہرحال وہ اس پوزیشن میں کامیاب میں نہیں تھی اب کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا سوچ تھا یہ شیشوں کے سپنے یہ دھاگوں کے رشتے کسے ہے خبر کے کہاں ٹوٹ جائیں محبت کے دریا میں تنکے وفا کے کسے ہے خبر کہاں ڈوب جائیں لگائیں ہم نے بھی خوشیوں کے پودے مگر کیا بھروسہ یہاں بارشوں کا یہ ممکن ہے پودے کہیں سوک جائیں جنہیں دل سے چاہا جنہیں دل سے پوچھا نظر آ رہے ہیں بہی اجنبی سے سنو اپنے دل دے کے مضبوط رہنا کیا خبر لینے والے کہاں بھول جائیں اپیدھم نڈھا سی بستر پر لیٹی ہوئی تھی صبح تم اس کی طویل اور کربنا کا اسمائش ختم ہوئی تھی اور قدرت نے اسے اپنی رحمت عطا فرمائی تھی ان رحمتوں میں سے ایک رحمت اس کے بارے میں خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میری رحمت ہے مگر لوگ اسے زحمت سمجھیں گے یہاں بھی اس رحمت کو زحمت سے تعبیر کر لیا گیا تھا وہ خدا کی رحمت سے مو مورنے والی نہیں تھی مگر تیمور کے لدی عمل کو سوچ کر اتنی خائف ہوئی تھی کہ خوشی منانا بھول گئی آنسو بے اختیار اس کی حراس آنکھوں سے بہ نکلے حالانکہ یہاں سب نے صحیح سالم اور خوبصورت بچی کی پیدائش میں نہ صرف خدا کا شکر ادا کیا تھا بلکہ بقاعدہ خوشی بھی منائی تھی ماز اور زیاد نے تو مامو بننے کی خوشی میں پورے ہسپٹل میں ڈھیروں مٹھائی تقسیم کر دی تھی تیمور کو فون کیا اپنے ماما بچی کی پیدائش جو کہ ڈاکٹرز کی دی گئی دیر سے پہلے ہو گئی تھی جب بھی تیمور کے سانو گمان تک بھی یہ بات نہیں تھی ہم بیٹے ماز اور زیاد بھی ان کا نمبر ملاتے رہے مگر کال ریسیو نہیں ہوئی وہ پھر ٹرائے کریں گے ماما نے اس کا گال سے لاکر تسلیح دی تھی اور زینب نے تھک کر آنکھیں مون لی تھی باری باری سب اس سے ملنے آتے رہے پھولوں کے ساتھ بقاعدہ وش کرتے ہوئے زینب بجھے بھی دل سے مسکراتی رہے مگر دل کا بوجھ ہنوز تھا اس کے حساب پہ ٹکن اور نیند سوار تھی شاید آنکھ لگ گئی تھی جب دوبارہ کلی تو اسپطال کے اندر صبح کی مقصود روٹین کا آغاز ہو چکا تھا رات دبے پاؤں چلنے والی نرسوں کی جگہ تاز اور فریش نرسوں نے سنبھال لی خاک روپ بالٹیاں ڈنڈے سنبھالے پرش کو رگڑ کر ساف کرنے میں لگے ہوئے تھے اور دھولی ہوئی جاتروں کا دھیر پکڑے ڈاکٹرز آمد سے پہلے پہلے مریضوں کی بستر تکیوں کے خلاف تبدیل کرنے کے لئے آئیں یہاں وہاں پھر رہی تھی رات کی سناٹے کے بعد سارا محول اکنم جیسے بیدار ہو گیا تھا زینب نے گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا ممہ ایزی چیئر پہ بیٹھی ہونگ رہی تھی ان سے کچھ فاصلے پہ بچی کارٹ میں بے خبر گہری نیند کی آغوش میں تھی جانب کی سوچ اور خیال کی بدلو اس نے آنکھ غم گین پانیوں سے بڑھنے لگی وہ ہونٹ کو چلتی پل کے چپک چپک کر آنسو اتا رہی تھی جب دروازے کے باہر آداری میں قدموں کی چاپ ابری پھر کوئی این دروازے میں آن کھڑا ہوا زینب نے چونکتے ہوئی نظر اٹھائی اور جہاں گروہ برو پا کے کچھ ثانیوں کو اسے یوں ہی دیکھتی چلی گئی ہلکی بڑی شیو آنکھوں میں رچ جگے کی سرخی کا خمار لیے ایش کرے ٹو پیس میں وہ اپنی پروجاہت شخصیت کے ہمراہ سامنے تھا کیسی طبیعت ہے زینب منپتلے کا دم اٹھا تھا بیٹ سے کچھ فاصلے پر رک گیا زینب کی آنکھوں میں چھہری نمی آنکھوں کی کوروں سے نکل کر کنپٹیوں سے ہوتی تکیہ میں جذب ہوئی کی وہ چاہنے کے باوجود جہاں کی بات کا جواب نہیں دے سکے I'm sorry میں کچھ جلدی آیا تھا جب بھی کوئی فارمیلٹی نہیں نبھا سکا بیٹی بہت مبارک ہو بیٹھ کے ساتھ رکھی ٹیبل پر انگنت گل دستوں پر جہاں کی نظر گئی تو وہ کچھ خفیب سا ہو کر بولا زینب کی لبوں پہ نافہم سی مسکان لمحہ بھر کو جھلک تکھلا کے غائب ہو گئی جہاں نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا پھر نگاہ کارٹ پہ جا کر تھام گئی اس نے پلٹ کر یوں زینب کو دیکھا جیسے بچی تک جانے سے قبل اس کی اجازت کا متعقاضی ہو زینب نے نگاہ پھیڑ لی جہاں نے رکھ موڑا اور چھک کر بچی کو نرمی سے احتیاط سے اٹھا لیا گلابی کمبل میں لپٹی روئی کہ گالوں جیسی وہ پل لمبی پلکوں اور ستار آنکھوں والی بہت حسین اور منموہن سی پڑھی تھی گویا جہاں کی ذہنی روح اس پل جیسے بہک گئی تھی یہ تو کرسٹل ڈال ہے ممہ جان اسے میں لوں گا وہ سات سال کا تھا جب زینب کی پیدائش ہوئی تھی گلابی رنگت اور ستاروں کی بانے دمکتی آنکھوں والی وہ گڑیا اسے دیکھتی وہ گود میں لینے کو مچلنے لگا تھا یہ بہت چھوٹی ابھی بیٹے آپ سے گر جائے گی ممہ جان نے اس کی زد کو دیکھ کر سمجھایا تھا نہیں گراتا پرامس آپ دیں تو اس نے مچل کر کہا تھا بیٹے یہ بڑی ہو جائے گی نا پھر لے لینا ممہ جان اتنی چھوٹی بچی کو اس کی گود میں دینے کے خیال سے خائف تھی پرامس ممہ جان پھر آپ مجھے دیں گی نا چلے ابھی میں اسے آپ کی گود میں ہی پیار کر لیتا ہوں وہ تب بھی زدی تھا نہ ہٹ دھرم بڑوں کی بات مان دیا کرتا تھا ہاں بیٹے آپ اسے پکا پرامس ہم بڑے ہونے پہ آپ کو یہ گڑیا ضرور دے دیں گے ڈانٹ پری پپا جو تب ہی یہاں آئے تھے اور اس کی آخری بات سنی ہی تھی اسے گود میں برکہ مسکراتی ہوئے کہا تھا اسے تو تب سمجھ نہیں آئی تھی آپ کی بیٹی بہت کیوٹ اور اٹرکٹیو ہے زینی آپ بھی بلکل آپ کی طرح وہ بے اختیار کی کیفیت میں جھک کر بچی کو چوم رہا تھا جب جالے کی آواز پہ چونگ کر ہواسوں میں لوٹا جالے ممہ سے ملنے کے بعد زینی کی اسے میں متوجہ ہوئی تھی مگر جہان کی بے خودی اور آنکھوں کی وہ غیر محسوس نمی دیکھ چکی تھی جس سے شاید وہ خود بھی بے خبر تھا اسے مجھے دیجئے شاہ زینی کے بعد وہ جہان کی سے متوجہ ہوئی تو جہان نے خود کو پوری طرح سنبھال چکا تھا بچی کو اسے دیا اور خود ممہ کی جانے متوجہ ہو گیا اسلام علیکم چچی جان ممہ نے جواب میں اس کی پیشانی چومی اور دوازن دعاؤں سے نوازا وہ ان سے باقی سب گھر والوں کے متعلق پوچھنے لگا آپ نے اس کا نام سوچا جالے بچی کیو گود میں لیے زینی کے پاس آگئی تھی زینی کے لبوں سے سرد آنے کے لیے اس نے محصر کو نفی میں جنبش دی اور چہرے کا رکھ پھیر کر آنکھیں بند کر لیں وہ اپنی بے بسی اور کمزوری جو آنسو کی صورت آنکھوں میں عمر رہی تھی کسی پہ آیا نہیں کرنا چاہتی تھی پھر جہاں اور جالے ابھی وہیں تھے جب زیاد بھی نوریہ اور ہوریہ کے ساتھ ماریا کو لے آیا کیا نوریہ نے بالخصوص زینیب کو گلے لگا کر پیار کیا تھا اسے ملتے وقت زینیب کس طرح بھی خود کو کنٹرول نہ کر سکی نوریہ نے بے قراری سے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اتنی مایوس کیوں ہو رہی ہو زینی نوریہ نے ڈانٹا تھا وہ دونوں ہی سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی نوریہ اس کے بیٹھ کے کنارے ٹکی بیٹھی تھی اور جو کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا سب اپنی اپنی جگہ بات چیت میں مشروف تھے مگر نگاہ جہاں کی نگاہ گاہے بگاہے زینب پر جھٹکتی تھی تیمور ابھی تک نہیں آئے وہ فون بھی نہیں اٹھاتے وہ کچھ اور بھی شدتوں سے سکھ اٹھی تھی کم آن زینی تیسی بات پر تم نے بدگمانی پار لی ہے بری بات ہے جانتی ہونا وہاں سگنلز پرابرم رہتا ہے میں خود ٹرائی کروں گی نوریہ سے نرمی اور محبت کے ساتھ تسلی دے رہی تھی تمہیں پتہ ہے نا وہ بیٹے کے لیے کتن قدر پوزیسیو تھے اب بیٹی اس نے وحشت بھر انداز میں فکرہ دھورا چھوڑ دیا اس کی سہر تراز آنکھوں میں حراز کا خلپہ تھا اس میں تمہارا تو کہیں بھی کوئی قصور نہیں نکلتا زینی یہ اللہ کی رضا اور مرضی ہے پھر اولاد تو مرد کے نصیب سے ہوتی ہے اب کی نوریہ نرمی سے جنجلائی تھی زینب خاموش تو ہو گئی مگر اس کا استراب اور حیکلی ہنوز تھا اور نوریہ کو کیسے جتاب بتاتی کہ زمین پر خود کو خدا سمجھنے والے لوگ ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے وہ خواب خدا سے محروم ہوتے ہیں تب ہی ایسی باتیں کٹتے ہیں اور تیمور میں کسی حد تک سرکشی یا خدا سے غفلت تھی یہ زینب اچھی طرح سے جان چکی تھی بس کل لاسٹ پریکٹیکل ہے اس کے بعد میں کالیس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی پرنیا زینب کی بیٹی کو گود ملیا بہت ریلیکس انداز میں کہہ رہی تھی کیوں بھابی خیریت کیا وہاں لالے پر مرنے والی لڑکی کی تداز زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کی برداشت ختم زیاد نے دانستہ اسے چھیڑا تھا پھر ہستے بھی مزید گویا اپشانی کی یقیناً وہاں ہر روز آپ کو اس نظارے دیکھنے کو ملتے ہوں گے کوئی نہ کوئی الہر دو شیزہ آ کر لالے سے اظہار محبت کرتے ہوگی اور وہ جواباً آپ کی موجودکی کے باعث مسنوعی سنجیدگی کو اختیار کر لیتے ہوں گے ابھی کم سن ہو رہنے دو کہیں کھو دوگے دل میرا مگر جیسے ہی آپ ادھر ادھر ہوتی ہوں گی پھر سے اس دو شیزہ کو پکڑ کر تسلی دیتے ہوں گے آس پندھاتے ہوں گے تمہارے ہی لیے رکھا ہے لے جانا جواں ہو کر اس کی بکواس پہ ایک کہکہ پڑا تھا پڑنیا بھی پھیکے سے انداز میں مسکرا دی زیاد نے آتھ کے اشارے سے سب کو متوجہ کیا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی دو شیزہ جواب میں دھڑک کر مٹک کر کہتی ہوں گی نہ کم سن ہو نہ نادا ہوں محبت کو سمجھتی ہوں تمہارا کیا بھروسہ ہے مکر جاؤ جواں ہو گئے اس نے پھل جڑی چھوڑی اور خود بھی محضوظ ہونے لگا تھا اوے ہوئے جہاں ہو کر بابڑے ہو کر اس نے کلس کر کہا تھا یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ہنس رہے تھے ماسک ساتھ ایمور خان نے ہال کمرے میں قدم رکھا تھا اسلام علیکم جو یہاں تھا سب ہی اپنی اپنی جگہ پہ کونشیس سے ہو گئے زینب کے چہرے پہ گھبرات اور خوف کا نوکھا امتظار دیکھنے میں آیا تھا تو یہ ہے ہماری بیٹی بچی ابھی تک پڑنیاں کی گود میں تھی تیمور اس طرح سے جھک کر بچی کو دیکھنے لگا پڑنیاں اس کی اس حرکت پہ سے بکھلائی نہیں بے حد جذبت بھی ہو گئی تھی اس کی نظر بے اختیاری اور گھبرات میں ماسک سمت اٹھی اس کے چہرے کی ناغواری تناہ و برہمی سرخی کی صورت اس کے چہرے پیار ٹھہری پڑنیاں کی وحشت بڑھ کر رہ گئی اس نے سٹ پٹا کر بچی کو ہاتھوں سے اٹھا کر یوں تیمور قسم بڑھایا جیسے اس کے حوالے کرنا چاہتے مگر تیمور نے دانستہ اگنور کر دیا اور بچی کو سرسری سا پیار کیا تھا صاف لگتا تھا کہ اس نے یہ پیار بھی محض اس لئے کیا تھا کہ بچی پڑنیاں کی گود میں تھی اس کی گھٹیا اور ستی سوچ کچھ اور بھی کھل کر واضح ہوئی بھابی اور جالے تیمور کے لئے چائے کا احتمام کرنے دوڑی تھی ممہ اور ممہ جان اسے خصوصی پروٹوکول دینے اپنے اپنے کام چھوڑ کر وہاں پہنچی ماس چہرے پہ تناہو لیا جیسے توان کرہنماں موجود تھا پڑنیاں بے حد سرد سے اٹھی اور بچی کو ممہ کی گود میں دیتی خود پلٹ کر باہر نکل گئی وہ گلابی بہت خوبصورت پرنٹ کے سٹائلش سے سوٹ میں ملبوس تھی جس کا دوپٹہ بارک شفون کا تھا جو سر پہ اوڑے ہوئے کہ باوجود اس کے لچکتار سیاہ بال چمکیلے کی بل کھاتی چھوٹی کو نمائیں کر کے دکھاتا تھا نمور کی نظروں نے اپنے مقصود آلودہ انداز میں نظر کی آخرے حد تک اس کا پیچھا کیا اور ماس کی جان جل کر خاک ہو گئی وہ بڑے آف مور کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر پاؤں پر ٹکتا ہوا اور نکلنا تھا تیمور کا تعلق اگر زینب سے نہ بندہ ہوتا اور یہ رشتہ اتنی نزاکت کا مزر نہ ہوتا تو وہ تیمور کی آنکھیں نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ سکتا تھا اما یا پھر بابا میں سے کوئی نہیں آیا ساتھ زینب اس کے ساتھ کمرے میں تنہا ہوئی تو تیمور کی خاموشی سے خائف ہو کر بہت سمجھ کر یہ سوال اسے مناسب لگا تھا پوچھنے کو ایسا کونسا کرنا مصر انجام دیا تم نے کہ وہ تمہیں سلامی دینے کو یہاں چلے آتے اہاں پیٹی کو جنم دیا ہے محترمنے اور خوشوہمی لا ملائزہ ہو شکر ادا کرو کہ میں خود آ گیا ہوں وہ بھڑک کر کہتا گویا اس کی گلے پڑ گیا تھا زینب اتنی خائف ہوئی کہ پھر کچھ بولنے کی جورت نہیں کر سکی اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو کل تیار رہنا ورنہ جب جی چاہے آ جانا اسے بار بار چکر نہیں لگتے وہ پھنکار کر بولا تھا زینب کے جہرے پہ حراس کی پھیل چھا گئی اسے قطعی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس بات کا کیا جواب دے اس کا سیزیرین ہوا تھا ابھی تو اس سے بغیر کسی کے سہارے کے خود سے اٹھ کر بیٹھنا تک محال تھا ساتھ کیسے جا سکتی تھی وہ جبکہ وہ پھر نہ لی جانے والی کی دھمکی بھی دے رہا تھا میں چلوں گے آپ کے ساتھ وہ اتنا سیم گئی تھی کہ یہی کہہ سکی تمہوں نے جواب میں بے بیزاری سے اسے دیکھا تھا پھر جیب سے سگرٹ کیس اور لائٹر نکال کے سگرٹ سلگانے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے زینی حالت دیکھی رہی ہو اپنی زینب کے فیصلے نے سب کو ہلا کر ہی رکھ دیا تھا مگر ماس تو سنتے سے تب بھی چڑھ گیا تھا اسے بلا دریق ڈانٹنے کو آپ پہنچا کچھ نہیں ہوگا مجھے لالے پلیز مجھے جانے دیں وہ سستے ہوئے چہرے اور بھنچی ہوئی آواز کے ساتھ بولی ماس نے دھیان سے اسے دیکھا کس نے کچھ کہا ہے تمہیں کوئی بات ہوئی ہے نا زینب نے بساکتہ نظریں چھرالی کون کچھ کہے گا لالہ وہاں ویلی امہ کی طبیعت بہت خراب ہے جانا ضروری ہے اس نے صاف چھوٹ بولا ماس نے ہونٹ پھینچ لیا میں سچ سننا چاہتا ہوں زینی ورنہ تم نہیں جاؤگی اس کا لہجہ دو ٹوک اور کتے ہی تھا زینب کی آنکھوں میں جنچلا ہٹ سے اتر آئی کیوں نہیں جاؤں گی یہ میرا گھر نہیں ہے مجھے اپنا گھر آباد رکھنے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے مجھے یہ میں جانتی ہوں آپ نہیں وہ سب کھو کر چیخ پڑی تھی وہ سارا اس طرح بحشد اور حجان جس کے اندر سر پٹک رہا تھا جیسے بند توڑ کر بہ نکلا تیمور اس وقت لون میں چائے پینے مشروف تھا جب ہی وہ دونوں بہت سہولت سے بات کرے تھے ماسکو شدید ہچکا لگا زینب کی رویے سے وہ کچھ دیر حیرانی سے اسے دیکھتا تھا پھر آکے بڑھ کے زینب کا کندوں سے تھام لیا تھا یقین ہے تیمور نے تمہیں دھمکایا تم کہیں نہیں جاری ہو زینب تیمور کو میں خود دیکھ لوں گا اس کے سنجیدہ چہرے پہ اتنا کہر اور آنکھوں میں اتنا خوف تاثر تھا کہ زینب لرزا اٹھی تھی لالے پلیز پلیز رکھ جائیں آپ تیمور کو کچھ نہیں کہیں گے لالے فگوٹ سیکھ رکھ جائیں ماسکو آنڈی توفان کی دھراب اٹھ کر باہر جاتے دیکھ کر زینب اتنی حراسہ ہوئی تھی کہ زخموں اور تکلیف کی پرواہ کیا بغیر تیزی سے اٹھی اور اس کی موہ سے نکلنی والی کراہوں اور چہرے کی تکلیف زدہ تاثرات پہ ہی نہیں اس کے آخری الفاظ پہ بھی ماس بے بسہ ہو کر رہ گیا وہ واپس آ کر انتہائی آجزی اور لاچاری کی کیفیت میں اسے تھام کر پھر سے لٹا دیا مجھے بتاؤ کیوں ہر ستم خود پہ سہتی رہی ماسکو لے جب بہت بوجھل تھا تو آنکھوں میں شدتِ ذبنے سرخیاں پیدا کر دی تھی یہ سب میرا اپنا کیا دھرے لالے میں کسی کو مورد الزام کیوں ٹھہرہا ہوں وہ خودعذیتی مبتلا ہو کر کہہ رہی تھی ماس نے سرخو تھام ہی جنبشتی تھی ہم تم سزا کے طور پہ مسلوب ہونے کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے ذہنی ہمیں بگانی کے احساس دلا کے شرمندہ نہ کرو مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں لالے تیمو ذرا غصے کے تیز ہے باقی سب بلکل ٹھیک ہے غصے کا تیز ہونا کوئی معمولی خامی نہیں ہے وہ برہمی سے بولا تھا ذہنب دلگیری سے مسکرا دی یہ خامی تو آپ میں بھی لالے پڑھنیاں بھی کمپرومائز کر رہی ہیں نا یہ سمجھوتا عزل سے عورت کا مقدر ہے اس کے جواب پہ ماس نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا اور ہونٹ پھینچ لیے محترمہ کے بارے میں تمہاری ہمدردی بیجا اور خیالات ہرگز درست نہیں ماس کے تاثرات بدل گئے تھے ذہنب آہستگی سے ہستی دیکھا آپ نے مرد ہونے کا ثبوت فرام کر دیا کیا مطلب ہے تمہارا ماس نے اسے غصے سے گھوڑنا شروع کیا لالے مرد اپنے رشتوں کے لیے گنجائش نکال لیتے مگر بیوی کے لیے ہمیشہ پزیسی رہتے ہیں وہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی خطا کو بھی ماف نہیں کرتے بس اتنی اسی بات ہے میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہی انہوے فیصد یہی کچھ کرتے ہیں اتنی اسی بات پہ تو گھر برباد نہیں کیا جاتے وہ جیسے بہت تھک کہہ رہی تھی ماس اپنی جگہ پہ گم سم ہو کر رہ گیا اس کا مطلب زینب پہ حقیقت ہے کہ تم سب کچھ اپنی جان پہ سہ رہی ہو اس کا دل اتا گہ رہیوں میں اترتا جا رہا تھا بات سنیں جہاں بیٹے جہاں آفیس سے آنے کے بعد فریشوں کے نیچے آ رہا تھا جب زینب کے کمرے سے باہر آتی ممہ نے اسے پکارا جی چچی جان وہ کف لنکس بند کرتا ان کے سمت آ گیا تھا بیٹے اب جالے کو لے کر اس کی ممی کی ہاں نہیں گئے تھے سوال ایسا تھا کہ جہاں کو جذبت ہوا تھا اس کی ہموشی پہ ممہ نے اسے کسی قدر خبکی سے دیکھا تھا بہت بری بات ہے بیٹے مسیس افریدی کیا سوچتی ہوں گی آپ کے متعلق ان کی تاتی بھی انداز میں تنبی بھی تھی اور تاثب بھی آپ کو جالے نے بتایا ہوگا جہاں کا موڑ اکتم آف اور آنکھ شدت غیر سے سلگ اٹھی بچی سے بدہمان ہونے کی ضرورت نہیں مجھے مسیس افریدی نے پون کر کے شکفہ کیا ہے کہ جالے شادی کے بعد ایک بار بھی ملنے نہیں ہے بھیجا جبکہ جالے سے جب میں نے یہی سوال کیا تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہممی سے مل آیا ہے اب آپ سچ بتاؤ کیا ہے مجھے تو لگتا ہے ہر اچھی بیوی کی طرح جالے آپ کا پردہ رکھ چکی ہے میرے آگے ماما کا انداز ایسا تھا کہ جہاں خوبت سے سرخ پڑ گیا سوری جا جی جان میں بیزی اتنا تھا کہ جا نہیں سکا ان کی بیٹی کو ملنا ہوتا تو چلی جاتی میں مومنہ تھوڑی کرتا وہ خود کو سنبھال کر زنجلاتا ہوا بولا آپ کی اجازت کے بغیر بچی اپنی مرضی سے کیسے چلی جاتی جبکہ آپ اسے بھیجنے سے انگار بھی کر چکے تھے جالے آج کل کی لڑکیوں کی طرح تیز ترار اور بدلہاز نہیں ہے بیٹے خوددار بھی بہت ہے آپ کو اس کے حقوق کا خود خیال کرنا پڑے گا ورنہ وہ جتنی مرضی تکلیف سے دو چار ہو جائے مگر تقاضہ نہیں کرے گی میں بچے کی نیجر کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں ماما نے اپنی نفرت کے مطابق بہت اچھا تجزیہ پیش کیا تھا جہاں متفق نہیں ہوئی ہوا پھر بھی احترام ان اختلاف سے گریز کیا آپ پریشان نہ ہو چچی جان میری وجہ سے انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں جالے کو آج ہی لاہور بھیجوانی کے اندزام کرتا ہوں اس نے رسانیت آمیز لہجے میں کہہ کر گویا ان کی تسلی کرائی تھی تو ماما اس دگی سے مسکرا دیں پہلی بار بچی میں کے شادی کے بعد اکیلی آتی اچھی نہیں لگتی آپ ساتھ جانا اس کے ابھی تو مشکلہ چچی جان میں لے کر آوں گا جا کر پلیز اب لے جانے پر اسرار مت کیجئے گا وہ آج اسہ ہوا تو ماما مسکرا کر اس کا گال تھپکتی چلی گئی تو جہاں وہیں سے پلٹ کر پھر سے اپنی کمرے میں آ گیا تھا جالے اسی وقت نہا کر نکلی تھی زرد کھلے کھلے پرنٹ کے ساتھ سوتی لباس میں وہ خود بھی سرسو کا پھول لگ رہی تھی اپال سے جانے ہوئے اس نے جہاں کو دیکھ کر اتار کر سائیڈ پہ رکھا اور دوپٹا جلزے شانوں پہ ڈالا اپنی والدہ محترمہ کو سمجھایا ہوتا کہ اب تمہارے فراق میں آہیں بھڑنا چھوڑ دیں اگر وہ تمہیں آباد دیکھنا چاہتی ہیں تو وہ جاتے ہی بھڑک کر بولا تھا جالے کی ہاتھ اس کے موڑ کے پیش نظر ہیئر برش چھوٹ گیا کہ کیا ہوا وہ سخت وحشت زدہ ہو کر بولی تھی میں نے کہا تھا نا تم سے کہ اپنی ممی کے پاس چلی جاؤ تم خود نہیں گئی تھی نا بتائی کیوں نہیں تمہیں یہ بات دونے وہ پھنکارہ تھا شالے کرنگ فک ہو گیا تھا ممی نے آپ سے کچھ کہے وہ بکلارٹ اور سراسیمکی کے سب آسار چہرے پر سجائے سہمی بولی انہیں شکایت ہے کہ ہم تمہیں ملنے نہیں دیتے ہر اپنی تیاری کرو تم لاہور جا رہی ہو اسی شدید موڑ کے ساتھ بولا تھا جالے اسی قدر متوش نظر آنے لگی میں منہ کر دوں گی ممی کو وہ آئندہ ایسی بات نہیں کریں گی پلیز آپ مائن نہ کریں شاہ وہ سٹ پٹائی ہوئی سے کہہ رہی تھی اور گویا کسی بھی پر رو پڑھنے کو تیار تھی جہاں نے جلاہرٹ میں امتلا ہو کر اسے دیکھا کیا مطلب تمہارا کبھی بھی ان سے ملنے کا ارادہ نہیں کیا جہاں کی سبھی پشانی پر بل پڑھنے لگے آپ کہیں گے تو نہیں ملوں گی خوبی کی پلکے جبکتے بھی یہ کہہ کر جہاں کو شرشت کر گئی تھی دماغ ٹھیک ہے نا تمہارا میں ایسا کیوں کہوں گا وہ چٹک کر رہا گیا میں جانتی ہوں شاہب ممی کو پسند نہیں کرتے میں ہر وہ چیز چھوڑ کو تیار ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہے بکس اسلام میں خدا رسول اللہ کے احکامات کے بعد عورت پہ سب سے اہم اور ضروری شوہر کی عطاعت جہاں پتھر کا ہو کر رہ گیا تھا مجھے تو تم بھی پسند نہیں ہو جالے افریدی اب اس کا کیا حل ہے خاصی دیر بعد وہ خود کو سنبھال کے زہریلے انداز میں گویا ہوا جالے کا رنگ ایک تم پھیکا پڑ گیا اتنا پھیکا کہ اس کے مقابلے میں دریچے سے در آئی دھوب بھی گویا گہری تھی اس نے ہونٹ بھینچ کر رک آہستگی سے پھیڑ لیا شاید نہیں یقین ان وہ کچھ بولنے کی قابل نہیں رہی تھی اپنی تیاری کر لینا میں تمہاری سیکھ کنفرم کرا رہا ہوں جہاں نے نقوت بھرے انداز میں کہا اس نے محصر اس بات میں ہلا دیا جی بہتر آن بیویوں کی طرح نہ اس زیادتی پر چھگڑا نہ احتجاز نہ نراز کی وہ شاید بے حص تھی ممہ کو اسے سمجھنے میں دھوکہ ہوا تھا وہ اناپرست اور خوددار نہیں بس بے حص تھی جہاں نے اس کے متعلق ختمی فیصلہ دیا تھا مس پرنیاں نہیں ہیں ٹیبل پہ انہیں کھانا نہیں کھانا یہ رات کا وقت ہے شاہ اس کے ڈائننگ ہال کے وسیعوں اریز ٹیبل کے گرد تقریباً سبھی مرد براجمان تھے جو خواتین حیر حاضرے تھے وہ کے جن میں آخری مراحل مقام نے اپٹا رہی تھی اور یہیں آنے والی تھی انہیں میں پرنیاں کا بھی شمار تھا ٹیبل پہ انواع اقسام کے کھانے خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے یہ خصوصی اتمام ٹیمور خان کی آمد کے باعث تھا ٹیمور کے سوال نے ہال میں سنارتہ پھیلا دیا ٹیمور کی فطرت کسی سے بھی دھکی چھپی نہیں رہی تھی اور پرنیاں کی جانب اس کا خصوصی جکاؤ بھی سب کی نظروں میں تھا تمام ناغواری کے باوجود محضرشتی کی نذاکت انہیں جب چاپ پہ گڑوا کھونٹ پینے پہ مجبور کرتی تھی اس وقت بھی ٹیمور کی اس حرکت کے جواب میں ماز نے وہ مشکل اپنا خصوصہ کنٹرول کیا اور اس سے پہلے کوئی جواب دیتا خود سرد آواز میں بولا تھا وہ ہسپیٹل میں نائٹ ٹیوٹی آج ان کی ایکسکیوز میں اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نے ایک کرسی گھسیٹ کر اٹھا اور باہر نکل گیا پرنیاں صورتحال سے بے خبر تھی کسی بھی لمبے وہ یہاں آ سکتی تھی ماز لمبے ڈگ بھڑتا ہوا سیدھا کچن کی سمت آیا پرنیاں پتیلے سے بریانی ڈش میں نکار رہی تھی ماز لزاد تھی اس کے ہاتھ سے ٹریز چھین کر سلے پہ پٹھ کی اور اس کی کلائی پکڑ کر واپس مڑا تو پرنیاں سخت جزبز ہوئی تھی مجھے کھانا تو اندر دے کر آنے دے یہ کم تمہارے لیے اتنی ضروری بھی نہیں ہے کہ لوگ اینہ کر لیں گے اسے گھوٹتے ہوئے پھنکارا ہاں تو اور کیا جواب بھائی رومینس کا موڈ انسان کا ہمیشہ تو نہیں ہوتا نا بابی نے مسکراہت دبا کر ماحول کو رنگین کرنا چاہا پرنیاں کے رنگت دہک کر رہ گئی جبکہ ماز نے جیسے ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیا اس قسم کے باریک دوپٹے جو پڑے کے تقاضوں پر پورا نہ اترتے ہوں لینے سے بہتر ہیں نہ لیے جائیں وہ اسے یوں ہی اپنے ہمراہ کی انستاندر لایا پھر اسے صوفے پر پٹا کر بہت سختی اور تنفر سے بولا تھا پرنیاں نے گہرہ سانس پر کے اپنے قریب بروشی کے دوپٹے کو دیکھا تھا اور کچھ کہے بغیر اٹھ کر وارڈروپ کے خانے سے اپنی بڑی سی شال نکال لی تھی دوپٹہ ادار کر شال اٹھتے وہ ماز کی موڑ کی دباہی کا اندازہ اس کے مختلف چیزوں کو اٹھا پٹا سے لگا سکتی تھی کوئی ضرورت نہیں باہر جانے کی بیٹھو یہاں آرام سے جب تک تیمور یہاں تم ہرگز بھی اس کے سامنے نہیں آوگے سونا تم نے اسے دروازے کی جانب جاتے دیکھ وہ زور سے پھنگار ہو اور اتنے تیش میں اس کی جانب آیا جیسے قتل کرتے نہیں کا ارادہ ہو پرنیاں سیم کا پیک تیار دو قدم پیچھ ہوئی محض ایک لمحے کی بات ہی وہ ساری الجن پرنیاں سے سلج گئی وہ ایک بار پھر کچھ کہے بغیر واپس ہوئی تھی اور بیٹھ پر بیٹھ کر ایموٹ اٹھا لیا درواز اندر سے لوک کرو اٹھ کر ماز نے باہر نکلنے سے قبل اسے نصیت کی تھی پرنیاں نے حکم کی تعمیل کی تھی ماز نیچے ہال میں نہیں گیا وہ خود بھی تیمور کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کچھن میں چلایا تھا ملازمت ہونے والے برطن ڈائننگ ٹیبل سے کچھن تک لا رہی تھی ساتھ میں بھابی بھی مجھے کھانا نکال کر دے بھابی کچھن کی ٹیبل کے گرد موجود کرسی کھینچ کر بیٹھتی اس نے بھابی سے کہا تھا پری کو کان چھوڑا ایک کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا بھابی نے بریانی کی ڈیش اس کے آگے رکھتے ہوئے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال دے اہم اطلاع دی کھا لے گی وہ بھی ابھی تو مجھے دیں اس نے برا سمو بنایا بھابی نے میں سر ہلایا تھا پھر اس کیلئے سارلنگرم کر کے پھلکیں بنانے لگیں ساتھ ہی انہوں نے ماز کیلئے چائے کا پانی رکھ دیا تھا جزاک اللہ احسنو جزا کھانے کے بعد ہاتھ ہو کر وہ ان سے گرمہ گرم کافی کا مگ لیتے بھی مسکرا کر بولا تو بھابی نے سائٹ پر رکھی ٹری کی جانے بشارہ کیا جس میں انہوں نے بہت نفاصل سے کھانے کے برطن ڈھک کے رکھے تھے یہ کھانا پڑنیاں کے لیے لے جاؤ ایسی حالت میں اس کا زیادہ تیر تک بھوکا رہنا مناسب نہیں ہے ان کی بات میں ماں سے اٹھنڈا سانس پھڑ لیا تھا ملازمہ کے ہاتھ بھیجے بھابی اگر وہ ہر قسم کی تمہاری خدمت کر سکتی ہے تو تم اتنا سا کام نہیں کر سکتے بھابی نے جیسے اسے کچھ دیر قبل کا رویہ جتلایا اپنی لئے وہ کسی شدید غلط فہمی کا شکار تھی ماں آز کا چہرہ خفت و شرم سے دہک اٹھا اس نے بے ساکتہ نظریں چُرائی تھی اللہ کا نام لے بھابی بیگم اور کوئی شرم بھی کر لے یعنی حد سے بے ہجابی کی بھی آپ پختہ خرباتین سے اللہ بچائے وہ خفت زدہ سب بولا تو بھابی نے بھی اسے بے دریگ ہونا شروع کیا تھا اچھا بس کرو تم جتنے شائع ہونا سب پتا ہے مجھے میں شرم لازمہ کے ہام پہ جواتی ہوں بھابی نے اسے کچھن سے دھکیلا تھا اور سر پہ ہاتھ پھیر کر رہ گیا بھابی ہنس کر ابھی بھی اسے چڑھا رہی تھی گویا اس نے کروٹ پدلی اور سرحانے کی نیچے بڑا سگرٹ کیس اور لائٹر نکالیا سگرٹ سلگا کہ اس نے کش لینے کے بعد دعا بکھیرا تو اس دوئے کے مرغولوں میں ایک شبیہ بننے لگی جو اتنی واضح تھی کہ جان سن ہو کر رہ گیا مان وہ سمبلہ تھا وہ سگرٹ ایک جھٹکے سے اشٹرے میں اچھال دیا کمرے کے ہر گوشے ہر کونے میں گویا اس کا احساس لپٹا ہوا تھا پتہ نہیں وہ جتنا اس کے حیال سے جان چڑھانے کی کوشش کرتا تھا وہ اس کا درہا بھی کیوں ہو رہا تھا کیا وہ اسے اپنے حواسوں پر مسئلت کر چکا تھا یا پھر اس کا عدی ہو رہا تھا اس نے دہیر سے حیرانی کے عالم میں خود سے سوال کیا اسے گئے آج دوسرا دن تھا صبح جب وہ آفیس جانے کو تیار ہو کر نیچے آیا تو بھابی اسے دیکھ کر ہنسنے لگی کیا ہوا وہ حیران رہ گیا جہاں تم نے اپنا کوٹ تھیان سے دیکھا یہ پتلون کے ساتھ کا کوٹ نہیں ہے جہاں ایک دم کسی آ کر رہ گیا یہ دونوں کوٹ ایک جگہ پڑے تھے اور رنگوں کے ممولی فرق تھا وہ خاصی توجہ دیئے بغیر یہ غلطی کر چکا تھا اور اب ان سب کے مزاقہ نشانہ بننا بڑا تھا آئی تنک تمہیں اب کوٹ پہنانے کی زمداری جالے بھابی کی تھی ہو گئی تو تم نے کام خلط کرنا شروع کر دیئے ماس بھلا کیوں پیچھے رہتا جہاں نے فلپ فور کوٹ اتار دیا تھا وہ سیچویشن میں بے حد خوفت محسوس کر رہا تھا ابھی تو بھابی کو گئے محض ایک دن ہوا ہے اور تم اتنا مکھلا گئے جلدی واپس لیانا انہیں معاملہ سنگین نہ ہو جائے ماس نے پھر اس سے رگیدہ تھا جہاں اتنا جلایا تھا کہ ناشتہ کیے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا پھر ممہ سے ماس کو جو ڈانٹ پڑی وہ الگ معاملہ تھا جہاں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے دل میں جالے جیسی لڑکی کے لیے بھی گنجائش نکل سکتی تھی جو نا پسندید کی کہ فیرس میں شاید نہیں یقینا پہلے نمبر پہ تھی لا شعور طور پہ صحیح مگر وہ اس کی کمی محسوس کرنے اور اس کی ذات کی وہ بے دھیانی میں میں سوچنے لگتا اور پھر چونکتا تو خود کو ملائمت کرنا نہیں بھولتا تھا وہ ایسی ہی کیفیت کے زیرہ سے جنجلہٹ کا شکار تھا جب ماس نے اس کے بالکل سامنے آن کر بیٹھ گیا تھا بابی کو مسکر رہو نا اس کی یقین اور پختگی نے جہاں کو شرش نہیں کیا خصہ دلا دیا تھا فضول باتیں مت کرو ماس میرا دماغ خراب نہیں ہوا اس نے بے دریگ ڈانٹا تھا جواباً ماس کتنے عظام سے مسکرائے تھا میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہو جے سو بہتر ہے خود سے بھاگنا چھوڑ دو کیا مطلب ہے تمہارا جہاں کو تب چڑھنے لگی تھی اس کی بات پہ مطلب یہ کہ تسلیم کر لو جال افریدی تمہیں اپنا گروویدہ کر چکے ہیں ان میں ایسی کوالٹیز تھیں کہ وہ کسی کو بھی انسپائر کر سکیں کوئی بہت غیر معمولی حسن ہے اس کا لاکھوں لڑکیاں ایسی آسانی سے مل سکتی ہیں میں صورت کی نہیں سیرت کی بات کروں جو باکمال ہے تم لکی ہو مان لو تم ان کی سیرت و کردار سے انسپائر ہوئی ہو وہ ابھی محبت کی بات نہیں کر رہا ماس کا لہجہ ہنوز ٹھوس اور مدلل تھا پھر مسکرہت کو دباتے بھی بولا تھا اعتراف میں کیا حرجہ یار بی بی ہیں تمہاری اور وہ نظم یاد ہے تمہیں تمہارے حسب حال ہے بلکل سناتا ہوں بلکل یہی حال ہے تمہارا ماس نے کہا تھا پھر اسے وقت لہک لہک نظم پڑنے لگا آنکھوں میں شرارت تھی میں تمہیں چاہتا نہیں لیکن پھر بھی جب پاس تم نہیں ہوتی خود کو کتنا اداس پاتا ہوں گم سے اپنے حواس پاتا ہوں جانے کیا دھن سمائی رہتی ہے ایک خامشی سی چھائی رہتی ہے دل سے بھی گفتگو نہیں ہوتی میں تمہیں چاہتا نہیں لیکن پھر بھی شب کی طویل خلوت میں تیرے اوقات سوچتا ہوں میں تیری ہر بات سوچتا ہوں میں کون سے پھول تجھ کو بھاتے ہیں رنگ کیا کیا پسند آتے ہیں کو سجاتا ہوں تیری جنت میں میں تمہیں چاہتا نہیں لیکن پھر بھی احساس سے نجات نہیں سوچتا ہوں تو رنج ہوتا ہے دل کو جیسے کوئی ڈب ہوتا ہے جس کو اتنا سراتا ہوں میں جس کو اس درجہ چاہتا ہوں اس میں تیری سی کوئی بات نہیں میں تمہیں چاہتا نہیں لیکن ماس خاموش ہوا تو جہاں کی آنکھوں میں ہر درجہ خبکی کے رنگ گہرے ہو چکے تھے دوران نظم اس نے ایک دو بار ماس کو چپ کرانے کی کوشش کی تھی مگر وہ بھلا کیوں کہاں کسی کی سنتا تھا سو نظم پوری کر کے ہی چپ ہوا اور شرارتی کسی حد تک تائیدی نظروں سے اسے دیکھا تھا اس بات کو مان لو جے کہ جالے اور زینب میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ بات میں زینب کا بھائی ہونے کی باوجود تم سے کہہ رہا ہوں مجھے احساس جمع ستاتا ہے کہ تم ابھی تک سراب کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو جہاں نے ایک دم سے ہونٹ پھینچ لیے زینب والا ٹاپک ارسا ہوا ان کے درمیان زیرے بحث نہیں آیا تھا یہ تکلیف تے رکھتا زندگی کا جس سے وہ دونوں ہی نگاہ چراتے تھے میں کسی کے وجہ سے کچھ نہیں کر رہا ہوں جالے کی طرف سے میرے اپنے کچھ حساب نکلتا ہے میں منافق نہیں ہوں ماز سو دوگلی زندگی نہیں جی سکتا اس نے پوری صداقت و دیانداری سے جواب دیا تھا ایسا کب تک چلے گا جے ماز کے لہجے میں آنکھوں میں تشویش لہرانے لگی جب تک خدا کو منظور ہوگا جالے کے متعلق اب میں کسی حد تک متزبزب ہوں مجھے تمہاری باتوں کا کچھ کچھ یقین آنے لگائے مگر تم جانتے ہونا میں اپنے لیے کیسے لائی پارٹنر کا خواہش منتا بات اتنی سی کہ جب تک جالے کے کردار کا جھول ہے میری نظروں میں میں اسے قبول نہیں کر سکتا اسے تم میری زد سمجھو یا پھر میرا فیصلہ ماز نے گہرا سانس کھینچا تھا پھر آہستگی سے گویا ہوا خدا تمہاری حق اور سچ کی طرف رہنمائی فرمایا آمین آمین میں خود بھی یہی دعا کر رہا ہوں جہاں نے جواباً تائید کی تو ماز پہلی بار کھل کر مسکر آیا دور نیچے سبسے کے درمیان پل کھاتی سڑک پہ پجاروں سرد سے دور رہی تھی اگرچہ وقت تو پیر کا تھا مگر آسمان پہ چھائے بادل کے ٹکڑے سورج سے آنکھ مچولی کھیلے مصروف تھے کبھی سیاہ بدلی کے شریعت ٹکڑے سورج کے آگیا آ جاتے تو کبھی سورج ان کی گرب سے نکل کر اپنی شوائیں جھرتی پہ بکھیڑنے لگتا دوب چھاؤں کا منظر جاری تھا گاڑی دلکش سبزہ زاروں پہ بلندوں بالا پاڑوں کے درمیان بنے راستوں سے گزر رہی تھی ماحول میں ان علاقوں کی مقصود ورانی اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی سب سے کچھ چھوٹی پھولوں سے مہکی ہوا اسے چھو چھو کر گزرنے اور اس کی کمر پہ سیدھے گرتے بالوں کو اڑانے لگی سیاہ بادل ہر سو چھا گئے تھے جن کے باعث اندھیرہ سا پھیلا تو وادی میں سڑک پہ دوڑتی گاڑی بھی نگاہ سے اوجل ہو گئی اسے آج یہاں آئے چودہ دن تھا ماز نے اسے ایسی عدویات تجویز کر دی تھی جن سے اس کی زخم تیزی سے بھر رہے تھے اب وہ پہلے سے قدر بہتر تھی مگر تیمور خان کی بیتنائی کے زخم کام بڑھنے والے تھے وہ اسے یہاں لاکر پھر سے منظر سے غائب ہو چکا تھا اس کی بیٹی کا ابھی تک کوئی نام تجویز نہیں ہو سکا تھا وہ سوچتی تو گلہ غم سے بھرنے لگتا کیا اس کی بیٹی اس سے زیادہ ہلکی نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی سر تھنڈی ہواوں نے اسے چھٹرا سا دیا مگر وہ کمرے میں نہیں تھی موسم کی دل روبائی اور روج پہ تھی وادی میں سبزے درختوں اور رنگ رنگ پھولوں کے علاوہ پھلوں کی بھی بہتات تھی حویلی کے اس ٹہرے سے وادی کا بہت خوبصورت نظارہ ہوا کرتا تھا بے شمار جھرنے مختلف پہاڑوں سے گھرتے دکھائی دیتے تھے سامنے بلند بھوار بلند بھورا پہاڑ تھا جس کی چوٹی پہ ایک دم سرک شیبوں سے لدد رکھتا وہ بے دلی سے اطراف کا جائزہ لیتی رہی اور وقت گزرتا رہا سورج مغرب سے میں غروب ہونے جا رہا تھا اندھیرہ مکمل طور پر دھرتی پچھایا تب وہ تھک کر اندر آئی تھی ملازمہ بچی کو چینج کرانے مشروف تھی اور بچی رو رو کر ہلکان تم چھوڑ تو میں خود کرلوں گی یہ کام زہنب نے بچی کو اسے تھام لیا ابھی وہ اس کام سے فارغ نہیں ہوئی تھی کہ تیمور اپنے مقصوص اور دبنگ انداز میں دندناتا ہوا کمرے میں آ گیا میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی زہنب نے بیٹھ کی زیادہ درست کرتے ہوئی اسے مخاطب کیا تو تیمور جو جوتوں سمیت بستر پر دراز ہو جکا تھا نیم باز آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا کیوں کہہ رہی تھی انتظار ابھی تو ہمیں ہی تو تمہارا انتظار کرنا ہے کب تم ٹھیک ہوگی کب زہنب کا دل اس کی اس رومنٹک موڈ بیجیب سے غبار سے بھرنے لگا ہماری بیٹی کبھی تک کوئی نام ہی رکھا گیا ہے تیمور اس نے جیسے نہ چاہتوی بھی شکوا کیا تھا تیمور کے پیشانے پر ناغواری کے بھی شکنے ابری تم اگر چاہتی ہو کہ اس کا نام میں رکھوں تو یہ خوش فہمی دل سے نکال دو جو مرضی آئے نام دے دو اسے یہ تھوڑی بات نہیں ہے کہ تم بیٹی اٹھا کر لے آئی ہو اور میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں ورنہ ہمارے ہاں پہلی بیٹی کو جنم دینے والی عورت کو منحو سمجھا جاتا ہے امہ کہتی ہے جو عورت پہلے بار بھی بیٹی کو جنم دے وہ پھر ساری بیٹیاں ہی جنتی ہے مجھے تو تم سے اولاد نرینہ کی امید ہی چھوڑ دینی چاہیے وہ حسب عادت پھونکارنے اور غرانے لگا تھا جہالت سی سے جہالت تھی اس کا ایک ایک فکرہ گویا قابل مضمت تھا زینب قدرے رنج و صدمے اور قرب سے شک ہوتے دل کے ساتھ پتھرائی ہوئی بیٹھ رہی گئی اسے ایک بار بھی اپنی زیان شدت سے محسوس ہوا اسے ایک بار پھر جہاں کو کھونے کا تاثر پا گیا اسے ایک بار پھر دیمور کی گھٹیا فطرت نے دہلا دیا تھا یہ جہالت کی انتہا تھی کہ وہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فراموش کر چکا کے جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس بچے سے فرماتا ہے جا اور اپنے باپ کا بازو بن جا مگر جب بیٹی پیدا ہوتی تو اللہ اس بچے سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے مجھے قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آج سے میں خود تیرے باپ کا بازو ہوں زینب کی آنکھوں سے پہننے والے آنسو اس کی گالوں سے ہو کر اس کی گود میں گرتے رہے تیمور خان کب اٹھ کر جا چکا تھا وہ ساری رات زینب سو نہیں سکی تھی یہ سوچ کر اس کے لئے سراب کا باعث تھی کہ اگر آج اس مقام پہ وہ اپنی بیٹی کیلئے کچھ نہیں کر سکی تو آنے والے وقتوں میں جبکہ اس کی بیٹی کو بہت سارے مقامات پس کے ساتھ اور مدد کی ضرورت تھی تو اس کے لئے کیا کر سکے گی وہ ایک کمزور عورت تھی مرد کی محکوم اور مفتو پتہ نہیں ان پہاڑوں کا کالا قانون کب تبدیل ہونا تھا ہونا بھی تھا یا اسے انہی پتھروں جیسے لوگوں کے روائیوں نے زخمی کر کے مار ڈالنا تھا اس نے وہ ساری رات جاگی تھی اور اس نے اپنی بیٹی کے لئے فاطمہ نام تجویز کیا تھا بچی اس کی نہیں آیا کے پاس ہوتی تھی وہ بچی کو لینے باہر آگئی بلازمہ بچی کو پھر سے سولا چکی تھی زینب باہر نکل آئی سورج خاصہ بلند ہو چکا تھا سبزہ پر اس کی سنہری روح پہلی کرنوں کا عکس نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا باہر کا منظر بہت دلکش و دل ربا تھا سامنے ایک لمبی پگڑنے ڈی تھی جس کے دونوں جانب رنگین پہ تہاشا خوبصورت پھولوں پودوں میں کھلے مسکرا رہے تھے کچھ فاصلے پہ شفاف پانی کی ندی پہ رہی تھی جو کچھ فاصلے پہ پہاڑوں سے گرتے چھوڑنوں کے پانیوں سے وجود میں آئی تھی اندر اس کا سیل فون میں سلسل بج رہا تھا زینب اسی کی آواز پہ چونکی تھی پھر گہرہ سانس بھر کے اندر آگئی کال ماز کی تھی جو ڈراب ہو چکی تھی اسی وقت پھر بیل ہونے لگی اس مرتبہ زینب نے فوری طور پہ بٹن پوش گئی آتا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اس نے دانستہ اپنے لہجے کو فریش بنایا تھا وہ جانتی تھی ماز اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو چکا ہے اس کی یہی پریشانی دور کرنا چاہتی تھی میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو زینی بلکل ٹھیک ہوں لالے اب تمہیں بستر پر سوار نہیں رہتی آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا ہے ہاں بولو کیا رکھا ہے ماز یقینا دوسری جانے مسکرائے تھا فاطمہ اچھا نام ہے نا نو ڈاؤٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا نام ہے مجھے ذاتی طور پر یہ نام بہت پسند ہے سوچتا تھا اگر ہمارے ہاں بیٹی ہوئی تو یہی نام رکھوں گا اس کی بات کے جواب میں زینب ہنس پڑی تھی چلے آپ کوئی اور نام سوچنا شروع کر دے پھر پری کیسی ہے یہ آپ انہیں سے پوچھ لی جئے گا ماز نے طرح دے دی تھی زینب نے صاف محسوس کیا تھا آپ ابھی تک خفا ہیں لالا بات میری نہیں ہے زینب حیر تم چھوڑو یہ بیمینی باتیں ماز جھلانے لگا زینب کی تشویش اس قدر بڑی مجھے بہت دکھ ہو رہے لالے شادی شاید ہم نے سے کسی کو بھی راست نہیں آسکی ہر کوئی اپنی جگہ پہ استراب اور الجن کا شکار ہے ادھورا ارتشنا چند سال پہلے ہم سب کتنے خوش دینا لالے سب کچھ بلکل ٹھیک ہو جائے گا don't worry ماز نے اسے تسلیح ہی دی تھی اپنی طرف سے تو خاص طور پر مگر زینب نے صد کے دل سے آمین کہا تھا اچھا جی اب تک کے لئے اتنا ہی اتنی لمحے انہیں اپیسوڈ دی ہے صرف اس لئے کیونکہ میں اس نوبل سے جان چھوڑانا جاتی ہوں I am really sorry جس کو یہ نوبل اچھا لگ رہا ہے میں آخر میں ایسے الفاظ کہہ دیتی ہوں لیکن میں بہت لمبا ہے نا دراصل مطلب تنگ آ جاتا ہے کچھ نئے کریکٹرز ہوں کچھ نیا نیا ہو تو میں بہت عرصے سے اس پہ لگی نہیں ہوں میرا اب گلہ بھی بیٹھ چکا ہے سر بھی درد کر رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور بس کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے آپ نے صرف سننا ہے یہی کافی ہے دعوی میں یاد رکھیں اچھا میں بتا دوں اس کی اپیسوڈز کتنی رہ گئی ہیں ٹوٹل 917 صفحے ہیں اور 670 صفحے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اب کتنے رہ گئے ہیں صفحے آپ خود آئیڈیا لگا لیں تو اس لحاظ سے دن میں میں 30-40 صفحے تو کری لیتی ہوں تو رہ گئی ہوں گی 5-6 قصے ہے نا ہتم کر لیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ